جو سب سے بری ہوم سیریز ہماری ہوتی ہے کسی کی بھی نہیں ہوتی کوئی بھی آ جائے کوئی بھی اچھی بری کیسی بھی ٹیم ہو وہ ہمیں ہرا کے چلی جاتی ہے کیونکہ ہمارا گول بڑا شورٹ ٹام ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں بس یہ جیت جائیں ہمارے اوپر بات میں آئے آگے بڑھو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کوئی سیوچر پلاننگ نہیں ہوتی کوئی کوئی ایسا آپ کا گول سیٹ نہیں ہوتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ہماری پرپیریشن ہے یہ کس چیز کے ل اس میں آپ کا جو مائنڈ ہو وہ کلیر ہو اور آپ کو بتا ہو کہ آپ کا گول کیا ہے اس ساری افرت افری میں ایک چیز اچھی ہوئی جی کہ بابا رازم کیلئے ویک اپ کال ہے کہ بابا رازم نے اپنی کپتانی کو امپروف کرنا ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ویک اپ کال ہے اور یہ سیلیکٹرز کا ڈیسیشن نہیں تھا بابا رازم کو کپتان ملنے کے سارے سیلیکٹرز آن ریکارڈ ہیں محمد یوسف ہوں وہاب ریاز ہوں رزاق ہوں اسہ شفیق اسہ شفیق نے اتنا نہیں کہا ہوگا باقی اس سارے سیلیکٹرز نے ہمیشہ بابا رازم کی کپتانی پر تنقید کی ہے اور یہ فیصلہ ٹاپ مین کی طرف سے آیا تھا ان سیلیکٹرز کو تو صرف سائن کیے انہوں نے اچھا اچھا اب کامران بھائی اب ہمارے سامنے کپتان بھی بن گیا ٹیم بھی سامنے آگئی کوچس کے معاملات بھی تیہ ہو گئے ہیں اب جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ اب چھوڑ دیں اس کو اب آگے بڑھتے ہیں نیوزیلینڈ کی سیریز ہے کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اور اس کے بعد اسی کو مومنٹم منا کے بلڈ اپ کر کے پھر آگے پھر دیگر دو سیریز اور ورل کپ تک میں جانا ہے آپ کی کرکٹ ہے چیمپینس ٹوفی آپ کی ونڈے کرکٹ شروع ہو جائے گی چیمپینشپ کے میچز ہے آپ کے ٹیسٹ میچز وہ بھی آپ نے دیکھنے ہیں اور اس وقت یہ بورٹ کو صرف یہ سوچنا ہے اگلائج نہ کریں پاکستان کو سامنے رکھے آئی ڈیسین لیں کلیکشن کریں مینجمنٹ کا حصہ بنائیں اگر آپ نے اتنا شور مچایا تھا فورنر کوچ فورنر کوچ یہ سارا کچھ ہے تو آپ نے اگر اس سیریز کے بعد ہی لانا تھا تو پھر حفیظ کو کنٹینیو کروالت ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا برائی کیا عمر گول کو کنٹینیو کروالت ہے اگر آپ نے یہ کروانا ہے صرف یہ ساری چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں یہ صرف وہی ہے جو میں پہلے بھی کہتا ہوا آ رہا تھا اگلائج نہ کریں پاکستان کو سامنے رکھیں ڈیسین لیں چیئرمن صاحب ٹھیک یا نئے آئے ہیں ان کو اتنا آئی ڈیا نہیں ہے کرکٹ کا لیکن جو ان کے ساتھ ان کو تھوڑا سا اچھا مشورہ دیں اور پاکستان کی کرکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں ایک ایک بندے کو دو دو تین تین جوب دینا ہم اس سے پہلے مسپا سے بھی ایکسپیرمنٹ کروا چکے تھے پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے تھے مسپا بھی ایکسپوز ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے رسیہیں لینے پڑیں گے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ نہیں میرے خیال سے اچھی چیز اور آپ اپنے لے کے جانا ہے ورلڈ کپ لے کے جانا ہے وہاں پہ آپ کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے گیارہ کیا بننے آپ نے پچھ کے مطابق کیا بنانے ہیں اس وقت یہ چیز ہے یہ صرف انگلنڈ ٹور پہ کمپلیٹ ٹیم جانا ہے یہ جو سیریز تھی ہمیں پتا تھا یہ ٹیم آنی ہے اس کے بعد پھر آرلینڈ جانا ہے وہ یہ چیزیں تھی کہ اپنے بیک اپ سٹرانگ کرنا تو یہ ہمارے لڑکے تھے ورک لوڈ مینیج کرنا تھا تو آپ باقی لڑکوں کو بھی کرتے صرف شاہین کے لیے کیوں کیوں لہاری سراوف کے لیے باقی لڑکے بھی ہیں باقی لڑکوں کو بھی آپ کے اس سے پانچ چار سے پانچ سال پہلے تو ایسی چیزیں نہیں تھی انجر لڑکے بھی ساتھ ٹورز پہ لے جاتے تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے یہ کیا طریق ہے طرف وہ اس لیے کہ اپنے گروپ سے وہ باہر ہی نہیں آتے تھے ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا پاکستان کی گھڑک بلکل آپ نے کہا کہ ابلائج نہ کیا جائے شاہدہ عشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے اور ایک چیز جو ہم نے دیکھی اتنی ساری کانٹروبرسیز کے بعد اب ٹیم کو یونائٹڈ رہنا چاہیے اور ٹیم بن کر کھیلنا چاہیے پاسٹ کو بھی پیچھے رہنے دیں اسی بیچ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب کارکول کا فٹنس کیم تھا وہ ختم ہوا اور اس کے بعد پھر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اشائیہ دیا تمام تر پلیئرز کو اور وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے بابا رازم سے ملاقات کی اور دیگر جو کھلاڑی تھے ان سے بھی ملاقات کی ہے اور قومی ٹیم کے عزاز میں دعوت احتار کا جو احتمام تھا وہ آمی ہاؤس میں کیا گیا تھا اس موقع پہ چیمن پی سی بی محسن نقوی اور بورٹ کے دیگر اکام بھی شریک ہوئے قومی ٹیم نے دو روز قبل ہی کاکول میں فیزیکل ٹریننگیں مکمل کی ہے اور پھر تربیت کا موقع فرام کرنے پر کھلاڑیوں نے آرمی چیف کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرکیٹرز نے کھیلوں کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف بھی کی چلے جی اب یہاں پر ہم لے رہے ہیں بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ لمحیں کبھی بنتے ہیں من پسند بائٹس کا پارٹی ٹائم آپ کے ایسے ہی لمحوں میں بھر رہی ہیں ہم سیف اور ہیلڈی کا یقین کے این اینس اپ ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پاچ سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا کولا کے ساتھ میرے بار آپ کی طرح گھنے و مصبوت کیسے ہوں گے میری طرح بالوں میں پیاز لگانی پڑے گی لگاؤ گی بہت میند لگے گی ہاں پر اس کی نیا لائف پوائنٹ نچرلی سٹرونگ شامپو اس میں ہے پیاز جو بالوں کی جڑوں میں جائے اور دے گھنے اور پانچ گناہ تک مصبوت بات اید کی خوشیاں تبھی جامے شیری سے سچی جوشی جامے شیری گولڈن پرل 3D سکن سیرم ویٹامن سی سی ملے لائیڈن ان بریٹر سکن حالورانک ایسید ہائیڈریٹس ان ری پلان ویٹامن بی 3 ریڈیوز کرے ڈاک سپوٹس گولڈن پرل 3D سکن سیرم اسلامی بینکنگ صرف سوٹ سے پاک بینکاری کا نام نہیں بلکہ یہ عالی اخلاقی میار کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی ہے جس سے ہوتی ہے معاشرے اور معیشت میں ترقی تو پھر صرف بینکنگ کا نہیں اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں جو آپ کو دے تمام جدید سہولیات کے ساتھ شریعہ کے مطابق بینکاری کے بہترین نظام اور اس کے ساتھ ملے آپ کو دل کا اتمنان آئیں اس رمضان اہد کریں کہ ہم صرف اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں گے اسلامی بینکنگ ہے سب کے لیے زیرو مینٹیننس بیٹری کمپلیٹ ایکو فرمدی فائی ویرز وارانٹی اپ تو 99% بیٹری is usable انفریکس سولر اینرڈی صرف دس منٹ اوکی اوکی ایل بی ریدی گولڈن پرل ارڈن فیشل دس منٹ میں لو پالر جیسے فیشل کگیو گولڈن پرل ارڈن فیشل لاب یور سکن اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پاچ سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا کولا کے ساتھ گولڈن پرل بیوٹی کریم خسن جانا کی تاریف ممکن نہیں لزیزہ شیر خورما بادام پستہ چھوارے سوئیاں اور زافران کا اصل مزہ مختلف ریسرچز کے مطابق نوے فیصد کھلا دودھ پاکستان سٹینڈرڈز کی کولٹی یا سیفٹی کے میار پر پورا نہیں اتر دا ہمیں بھی کھلے دودھ کی جگہ صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو اپنا نہ ہوگا صاف اور محفوظ صرف پیکیج دودھ رمزان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ 11 منٹ سے تھن رکھ پورا کرے بریکفرسٹ کے باعت دیر پاو بھائے ہر ماں کو سیانا اللہ پرس کی وہی پور گودنس اب دیر پاو بچھت پاکنے اللہ پرس کی ہپی سو بھائے موسیقی 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 چاند رات گزری ہے چوڑیاں کہاں ہیں مہنڈی کہاں ہیں میں نے تو سوچا ہم شو میں آرہے ہیں گجرے بجرے دیں گے چوڑیاں موریاں ملیں گے کامرے میں ہاتھ ہلا دیں آپ کے ساتھ برینک ہوئے ہیں موسیقی آلو کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے بولا پہلے دبا دا 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 موسیقی 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 این مہیں ہوشیاریاں ہوشیاریاں دیکھئے ہوشیاریاں اید سپیشل اید کے پہلے دن رات کیارہ بچ کر تین منٹ پہ صرف اے آر وائی نیوز پر ویلکم بیک ونس اگین اور ذرا سیاست پر بات کر لیتے ہیں سیاسی منظر ناوے میں کیا ہو رہے ہیں آج بڑا امپورٹنڈ دن تھا آج سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہونا تھا اور یوسف رضا گلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ بن گئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون کے سیدال خان ناصر بھی بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ منتقب ہو گئے ہیں تو یہ بڑا کم ایسا ہوتا ہے کہ مدد مقابل نہ ہو اور بلا مقابلہ یہ اہم پوسٹیں جیت جائیں تو یوسف رضا گلانی سینٹ خان ناصر کے سوا کسی نئے کاغذاتیں نامزدگی نہیں جمع کرائے تھے اور انتخاب سے پہلے سینٹ اجلاس میں نو منتقب برکان نے حلف پی اٹھایا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی بھی پولیٹیکل ہیپننگ ہو اور اس میں شور شرابہ نہ ہو جب اجلاس شروع ہوا تو سنیتہات کاؤنسل کے سینٹرز نے ایوان میں احتجاج کیا نارے لگائے اور یہ احتجاج اور نارے کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اب اپوزیشن نے جو سینٹرز تھے انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی تصاویر بھی اٹھا رکھی تھی پریزائیڈنگ افسر سینٹر اس آگڑار اپوزیشن کو آئین پڑھنے کی تنقین بھی کرتے رہے لیکن اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا اور چیئرمنڈ ڈائیس کے سامنے وہ پہنچے بھی انہوں نے احتجاج بھی گیا کیا کچھ ہوتا رہا آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں پہلے احتجاج آج یہ سلسلہ جاری رہا جبکہ یوسف رضا گلانی سینٹ کے چیئرمنڈ بننے کے بعد حلف لینے کے بعد انہوں نے خطاب کیا اور ظلفقار علی بھٹو اور بن عزیر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے اب دیدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ پورے ہاؤس کا چیئرمنڈ بنیں گے ایوان اور ارکان کے تقدس پر کوئی سمجھواتا نہیں ہوگا پاکستان سپریم کورٹ اکنالجڈ جیوڈیشن مرڈ اور امیتی اس ہسٹوریکل انچاسٹس سارے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو پشاور کا جو ایک ایشو تھا وہ بھی سارے فہرست رہا اور کیونکہ وہاں تو ہاؤس پورا تھا ہی نہیں وہاں کے سینٹرز نے تو حلف لیا ہی نہیں تو اب اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیں گے پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوھر ہمارے ساتھ موجود ہے بریسٹر گوھر صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اس سے یہ بتائی گا آج سنی اتحاد کانسل نے بھی انتخاب کو غیر قانونی غیر آئینی قرار دیا سینٹر علی زفر نے بھی کہا کہ کی پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہوا اس لیے سینٹ نہ مکمل ہے آپ کیا کہیں گے کہ کیا انتظار کیا جا سکتا تھا دیکھیں یہ حکومت اور الیکشن کمیشن تو ہمیشہ سے غیر آئینے اور غیر قانونی کام کرتی رہتی ہے لیکن آج جو کام کیا وہ وفاق کے سلاف کام کیا ہے وفاق کی ایک آئیاں ہوتی ہے اور اس میں جب الیکشن سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر جا کے کہا جاتا ہے کہ سینٹ جو ہے وہ کنسٹیچوٹ ہوا ہے آئین میں بڑا کلیر لی دکھا ہے کہ الیکشن چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن تب ہوگا جو سینٹ ہے وہ پراپرلی کنسٹیچوٹ ہوا ہو اب وہ الیکشن ہونے تھے اور الیکشن کمیشن کو کیوں کر یہ ضرورت پڑی کہ انہوں نے کے بی کے میں الیکشن پوسپون کیا تھا جس وقت ہم یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے اور جس وقت ہم نیشنل اسمبلی میں اور پرونشل اسمبلی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ریزرڈ سیٹ جو ہماری سیونٹی سیون وومن کی اور الیون نان مسلم کی سیٹ ابھی آنی تھی اور ہم کہتے تھے کہ ایوان ابھی کمپلیٹ نہیں ہے آپ الیکشن نہ کرائیں تو اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی کچھ نہیں کہا اور اس وقت سارے الیکشن ہو گئے تھے پھر کے پی کے میں الیکشن کیوں پوسپون ہوا وہ تو سیٹے ویسے بھی ہماری ہے اور اس کے لیے ریزن تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن رکھوالے لیکن جب کے پی کے کی نمائند ہے کہ یہ اس وقت سینٹ میں نہیں ہے سینٹ کا الیکشن کرانا یہ بلکل غیر ہے یعنی کام ہوا ہے الیکشن آرٹیکل سکٹی کی وائلیشن ہوئی لیکن وزیر قانون آزم نظیر تارہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی ہو اس طرح کی سیچویشن تو بھی انتخاب ہو سکتا ہے آئین میں ایسی گنجائش ہے آپ بتائیے آپ سورنٹ ہے کانسٹیوشن کے کہ آئین میں ایسی گنجائش ہے بلکل ایسی گنجائش کتن آئین میں نہیں اگر ایسی گنجائش ہے تو اس کو چاہیئے تھا کہ وزیر قانون کی حضیت سے وہ آئین کہ اس شک کا حوالہ دیتا اس آرٹیکل کا حوالہ دیتا جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان حالات میں آپ الیکشن کرا سکتے ہیں کبھی ہے کوئی آسا شک نہیں ہے جس میں یہ کہتا ہو کہ سینٹ جو ہے وہ کنسٹیوٹ نہ ہوا ہو اور آپ چیرمین اور ڈیپٹی چیرمین کے الیکشن کریں آرٹیکل سکٹی بڑا کلیر ہے کہ کنسٹیوٹ ہو جائے ایک مرتبہ سینٹ پھر آپ الیکشن کرائیں کیونکہ دیکھو اس میں فرق ہے نیشنل اسمبلی میں یہ لکھا ہے کہ جب اوت اٹھائے تو پہلے ایسے کی کوئی اور کام ہو آپ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن کروائے لیکن سینٹ میں ایسے الفاظ نہیں لکھے ہوئے سینٹ کے لیے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب سینٹ دھولی کنسٹیوٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے الیکشن کروانے ہیں چونکہ سینٹ ابھی دھولی کنسٹیوٹ نہیں ہوا ایک صبح کی نمائندگی نہیں ہو دوسری بات ہے کہ اس الیکشن میں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ آدھا سینٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ زوم کر لیں کہ دوبارہ آپ نے سینٹ کے الیکشن کروانے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جب پچیس سیٹے ابھی کم تھی پچیس سیٹے جب کم تھی نیشنل پرونشل اسمبلی میں تو حمزہ کی چیف منسٹر کے الیکشن کو سپریم کورٹ نے خود روکا تھا اب جو کہ یہ سیٹ الیکشن کم ہے تو آپ کیسے چیرمن کے الیکشن کروا سکتے ہو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو تنازہ ہے کہ جو آپ کا اخلیتی نشست والا وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے تو قانون اس ساری صورتحال میں پھر کیا کہتا ہے کیونکہ جس طرح حکومت کے وزیر توجیہات دے رہے ہیں ہم نے عام الیکشن میں دیکھا ڈیلے پر ڈیلے ہوتا گیا بیرسٹر گوھر صاحب سے لائن ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے لیکن یہ وہ عاملہ دیکھیں اب آگے کیا جا کے کس طرح قانونی طور پر حل ہوتا ہے کیونکہ ایک کیس ناوہ دھائی کورٹ میں بھی لگا ہے اور دیکھتے ہیں پی ٹی آئی اس حوالے سے آگے مزید کیا ایکشن لیتی ہے ایبسلوٹلی آج کا پیسن بڑی ہے جو ہے وہ ہنگامہ خیز رہا اور سیچویشن ایسی رہی کیونکہ بیلا مقابلہ تو منتخب ہو نہیں تھا چیئرمن رپٹی چیئرمن سینٹ کو کیونکہ کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوا لیکن کافی زیادہ ہیپننگ رہی پہلے تو احتجاج بھی ہوتا رہا نعرے بازی بھی ہوتی رہی اور یوسف رضا گلانی جو کہ now he is the chairman سینٹ جب انہوں نے خطاب کیا تو شاید کتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے سینئر جو پولیٹیشن ہیں آپ دیدہ ہو جائیں گے جب انہوں نے ذکر کیا سابق صدر وزیراعظم جلفقہ علی بھٹو کا اور سابق پرائم منسٹر شہید بہترمہ بن ازیر بھٹو کا تو آپ دیدہ ہو گئے یہ تو ظاہرہ انہوں نے اٹریبیوٹ دیا ایک سوال جو یہاں پر ہے جو بھی اس طرح کی بڑے بڑے پوسٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں وہ بداؤٹ کانٹروورسی نہیں ہو رہے ہیں تو یہ تنازہ آگے جا کے کیا بنے گا تو بیریسٹر گوھر صاحب نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے بیریسٹر گوھر صاحب کیا سمجھتے ہیں عدالت میں جو معاملہ پینڈنگ پڑا ہے اس کا اس سارے سیناریو پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اگر تو ایسا فیصلہ آتا ہے جس میں آپ کو ریلیف ملتا ہے آج جو چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوا اس کی بات کر رہی ہوئے بیریسٹر گوھر صاحب آپ کو آواز آ رہی جی مجھے آواز آ رہی ہلو جی جی پلیس گو آن آواز آ رہی جی دیکھیں اسلامباد علیکم میں ہم نے پیٹیشن فائل کی اور پیٹیشن جو فائل کی تھی اس میں ہم نے ایک استعداد بھی کی ہوئی تھی اور سے بھی مانگا تھا کہ تب تک الیکشن روکا جائے اور یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ آپ الیکشن نہ کریں اس وقت تک جب تک یہ سینٹ کمپلیٹ نہ ہوا ہو کیونکہ سپریم کورٹ کا میں نے آپ کو مثال دیا کہ سپریم کورٹ نے جب پروینشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر کے الیکشن روکے تھے تو اس لیے سینٹ کے چیرمین کا الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا بل یہ بڑا آنفوچ رہٹے کہ اسلامباد علیکم کورٹ سے ہمیں کبھی ریلیف ملا نہیں ہے تو نوٹس ہو گیا اور ڈیٹ بھی نہیں ملی اور اس میں ستے بھی نہیں دیا تو ابھی اس نے پھر کیا کر سکتے کہاں جائے ہم تو عجلیہ کا احترام کرتے اور اس کو اعتماد کرتے اور بار بار آتے اور چاہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے آئینی طریقے سے ہم آگے کی طرف پڑھے اور ہمیں اگر قانون اور عین میں ریلیف ملنا ہے تو وہ ہمیں ملے لیکن سم ٹائم ہمیں دسکرمنٹ کیا جاتا ہے اور وہ ریلیف نہیں ملتا اگر عدلیہ کہ کل اسٹے ایشو کر دیتی ہائی کورٹ تو بہتر ہوتا اور الیکشن ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اتنی جلدی کیا تھی سینٹ کے الیکشن کرانے میں یہ ایک مرتبہ وہ جس نے جیتنا تھا ہارنا تھا وہ تو ویسے ہی ہونا تھا لیکن ایک مرتبہ سینٹ کمپلیٹ ہو جاتا تو پھر آپ الیکشن کرتے ایک جگہ آئین کہہ رہا ہے جی ساٹھ دن اور نوے دن سے معاملہ ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر اس سے بھی زیادہ معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور یہاں پر کیا آئین اتنا پابند کر رہا ہے آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اس دوران نہ ہو جائے تو اس سے اثر نہیں پڑتا تو انہوں نے تو نہیں کروائے تھے اب اس کیلئے تو ہم سارا یہی ان کو ریکوست کر رہے تھے کہ اگر آپ نے کے پی کے میں الیکشن کرانا ہے تو منڈے والے دن کے پی میں الیکشن کراؤ اور کے پی کے الیکشن کرانے کے بعد آپ یہاں سینٹ کا وہ کرو سیشن کال کرو تو وہ بھی اٹھا لیں گے اور الیکشن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تینکیو سو مچ بیریسٹرگ گوھر بات کر رہے تھے چیئرمن پی ٹی آئی اور اب دیکھئے ہے کہ یہ اب قانونی طور پر معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے بارحال آج چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہو گیا جو دونوں بلا مقابلہ قانونی طور پر ہوگا یا پھر آپس سے مذاکرات کر کے ہوگا اب یہ تو ان کی صحابیت بے خیر اب ایک اور ڈیولپنٹ ہوئی اور ہوا یہ کہ وزیراعظم شہباد شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سعودی عرب سے وہ واپس آ رہے تھے عام پرواز سے وہ سفر کر رہے تھے لیکن یہ عام سفر جو تھا وہ مسافروں کے لیے کافی خاص اور کڑا امتحان بن گیا وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کے وفد نے پی آئی اے کی جدہ اسلام آباد پرواز پر سفر کیا تھا اور پی آئی اے کی جدہ اسلام آباد پرواز کو اسلام آباد کے وجہ لاہور لینڈ کرا دیا گیا یعنی مسافر تھے اسلام آباد کے اور وہ پہنچ گئے بیٹ کیا انہوں نے لاہور میں جی ہاں اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جدہ ائرپورٹ پر تیارہ سرکاری وفد کے انتظار میں دو گھنٹے کھڑا بھی رہا یعنی کہ آغاز سے ہی مسافروں کے لیے بڑا کڑا امتحان تھا دو گھنٹے وہ وہاں انتظار کرتے رہے اور جب وہ فائنلی یہ جہاز پروان بھر گیا اور جب انہوں نے پہنچنا تھا اسلام آباد ان کی دیسٹینیشن تو بجائے اسلام آباد کے ان کو لاہور اتار دیا گیا ہے اور سرکاری وفد کے اترنے کے باوجود تیارہ دو گھنٹے تک لاہور ائرپورٹ پر کھڑا بھی رہا لاہور ائرپورٹ پر تیارے میں بیٹھے جو تھے مسافر جنہیں اسلام آباد جانا تھا وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں مسافر پلس روزے دار تو کافی کڑا انتہان ہو گیا جب وہ اڑے تو بھی دو گھنٹے انہیں سفر کرنا پڑا انگلیش والا سفر کرنا پڑا پھر وہ اردو والا سفر کرتے ہوئے جب انہوں نے اترنا تھا لاہور تو انہیں اتار دیا گیا اسلام آباد تو یہ سفر کرتے کرتے ہوئے میں ایسے ایک بات بتائیں کیا فری میں ایسے دو گھنٹے کے سفر اسلام آباد دو گھنٹے کے سفر لاہور میں ہو سکتے ہیں کبھی الاؤ کرے گی آپ کو ایئر لائن کبھی بھی نہیں آپ اگر پندرہ منٹ بھی اپنی پرواز سے آگے پیشے ہو جائے جو چیک ان ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو اندر بھی نہیں جانے دیں گے وہ فلائٹ کے تو پھر مسافروں کے لیے کانون نہ لگ کیوں بس یہی ہے یہی صورتحال ہے اس سے بہتر ہے سیاسی جب اس طرح کے پروٹوکال ہوتے ہیں تو پھر وہ جو خاص پروازیں ہوتی ہیں وہی بہتر ہے اس طرح مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں کچھ ایسے ایشیوز کی جن کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سائبر کرائم ہے یا ایف آئیے کافی متحرک بھی ہے تو ایف آئیے کا انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جاری تعلیمی اثنات پر بیرون ملک روانہ ہو لے گینگ کے معاملے میں اہم پیشرف سامنے آگئی ہے نو ملزمان کو اس میں گرفتاد کیا گیا ہے تو مزید ہمیں بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایف آئیے کی جانب سے انسانی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے ابھی گزشتہ چند دن قبل ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو جالی دستاویزات تیار کر کے طالب علموں کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جارہا تھا اس وقت ہم موجود ہیں ایک بہت بڑا گروہ کافی عرصے سے جو ہے اس گناونے کاروبار میں ملوث ہے تو ہم نے کوئی نو بندے پکڑے ہیں ان کا پورا دفتر بنا ہوا تھا گلشن اقبال میں ریڈ کیا ٹیم نے جو ہے اپنے قبضے میں کافی سارا مٹیئل جو ہے جس میں کچھ ڈگریان شامل ہیں کچھ مارشیٹس ہیں پرپس کے لیے باہر ایڈمیشن لیتے ہیں بچے ان کے ڈاکیومنٹس بنا رہے تھے وہ ان کے ویزا لینے میں ان کی مدد کر رہے تھے اس میں ایک سرکاری ملازمہ وہ پکڑا گیا ہے جو کہ کافی عرصے سے اس میں تھا ایفائیے کا یہی کہنا ہے کہ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپیں مارے جا رہے ہیں تمام تو نوجوان جو سنہری خواب دیکھ رہے ہیں لیکن سنہری خواب کے لیے یہ دو نمبر طریقہ پنا رہے ہیں ان سے دس پتت بزارش ہے کہ پلیس تھوڑا ویٹ کر لیں تھوڑی محنت کر لیں اب تو جو پکڑے گا ہے زندگی بھر کا بٹا ہے بلکل ایسے ہی ہے فائدہ کیا ہوا ایسے بریک لیتے ہم بریک کے بعد بابا ساتھ رمزان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ لیونمنٹ سے ٹھنڈ را سلکی کارمل کاو ہممم گرنچی بسکٹ زکا آدھ اید کے میٹھاست آہ ہہ مزا آگیا نیو اور مر کارمل کرمبل رہ سپکٹ اللہ ویڈی دیو آی طریقہ اور تھوڑیچ سالہ بٹری اس بایچ پٹری ہے اور ت��یش کامل خواب resist کی طرقف ��ر ریز لی بننا موسیقی 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 ایک عظم بھی کیجئے اور وہ یہ کہ آج کے بعد جب بھی پولیو ورکرز آپ کے دروازے پر دستک دیں گے ان کا مسکراہت کے ساتھ استقبال کریں گے آئیے آج ابھی یہ فیصلہ کریں کہ اپنے بچوں کو دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ جو بھی پانچ سال تک کے بچے ہیں ان کو پولیو کی ہر مہم کے دوران دو قطرے ضرور ضرور پھلائیں گے اس لیے کہ ہم سب نے فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں شامر رمضان اگلے سیگمنٹ پر بڑھنے سے پہلے میرا اپنی کوئن کر سیکھ سوال صدف آپ بارہ سال کی عمر میں کیا کر رہے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے زیادہ میں جون جولائی کی چھٹیوں میں بہت ساری کتابیں پڑھتی تھی پڑھتی تھی لکھی تھی کوئی لکھنے کی تو معاملات تک نہیں بات پہنچی تھی تو اب ہم آپ کو آج ایک ایسی گیس سے ملوارے ہیں انہوں نے بارہ سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی ہے پندرہ برس کی ہوئی تو ایک ہی برس میں سات کتابیں لکھ لکھنے کا انہوں نے عزاز بھی حاصل کر لیا بیٹ سزائد ایڈیو چینلز میں انٹیویوز دے چکی ہیں اور غیر ملکی میڈیا میں انٹیویوز بھی ہو چکے ہیں ایوارڈز کی بات کریں تو ریسنٹلی پرائیڈ آف پاکستان ایوارڈ انہیں ملا ہے پھر نیشنل ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کر لیے ہیں اور ساتھ ساتھ اب کیونکہ دور جدید ہے تو اب یہ پوڈکاسٹر بھی ہیں یہ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں مطلب بزنس بھی کر رہی ہیں پوڈکاسٹ ہوسٹ بھی کر رہی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مصنف ماریم تینکیو سو مچ پر جوائننگ اس اور عموماً بچے جو ہیں اور آج کل کے جو یا ریسنٹ پاسٹ کی ہم دیکھ لیں بچے پڑھائی سے تھوڑا دور بھاگتے ہیں اپنا سکول کا ہی پڑھائی کر لیں تو وہ بھی بہت ہوتا ہے ایسے میں آپ نے کتاب لکھ ڈالی بارہ سال کے ان میں تو یہ شاک کیسے ہوا اور کیسے آپ لکھائی کی طرف آئیں تو اسلام علیکم سو بیسکلی آئی سٹارٹڈ بائی رائٹنگ پویٹری تو آئی ایم ریلی گوڈ آٹ رائٹنگ پویٹری اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب میرے رائٹنگ سکلز ٹیویلپ ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے بکس لکھی تھی اچھا تو پھر آپ کی پہلی بک کو پذیرائی ملی اس کی پبلکیشن ہوئی تو کیا ریسنس تھا جو میری فرس بک تھی وہ انڈرنیشنل پبلیشر سے پبلش ہوئی تھی اور وہ ایکشلی سیل فیلپ بک اور اٹھ وینٹ اٹھ بکیم اے بیس سیلر آن ایمازون اور اس کے بعد میری کافی زیادہ بیس سیلر تھی انڈیا اور برازیل میں اچھا اپنا بیزنس بھی کر رہی ہیں کوئی پوڈکاس بھی کر رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا میں کچھ بتائیں تو جو میرا بیزنس ہے ایکشلی بیوٹی بیزنس ای نو تھوڑا سا دیفرن ہے کمپیرد تو رائیٹن بک لیکن اے وز انٹرسٹڈ ان دس این ایم آلسو بی بی سٹوڈین تو اٹھ میکس سنس کہ میں آل بھی ان دے بیزنس سائید اور جہاں تک پوڈکاس کی بات ہے ایکشلی بیوٹکاس ٹھیکس سے بیزیں کر رہی ہیں آج کل بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں لڑکی لڑکیاں پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے چینلز بنائے ہیں پلاس آپ بکس بھی لکھتے ہیں آہ زیادہ انگیجنگ آپ کو کون سا پلیٹ فارم لگا بکس کے زرگے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے یا پوڈکاسٹ کے زرگے تو اینا یہ بہت ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہیں تو ان کا s&ch compare نہیں کیا جا سکتا لیکن اینا میرے لئے personally that is the books کیونکہ I like writing books compared to the audio side of things تو it's more easier for me to write books rather than give like a speech یا پھر in different side of things پہ چلے آپ کو ہم best of luck کہیں گے آگے مزید بھی زبردست کام کرتی رہیے سو مچ باری ہمارے ساتھ تھیں اور یقیناً کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے لکھاری بننا آسان کام نہیں ہے اور آج کل کے ایسے دور میں جب اتنی ڈسٹریکشنز ہوں آپ اگر ایک آرٹیکل پڑھنے بیٹھے ہیں تو کبھی آپ کو فیس بک سے نوٹیفکیشن آ رہا ہے کبھی ٹویٹر سے آ رہا ہے کبھی آپ گھوم پھر کے دوبارہ سے انسٹا پہ چلے جاتے ہیں تو فوکس نہیں رہ پاتا تو ایسے میں اگر جو لوگ لکھ رہے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں آج کل کے سامانے میں کمال تو اب یہ بھی ہے کہ افطار جو ہے اس کا ٹائم ہونے جا رہا ہے ابھی سے اتنی جلدی آپ بھی دیکھ لیں اب ہو چکا ہے نا ہمارے لئے تو تقریباً ہو چکا ہے کیونکہ آج آخری ہے اور بہت سے لوگ آج آخری افطار میں بہت زیادہ کسر نکالنے والے ہیں میں یہ بھی کھالوں میں وہ بھی کھالوں دل نہیں بھرا لوگوں کا ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ چیزیں مہسر نہیں ہوں گی لیکن افطار میں اس کا مزہ تو کچھ اور ہوتا ہے نا ہاں تو وہ تو آج کی ہماری ریسپی کیا ہے کریمی دہی بڑے ہو 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 یہ تو میں نے ضرور دیکھنا ہے عید پہ بھی بنایا جا سکتے ہیں دورہ دیکھتے ہیں آج کی ہماری ریسپی ہے کریمی دہی بڑے سب سے پہلے بول لیں گے اور ماش کی دال کا آٹا ایک کپ لیں گے مون کی دال کا آٹا ایک کپ کٹی ہوئی مرش پاودر ون فورتھ ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ون فورتھ ٹی سپون گرم مسالہ ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ سودا ایک چٹکی اب اس میں پانی آٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے آئل لیں گے فرائی کرنے کے لیے اب بیٹر کے بڑے بنائیں گے اور فرائی کریں گے اب فرائی بڑوں کو پلیٹر میں نکال لیں گے بول میں دہی ڈالیں گے سیون ہنڈ گرامز شگر ون فورتھ کپ سالٹ ون فورتھ کپ زیرہ پاودر ون فورتھ ٹی سپون گالک پاودر ون فورتھ ٹی سپون فریش کریم ہاف کپ اب اچھے سے مکس کریں گے اب پلیٹر لیں گے اور بڑے ڈالیں گے اور دہی کے بیٹر کو بڑوں کے اوپر ڈالیں گے گانش کریں گے لیجیے ہو گئے ہمارے کریمی دہی بڑے تیار بیسے دہی بڑے نا آپ دل کھل کے گھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس طرح سے آئل نہیں ہوتا جب آپ ان کو تیل سے نکالتے ہیں تو پھر پانی میں آپ انہیں ڈبو دیتے ہیں تو پانی سارا جو آئل ہے اس کا جذب کر لیتا ہے کتنی مزے کی میں نے زبردست آپ کو ٹپس دیں تو جنہیں جو ڈائیٹ کانشنس ہے وہ زیادہ دائی بڑے کھا سکتے ہیں ڈائیٹ کانشنس تو وہ نا جس کو یہ میسر آئے میرا تو پہلے روزے سے لے کے آخر روزے تک جو اگر آگچ ہوگا یہی سوال ہے یہ خاتون کہتی لیجیے ہمیں تو آج تک کوئی نہیں آیا دینے کے لیے آج تک نہیں ملا آج تک تو ناظرین آپ لکی ہیں جو آپ کو یہ کم از کم نظر آ رہا ہے ہمیں تو ملتا بھی نہیں ہے یہ ہاں پر ہم ایک جیسے ہیں ایک جیسے ہیں لیکن چلے ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے دودھ ایک مکمل غزہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی دودھ پاکستان میں سنگین مسائل کا شکار ہے مختلف ریسرچز کے مطابق نوے فیصد کھلا دودھ پاکستان سٹینڈرڈز کی کالٹی یا سیفٹی کے میار پر پورا نہیں اترتا اس بارے میں ایکسپرٹ سے مزید جاننا بہت ضروری ہے پیٹ اور جگر کی بیماریوں کے ایک وجہ غیر میاری کھلے دودھ کا استعمال ہے کھلے دودھ کے ناقص تکصری نظام کی وجہ سے یہ جراسیم گندگی اور بلاوٹ سے اس قدر بھرا ہوا ہے کہ گھر میں اوالنے کے باوجود بھی صاف نہیں ہو سکتا اسی لیے کھلے دودھ کی خرید و فروغ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں ممنوع ہے تو پھر دودھ کو کیسے صاف اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے دنیا بھر کی طرح ہمیں بھی کھلے دودھ کی جگہ صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو اپنانا ہوگا کیونکہ پیکیج نظام میں ہی دودھ کو یو ایش تی پروسس کے ذریعے صاف اور محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو آئیں اہد کریں کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی حفاظت کے لیے صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو یقینی بنائیں گے صاف اور محفوظ صرف پیکیج دودھ اب دیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پات سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزہ کوکا کولا کے ساتھ اپنوں کی رہلیز پہ رہے ایک کال پہ موجود تاکہ مسکراتے رہیں پاکستانی خوشحال رہے پاکستان خصوصی اید کا پروگرام آپ کے لیے لا رہے ہیں اور ہماری سٹار کاسپ وہی ہے جس کو آپ نے election transmission میں دیکھا لوکی ہے کہ انہاں گند پایا تسی transmission درام جوئی صاحب چکے رکھو کام تسی جن کو ہم شادیوں کے سالے دیتے رہتے ہیں جتنے وائرل چودری صاحب کی وجہ سے ہم سب لوگ ہوئے ہیں تاڑاوی بڑا کمال سی ریش راوی چرابو چڑو آپ بتائیں آپ کو میری کونسی فیوریٹ ڈش پسند ہے آپ بتائیے نا سب کو پایدی ساڈو اس کو آدے ہو گئے سوال پچھاتا ہے یہ تراب تھا بتا ہے اس پورے پینل میں ایک آمی ہے جو مریش طرافت کی کس میں کھائے گا اس کا نام اسیم بٹا دیکھیں میں نے سوچا ہے کھا لو گئے تھا میں نے رمضان کا مہینہ ہے اس والی اید کے اوپر اس کی ایدی بنتی ہے اس والی انسے نہیں مجھے بلنی چاہیے دیکھیں دیکھیں آف در ریکارڈ اید سپیشل اید کے پہلے اور دوسرے دن رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف اے آر وائی نیوز پر موسیقی موسیقی کپڑوں پہ داگ چاہے جیسے بھی ہوں میں یوز کرتی ہوں صرف پریو لائف کے ہر او کے لیے پریو جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں پارلے آئر ویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی چلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروت کو بڑھنے سے روکیں پارلے آئر ویدک کریم بلیچ رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹ ہی ٹک جیپنیز تکنولوجی سے بنا نپون پینٹ یہاں پینٹ پینٹ جاں کش لیپ پہلی دفاں اسلامی سیویز جو دے ہییست دیلی بالل أنال پروفیت تو دونلوڈ دا اپ نو موسیقی جاں کش لیپ اسلامی سیویز جو دے ہییست دیلی بالل پروفیت پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا پھر ہوگی ایت شوال کا چام دیکھنے کے لیے روی تعلال کامیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا پاکستان میں آج چان نظر آنے کا خوبی امکان ہے پاکستان اور سعودی عرب میں کل ایک ساتھ عید الفطر کا امکان پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شادت سے بازابتہ اعلان تک لمحہ بلمحہ با خواہ رہنے کے لیے پاکستان بھر سے اے آوائی نیوز کے دمائے اندکان رکھیں گے آپ کو اپٹیٹ وزیراعظم شہباغ شریف اور امیر قطر کے درمیان چیلیفونک رابطہ برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عظم کا عیادہ وزیراعظم کا قطر کے ساتھ مشترکہ مفات کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید بسط دینے کے عظم کا اظہار وزیراعظم کا کمیرشل فلائٹ میں سفر قوم ایلائن کے مسافر رول گئے وطن واپسی پر جدہ ائرپورٹ پر تیارہ سرکاری وفت کے انتظار میں دو گھنٹے کھڑا رہا جدہ اسلام آباد پر واسق لہور اتروایا گیا تو مسافروں نے شدید احتجاج کیا یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ سیدال خان ناصر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ منتخب مشیر طلاق خیبر پختون خواب بیرسٹر سیف کہتے ہیں آج جمہوریت کی تاریخ میں ایک اور تاریخ باب کا اضافہ ہوا جالی فارم سنتالس کا سازشی ٹولہ سینٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لئے پومی سکوٹ کا اعلان بابا رازم ہوں گے کپتان پاسپولہ محمد آمیر اور آر لاؤنڈر ماد وسین کی واپسی سیریز اٹھارہ اپریل سے شروع ہوگی اور سندھ میں کل سے پندرہ اپریل تک بارشوں کا امکان تیرہ اور چودہ اپریل کو کراچی میں تیز بارش کی توقع کراچی ہیدراباد جامشورو دادو سکھر جیکب آباد میں بھی بارش کا امکان صرف مینگو ہی نہیں کریم کا مزہ بھی ملے ساتھ اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزہ والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں ایک منت نسیم بھائی یہ کڑک چاہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا ایکسپریس پاور یہ سارے داکھ تو ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچو دولائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی اسلام علیکم اور جیسے جیسے فیصل جو ایک خاص جملہ کہتے ہیں نا جب پانچ بر جاتے ہیں تو یہ وقت ہمیں ہر گزرتا لمحہ ہمیں پکوڑوں کے قریب لے جاتا ہے تو اب ہر گزرتا لمحہ ہمیں ممکنہ طور پر چاند رات کے قریب لے جاتا ہے چاند کی رویت آج ہو سکتی ہے کبھی امکان ہے اور ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ چاند رات کی مناسبت سے اور اوورال رمضان میں جو فیسٹیوٹی ہوتی ہے اس کا ایک الگی کلچر ہے ایک الگی رنگ ہے اور خاص پر آج تو ہم یہ بتانا چ چاہتے تھے کہ بھائی کہاں پہ سٹال لگے ہیں کہاں پہ جوڑیاں کہاں پہ مہندی کے نتنائی ڈیزائن لیکن عید کی اور چاند رات کی ان خوشیوں کو ماند کر دیا کراچی میں ہونے والے سٹریٹ کرائمز نے ہم تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم آپ سے پوزیٹیو چیزیں شیئر کریں لیکن کیا کریں کہ جب اس شہر میں اتنا زیادہ امن و امان کے معاملات خراب ہو جائیں کہ روزانہ ہمیں آکے یہ معاملات آپ کو بتانے پڑے کہ آج فلا ڈاکو اسلا لہراتے ہوئے آئے اور کوئی دکان کا صفائق کر دیا آج فلا ڈاکو آئے اور کراچی غربی میں یہ معاملہ کر دیا اب تو معاملات یہاں تک آگئے ہیں کہ متواتر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آج ڈاکو کسی شخص کو مار کے چلے گئے دو لوگوں کو مار دیا کسی بائیک رائیڈر کو مار دیا کسی کام سے واپس جانے والے کو مار دیا یہ جو مہینہ گزرا ہے کراچی پہ شہر کراچی پہ یہ بابرکت مہینہ رمضان کا جو ہونا شاہیئے تھا وہ شہر کراچی والوں کے لیے قیامت بن کے گزرا اور سال کے جو اکیانوے دن ہوئے نا اس میں انسٹھ لوگ اپنی جان سے چلے گئے سال کو شروع ہوئے اتنے دن نہیں گزرے جتنی لوگوں کی جانے چلی گئے ہیں اور صرف رمضان کے ہی ہم مہینے کی بات کر لیں اور یہ جو قتل ہوئے نا مظامت پر انسٹھ افراد قتل ہوئے ہیں بائیس ہزار چھسٹو ستائیس بڑی بارداتے ہوئے ہیں اور یہ سارے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ تین سو تیہتر کاریں پندرہ ہزار نو سو اٹسٹو موٹر سائیکلے چوری اچھی نہیں گئی ہیں تو ڈاکو تو بے لگا ہمیں ایج سے پہلے جی ہاں ایج سے پہلے ہو رمضان سے پہلے ہو سال کا شروع ہو شال کا اختتام ہو گزشتہ روز کی اگر صرف بات کر لیں صرف کل کی بات کر لیں مختلف بارداتوں میں ایک دو چار شہری جان سے گئے ہیں اگین غریب آباد میں رات گئے سویٹ کرمنلز نے فائرنگ کی نجل سوسائٹی کا سیکیورٹی گارڈ جانباق ہو گیا ایک ہتیس مارچ کو شیرشاہ میں ڈکیتی مضامت پر فائرنگ سے زخمی شہری بھی دم توڑ گیا رمضان البارک میں ڈاکو کے ہاتھوں قتل شہریوں کے دادات اس طرح بیس ہو چکی ابھی ہم اسی واقعے کو لے کے رو رہے تھے جو سائٹ ایریا میں ہوا ہے ایک کروڑ پیتس لاک کی ڈکیتی والا اب اس میں ہوا یہ کہ فائرنگ کچھ ایک چیز ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے جو دونوں ملزمان تھے ان کی تصویر سامنے آئی ہے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور ان کے پاس وہ ایک نیلے رنگ کا شاپر بھی آپ کو نظر آئے گا جس پہ وہ ایک کروڑ پیتس لاک روپے جا ہے نیلے رنگ کی شاپر میں ایک کروڑ پیتس جی ہاں وہ شاپر میں یہ ہے وہ یہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی تصویر بھی واضح ہیں تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے قبضے میں آ جائے قابو میں آ جائے تاکہ کچھ تو مدا ہو جو جانا تھا جن کو بجا چکے ہیں ساتھی اس طرح کے جو ایک واقعات ہے اس کا سلسلہ رکا نہیں تو ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے رکشہ گینگ سمیت دو گینگ کے چھے ملزمان کو تو گرفتار کر لیا ہے اب جو یہ رکشہ گینگ ہے اس کے ملزمان سے لوٹی رکم اور استحابی برامت ہوا ہے اور اسس پی جو بیسٹ ہیں حفیظ الرحمن بکٹی کے مطابق رکشہ گینگ کا گیارہ سے زیادہ وارداتوں میں ملزمان کا ایک اور گروہ ہے اور وہ گروہ جرائم کی دس وارداتوں میں ملزمان تو انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے جرائم جو ہے وہ پھیلائے وے ان کو باٹا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر یہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے تو خیال جو نمبرز آرہے ہیں وہ علاق ہیں یہاں پہ ہم سٹریٹ فرائمز کریں گے یہاں پہ ہم بائٹ چینیں گے یہاں پہ ہم موبائل چینیں گے تو کراچی میں وائٹ کرولا گینگ سے لے کے رکشہ گینگ تک ہر کوئی جو ہے وہ عوام کو لوٹنے پہ اس وقت معمول ہے ہم بات کریں گے ہمارے رمائندے سلمان لودھی موجود ہیں سلمان اب تو عید بالکل سامنے سامنے ہے اور چاند رات بھی قوی مکان یہی ہے کہ آج ہو جائے گی ایسے میں کوئی سیکیورٹی پلان سامنے آیا ہے کہ آج ہم چینج کرنے جا رہے ہیں کوئی مزید سنیپ شیکنگ کوئی مزید پیٹرولنگ کہ آج تو لوگوں کو نکلنا ہی نکلنا ہے تو لوگ جو ہے کچھ امن و امان کی جو ہے وہ لے کے نکل سکتے ہیں گھر سے کہ یا پھر وہ گھر میں ہی رہے آج دیکھیں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے روایتی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے یہ دعوی کیے جا رہے ہیں میں سب فوارہ چوک پہ موجود ہوں گورنر ہاؤس ہے اور ایک طرف زینب مارکٹ صدر کی اہم مارکٹ ہیں میرا کیمرمن آپ کو چاروں اطراف پین کر کے دکھائے گا آج ممکنہ طور پر چاند رات ہو سکتی ہے لیکن مارکٹوں میں اگر آپ یہ تمام مرکزی شارہوں پر دیکھیں ایک پولیس کا اہلکار آپ کو یہاں پر کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے گا اسی طرح اگر ہم مرکزی شارہ شارے فیصل جانے والی شارہ ہے گورنر ہاؤس کے اطراف نظر آتی ہے یہاں پہ نہ پولیس ہے نہ دیکھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک بھی اہلکار کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے رہا دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں کہ آج ممکنہ طور پر چاند رات ہو سکتی ہے تو رات سے ہی نفری لگا دی جائے گی تو یہ تو وزیرالہ کا آرڈر بھی تھا یہ تو وزیرالہ کا آرڈر بھی تھا کہ سیکیورٹی بیف اپ کی جائے خاص کر کے دو دنوں میں دیکھیں اب جو یہ پولیس کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مساجد کے بھیار بھی نفری لگائی جائے گی عید کے جو بڑے اجتماد ہوتے ہیں امام بارگاہ ہیں وہاں پر نفری لگائی جائے گی اور شام کے عقاد میں لوگوں کی بڑی تعداد ریسٹورنٹ اور تفریح مقامات کا رخ کرتے ہیں وہاں پر بھی زلعی سطح پر نفریوں کو تائنات کیا جائے گا رینجرز کو بھی شارہوں پر سنائپ چیکنگ رینجرز کو کام کہتے ہیں سنائپ چیکنگ کا سلسلہ بڑھائے جائے گا کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ حساس مقامات پر نفری لگائی جائے گی لیکن ہم یہ شہر کے مختلف مقامات پر دیکھنا آج ممکنہ طور پر چاند رات بھی ہو سکتی ہے ابھی تک ہم نے دوپیر کو شام کے عقاد میں اس قسم کی کوئی صورتحال تو شارہوں پر نظر نہیں آ رہی کہ ایک دم کیونکہ رمضان میں اتنا بڑا اتنی زیادہ سٹریٹ کرائم کی واردات ہوئی لوگوں کا قتل بھی کیا گیا اس کے بعد عید پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سیکیورٹی سخت ہوگی لیکن گراؤن ریالیٹی یہ ہے کہ ہمیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات شارہوں پر نظر نہیں آ رہے عید کے حوالے سے دعوی تو کی جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے عید کی نمات کے اجتماعات اور لوگوں کے تفریح مقامات کیسی طرح ٹریفک کے مسائل نہ ہو ٹریفک پولیس کو بھی شارہوں پر اتارا جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن سیکیورٹی کیا صورتحال رہتی ہے گراؤن پر عید کے دن کیا سیکیورٹی رہتی ہے ابھی تو ہمیں سیکیورٹی نہیں نظر آ رہی باوجود اس کے کہ وزیرہ اللہ نے آرڈر بھی دیئے تھے اور کل ہمارے شو میں وزیرہ داخلہ سندھ بات کر رہے تھے انہوں نے یقین دانی کر آئی تھی کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی تینک سو مچ سلمان لودھی ہمیں صورتحال بتا رہے تھے گراؤن سے کہ انہیں کہیں پر بھی جو اہم مقامات ہیں وہاں پر بھی انہیں سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی ہے اب ایسے میں کراچی میں جو سٹریٹ کرائم ہے وہ بڑھے گا ہی اور اس بڑھتے کرائمز کی وجوہات ہمیں بتا رہے ہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں بیکاریوں کے ساتھ جرائم پیشہ اناثر بھی ایڈ سیزن لگاتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی نئی بات تو یہ نہیں ہے ایسے بہانات آتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر اپنے آپ کو ری چیک کرتی ہوں کہ میں نے صحیح چیز آپ لوگوں تک کنوے کیے کہ نہیں تو بیکاریوں کا ایڈ سیزن چل رہا ہے بیکاریوں کا ایڈ سیزن چل رہا ہے جرائم پیشہ افراد کا چل رہا ہے کراچی سب کا کراچی کوئی نہیں نظیر شاہ سے مزید جانتے ہیں نظیر بتائیے آپ کو دیکھیں کراچی میں سٹریٹ کریم کی وعداتیں جس طرح بڑھتی جائیں شہریوں میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے اس وقت ہم ایڈشل آئی جی کراچی عمران یاکوب منحاس کے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے آپ یہ بتائیے گا کہ کراچی میں روان سال اب تک تین ماہ کے دوران بلکہ چوتھا مہینے شروع ہو چکے تو تقریباً ففٹی نائن کی قریب شاہری ڈھگی تھی تو اسٹریٹ کرمینل کتنی ان کی تعداد ہیں پکڑے بھی جا رہے ہیں پھیر آ رہے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں اور ان کو اصلہ کہاں سے مل رہے ہیں کراچی شہر بہت بڑا ہے دھائی سے تین کروڑ کے درمین پاپولیشن ہے جس کا ڈیٹا بھی مکمل نہیں ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ کراچی میں سٹریٹ کرائم کرتے ہیں وہ جب ان کا بیگراؤنڈ چیک کرتے ہیں تو وہ طرف بیگراؤنڈز کے ہوتے ہیں اب کنٹری سے بھی آ رہے ہوتے ہیں سندھ کے اندرونی انسوں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں بلستان سے بھی آ رہے ہوتے ہیں کرمینلز کو عید کا سیزن ایک بہت بڑی لیوکریٹیو مارکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے لہٰذا یہ کرمینلز آتے ہیں جس طرح کراچی میں بیگرز آتے ہیں رمضان میں ہمارا ایک رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 3 سے 4 لاکھ فقیر کراچی آتے ہیں اور اپنا سیزن لگا کے آتے ہیں اس طرح یہ کرمینلز بھی آتے ہیں اور سٹریٹ کرائم کرتے ہیں سٹریٹ کرائم کی جو ڈیٹیکشن کی بات ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یومن انٹیلیجنس یا ایک نارمل پولیسنگ موڈل کے تحت ہم اس کرائم کو پریس نہیں کر سکتے ہم کو موڈرن میتھرڈز سائنٹیفک انٹرونشن پر جانا پڑے گا کوئی بھی کرائم ہو اور اس کی تفتیش جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم دو چیزوں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ کہیں سے کریمنل کی تصویر کسی کیمرہ میں اگر آئی ہے تو اس کو حاصل کیا جائے اور اس کے موبائل کی جیو فینسنگ کی جائے یہ دونوں ٹیکنیکس موڈرن کنٹریز بھی یوز کرتے ہیں ہمیں اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ کراچی کے اندر کیمرہ کوریج میکسیمم ہو تاکہ کریمنلز کی ڈیٹیکشن ہم بہت آرام سے کر سکیں ابھی جو چاند راز یہ تمام ہیں اس کے لئے سیکیورٹی کی کیا داماد ہے کتنے پولیس ہلکاروں تائینات کی جائے گا دیکھیں میکسیمم وہ تو ہزاروں میں نمبر ہے فگرز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سیکیورٹی برینڈ سے مل جائے گا لیکن نومل سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دروں میں اپنی تمام دفاتر کی سٹرنگ ایون انیسیگیشن کے لوگ یا دوسرے یونٹ سے لوگ لا کے ہم میکسیمم کوریج کرتے ہیں شہراؤں کو مین آٹریز کو بزاروں کو جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی آمد ہے ٹرافک منیجمنٹ پارکنگز پہ رات کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے تراویی وہ تو انشاءاللہ آج میں سے ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں بڑے اجتماعہ ہوتے ہیں وہ پورے ہمیں کور کرنے ہوتی ہیں امران جاکوب مناس کی جانب سے بتایا گیا اور ایک بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ ناگزیر ہو چکا ہے بلکل اور آج کل جسے ڈاکوب ایڈوانس ہو گئے ہیں تو ان کے لیے جدید تیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا جگہ جگہ سی سی ٹی وی کامراز تو ہیں لیکن جب پکچر کی جاتی ہے ان اسٹریٹ کرمینلز کی تو وہ واضح نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی میکانزم ایسا اختیار کرنا پڑے گا اب یہ معاملہ ایوان تک جا پہنچا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ ایمکیوب نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ڈکیتی کے دوران مضامت پر قتل ہو رہے ہیں شہری ان کے لوائقین کو پچاس لاکھ روپے دیے جائیں متحدہ قومی مومنٹ نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کر آئی ہے اس قرارداد میں مزید کا گیا ہے کہ سندھ حکومت عوام کے تحفظ میں ناکام ہے وزراء کے بیانات زخموں پر نکب نمک پارشی کے مترادف ہیں معاشی حب ہونے کے باوجود کراچی کو سیف سٹی سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے اور اس سے پہلے جو اہم چیز ہے اس سے پہلے ایمکیوب نے کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی والوں کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور سندھ کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ بتائیں کہ کس نے پولس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں کوئی علاقہ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں شہریوں کی جان محفوظ ہو تو یہ مطالبہ ایمکیوب کی جانب سے کیا جاتا رہا اور دیکھتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور چاندرات جو کہ ممکنہ آج چاندرات ہو سکتی ہے عید کے دن کتنی سیکیورٹی دی جاتی ہے فی الحال ہمیں کہیں پر وہ سیکیورٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے تھوڑے دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی ہماری نمائندے سلمان لودھی سے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ کراچی کی کچھ صورتحال بہتر ہونے لگے لیکن جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو دیگر ملک پر کونسی سیکیورٹی کی صورتحال کوئی بہت اچھی ہے یہ تو ہے اسلام آباد اور لاہور میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کا کرائم ریٹ بڑا ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہم تو کراچی میں یہ سوچتے تھے کہ موبائل فان بہار نکالیں گے اور کوئی بائک پر آئے گا اور چھین کے لے جائے گا لیکن یہ سلسلہ وہاں بھی شروع ہو گیا تو اوورال ملک میں سیکیورٹی کے حالات آکستان موسم کا ذکر نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور عید پر کیا موسم رہے گا یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے تو خبر یہ آ رہی ہے کہ جو سندھ ہے اور سندھ کے جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر عید والے دن بارش ہو سکتی ہے اسی طرح پنجاب کے لیے بھی پردکشن ہوئی ہے عید الفطر کے دوران بادل جم کر برسنے کی یہاں پیش گوئی ہے وستی اور بالائی پنجاب میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے پی ڈی ای میں نے اس پر الڈ بھی جاری کر دیا ہے اور دس سے بارہ اپریل تک مری گلیا تراولپنڈی اٹک چکوال میں شدید بارشوں کا امکان ہے جو لوگ پلان کرے اپنی چھٹیاں یہ دیکھ لیں اس کے بعد پلان کریں کہ دس سے پندرہ اپریل کے درمیان گجرہ والا لاہور فیصلہ باد سرگودہ اور ملتان میں بھی بادل جو ہیں وہ خوب برسیں گے جالہ باری کا بھی امکان ہے سوچیں کہ جالہ باری کا بھی امکان ہے ہم تو یہاں پہ گرمی کو ویلکم کر چکے ہیں اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں ایسی آن کر دی ہیں لیکن تھرو آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے جو علاقے ہیں اور ہماری جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ رمضان میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا برب باری کا سلسلہ بھی جاری رہا جالہ باری جسے ہم کہتے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے تو موسم اچھا تھا رمضان اچھے گزرے کراچی میں بھی آدھے رمضان جو ہیں وہ پلیزنٹ ہمارا ایک بیدر کا سیزن رہا تو اچھے خاصے رمضان گزرے وہ گرمی نہیں رہی جو اس گرمی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ اب آنے والی ہے کیونکہ ایت سے قبل ہی جو ہے سورج آگ برسار آئے کراچی میں گزشتہ روز پارہ چالس ڈگری تک گیا کراچی کا مسئلہ یہ ہے سمندری ہوا جب کم ہو جاتی ہے تو گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو مہکمہ موسمیات نے ایت کے پہلے اور دوسرے دن سخت گرمی لیکن تیرہ اور چودہ اپریل کو بارش کی بھی پیش گوئی کر رکھے یہ کراچی کا موسمی اتنا موڈی کیوں ہے یہ مطلب کہ دو دن پہلے بہت گرمی ہوگی اس کے بعد بولے گا چلو بھئی بارش کر لو کراچی کے لوگ جائیں تو کہاں جائیں چوبیس گھنٹے میں ویدر اپنا موڈ چینج کرتا رہتا ہے رات میں تھنڈی ہوای ہوتی ہیں صبح ہوتی ہے تو شدید گرمی ہوتی ہے شام ذرا سی تھنڈی ہو جاتی ہے تو ایسے میں پھر لوگ آپ کو زیادہ نزلہ زکام میں مختلہ نظر آتے ہیں کیونکہ ویدر ایک دم سے جب چینج ہوتا ہے تو ان کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے چلو ہم بھی دعا کر لیتے ہیں کہ کراچی میں عید والے دن ہلکی سی زیادہ کیونکہ سڑکیں ہماری ایسی نہیں ہیں کہ ہم افورڈ کر سکیں ہلکی سی بوندہ باندی رم جھم سی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے اچھا سا ہو جائے گا چالیں جی اب ذرا بات ہو رہی ہے بیدر کی تو پھر ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر براف پوش پہاڑ ہوتے ہیں وہاں ونٹر سپورٹس کلچر ایک سپورٹس فیسٹیول ہوتا ہے وہ ایک کلچر کی شکل اختیار کر گیا ہے اور لوگ بڑی دور دور سے اس میں پارٹسپیٹ کرنا ہوں پاکستان میں ایسے پہاڑوں کی کمی نہیں ہے مگر جو ہمارا جو ایک کلچر ہے نا وہ نہ ہونے کی وجہ سے سپورٹس فیسٹیول منعقب نہیں کی جاتے اکہ دکہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں اتنے سادہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے پتہ نہیں کیوں اتنے کم ہوتے ہیں بس گنتی کے ہی سپورٹس ہیں جہاں پہ یہ تھوڑے بہت ہو جاتے ہیں اب تو آرٹیفیشل بھی بنایا جا سکتے ہیں کیوں بنانا ہے آرٹیفیشل اب آپ کے ملک میں اتنی زیادہ چیزیں اب سفرنگا ہے اب یہ گلگت ہے سکردو ہے یہاں پہ سکی ٹریورس سے لے کے اور سنو جیپ ریلی سے لے کے تو کیا کیا مالم جببہ تو مشہور ہے سب ایوری ون نوز کی سکی اتنی زبردست ہوتی ہے اور پی ایف میں بھی پی ایف بیس جو نلتر ہے وہاں پہ بھی اتنی زبردست یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں ہوتا یہاں پہ اچھے تو پھر بلاخر پاکستانی امریکہ نفیسہ اندرابی نے ونٹر سپورٹس کی طرف رجان بھڑانے کی کوششیں شروع کی ہیں اور نفیسہ ایک امریکی اتھلیٹ بھی ہیں انہوں نے گلگت بلکستان سے خواتین کو منتخب کیا انہیں سکینگ کا سمان مہیا کیا اور چار دن کی ٹریننگ بھی دی ہے تو یہ عظم جو ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان کے لوگ بھی اب ظاہرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برخوش بہاروں پر مختلف کھیلوں کا میل آسا جرہ ہے تو بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں سکینگ کے کھیل کو فروغ دینے کی روح روا اور کوپیما نفیسہ اندرابی نفیسہ تینکیس سو مچ زبردست کام ہو رہا ہے یہ خیال کیسے آیا اور ظاہر ہے ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو خیال تو شاید آ جائیں آئیڈیاس تو ہوں اس پر ایمیلیمنٹیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیسے شروعات ہوئی اور کیا مشکلات رہی السلام علیکم تینکیو فر ہاونگ می ہاں نہیں آپ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مطلب میں جہاں امریکہ میں نورتھ ویس کی ٹیم پر سکیر ہوں وہاں تو پورا سال لوگ لگاتے ہیں کوشنش کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کسی طرح پہنچیں کہ وہ کراکوروں میں کسی طرح سکین کریں یا کلائمنگ کریں لیکن ہمارے ملک میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ان پہاڑیوں کو نہیں اس طرح چر رہے یا اگر چر رہے تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے ایکسپیڈیشنز کی طور پہ چر رہے ہیں وہ اپنے آپ کے اپنے طور پہ آثلیٹس کے ان کو یہ کنسیڈریشن نہیں ملتی تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ مطلب ہمارے پہاڑیاں ایک تو اتنی زبردست ہیں اور لوگ بھی جو پہاڑیوں میں رہتے ہیں وہ بھی اتنی زبردست آثلیٹس ہیں لیکن ان کے طور پہ کوئی ان کو اس طرح دیکھ نہیں رہا تو میں نے کہا کہ میں جو کرتی ہوں وہاں امریکہ میں وہ ہوتا ہے بیک کنٹری سکیئنگ سکی ماؤنٹرنیرنگ کہ خود ہی جو ریزورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود ہی سے چڑھیں پھر نیچے آئیں وہاں کافی مختلف چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے ایفلانس سیفٹی مختلف چیز تو میں نے کہا کہ یہاں آکے تھوڑی سی اس کی ٹریننگ کریں تاکہ مجھے بھی پارٹنرز ملیں میرے بھی ذن میں یہ تھا کہ میں گھر آکے سکیئنگ کروں لیکن یہاں مطلب سکیئنگ اتنا مشکل سین ہوتا ہے جب بھی میں اپنے سکیز لاتی ہوں ائرپورٹ میں تو کسٹمز گیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں اور کافی ایکسپینیشن اور تو دوسرا یہ تھا کہ مطلب مشکل تو کافی تھا چار پانچ مہینوں کا کام لگا یہ سب سیٹ اپ کرنے کے لئے چونکہ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ جو سات پرٹسپینٹس آرہیں ان کو جوہینا ملے اپنے اپنے گیر جو سب کچھ وہ رکھ سکیں اور وہ ہر دن جب بھی وہ چاہیں پریکٹس کر سکیں باہر جا سکیں اپنی پہاڑیوں میں ایکسپلور کر سکیں تو کافی گیر بھی لائیں سب لوگوں کے لئے تو اس کے لئے بھی حکومت کے ساتھ کافی کام کرنا پڑا وہ بھی مشکل تھا ویزا زویرا میرے نورت فیس کے آثلیٹ ٹیم پہ ٹیم میٹس بھی آئے تھے ساتھ کرسینہ لوسٹنبرگر اور دو لوکل سکی گائیڈ نوید اور مویز تو مطلب یہ جو ایفرٹس میں کر رہی ہوں وہ اور بھی ایفرٹس ہو رہے ہیں گروپ ہے زوم کنیکشن وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گیر دلوائیں لیکن مجھے دکھتا ہے کہ لوگوں کو ریسورسز کی ضرورت ہے اور پھر ٹریننگ کی بھی کافی ضرورت ہے کہ جیسے ہم کس طرح ایک دوسرے کو سیریسلی لیں آثلیٹس کی طور پر تو مطلب ٹریننگ کا زیادہ تر یہی مقصد تھا اچھا نفیسہ اب نادو سیچویشن ایز کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا سے لوگ پاکستان آتے بٹ اب پاکستان کا ایک ایشو یہ ہے کہ پاکستان ہے پیوریفل لانسکیپ ہمارے پاس بہت اچھے یہ گلیشز ہیں جہاں پہ اب یہ سب کر سکتے ہیں بٹ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہمارے رناؤنڈ ماؤنٹینرز شہروز کاشف سے لے کے اور بہت سارے وہ اسی چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پورٹرز بھی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں ان سپورٹس کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے ایسے ریسورسز کا ہونا اور کہاں سے ان فنڈز کو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں یہ بتائیں ہاں ریسورسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جیسے نورت فیس ٹیم پہ جو مجھے بجٹ تو ملا ہے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ میرے خیر استعمال یہی ہوگا اگر میں پاکستان لاؤں یہ پورا بجٹ لاؤں کہ میں گیر لاؤں سب لوگوں کے لیے ٹریننگ لاؤں سب لوگوں کے لیے جو بیس کیم تھا ہم نے سوچا کہ سب لوگ بھاں آئیں انکلوسیو ہو ایکول ہو سب لوگوں کو ایک ایک چیز ملے کہ ہم سب اکھٹے سیکھیں ایک دوسرے سے لیکن ریسورسز کا کافی انٹینسیو تھا اور مجھے رکھتا ہے کہ جس طرح میں میں ہوں امریکہ میں ہوں میرے پاس بہت ایکسس ہے ریسورسز بہت ایکسس ہے ریسورسز کی ابھی نورت فیس کے طور سے اور باقی بھی سکیئنگ انڈسری میں تو مجھے فیل کرتا ہے کہ یہ میری ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح یہاں لاؤں اور وہ ویسورسز کو ریسورسز کو ریسورسز کروں لیکن یہ بھی ہے کہ مطلب اس ملک میں پیسے تو ہیں کئی لوگوں کے پاس تو بہت پیسے ہیں تو اس طرح بھی سوچنا ہوتا ہے کہ ہماری پیورٹیز کیا ہیں مجھے تو رکھتا ہے کہ پاکستان میں ماؤنٹینیرنگ سکیئنگ یہ جو سارے آؤٹور تورزم ہیں وہ اتنی بڑی پیورٹی ہو سکتی ہے اور اس کو اتنا جنریٹ کر سکتے ہیں کہ بہت ورلڈ رناؤنڈ آثلیتز ہو سکتے ہیں پاکستان کے بھی لیکن ان کو مطلب صحیح طرح سے انویسٹ کرنا ہے انویسٹ کرنے کی کہ ہم سب ایک دوسرے کو بڑھائیں بلکل بلکل ٹھیک ہے سو مچ ہمارے ساتھ موجود تھی اور زبردست گفتگو رہے اور کیا بات ہے نفیس اندرابی کی اور خواتین کو بھی انہوں نے آگے پروموٹ کیا اس سلسے میں تو یہ بڑا زبردست کام ہونے جا رہا ہے ابھی بریک لے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسے سخت سوکھے داغ نکالے نیا سف ایکسل آسانی سے سف ایکسل اپنوں کی رہلیز پہ رہے ایک کال پہ موجود تاکہ مسکراتے رہے پاکستانی خوشحال رہے پاکستان کی اینے مہنگائی کو کرو ڈچ گولوٹلو پہ کرو سوچ گولوٹلو دے رہا ہے سیکنڈ کپ کافی پہ ڈسکاؤنٹ سارا سال سو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو گولوٹلو اپ گولوٹلو کھل کے جیو گولوٹلو کھل کے جیو لزیزہ ایرنی خاص خالص اجزہ کا بھرپور روایتی مزہ خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجی پہلے سے بڑھ کر تو اب سے سیل کا نو انتظار گولوٹلو پہ حاصل کریں WBY ہمانی پہ ڈسکاؤنٹ سارا ساتھ تو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو گولوٹلو اپ گولوٹلو کھل کے جیو گولوٹلو کھل کے جیو مجھے گڑیا اُٹھو بیٹھا سہری کرلو امی اٹھ جائے سہری کرلے ان چور سہروں افتار میں رہیے تندرستو توانا مہرم زان میں نیسا ہیئر ریموور کرین نئیمتوں میں برکتوں کا کمال یہ سنہرا سالال روح افزار زندگی مبارک سکرپٹ ہو کوسٹیمز ہو یا ہے میں چوز کرتی ہوں کچھ سپیشل اس لئے آئی چوز سامسول ہیئر کلر چو دے وائیرنٹ کلرز کمپلیٹ کوریج اور ٹیپ کنڈیشنی ہے نہ میری جتنا سپیشل رمزان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ لیمنمنٹ سے ٹھنڈ رکھ بیوٹی کرین بائٹ کریں اگنسٹ سندھی ڈالنس اب جاؤ گلو سے بھی آگے اجوبا بیوٹی کرین نئیمتوں میں برکتوں کا کمال یہ سنہرا سالال روح افزار زندگی مبارک عید کی خوشیاں تبھی جب ہوں یہ سو فیصد خلوس اور محبت سے بھری اور سو فیصد خالص ارکیات سے بنے جامی شیری سے سجی آئیں اس رمضان احد کریں کہ ہم صرف اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اتمنان کے ساتھ اسلامی بینکنگ ہے سب کے لیے ماسٹر مولٹی فوم لے آیا ہے سال کی سب سے بڑی آفر رمضان اصلی ریپلیسمنٹ آفر وہ بھی ایک زبردست ریائیتی تیمت میں یہ آفر ماسٹر سلیس پہ بھی ہمارے گاؤں کی پسمانگی ہمارے گھر کی غربت کیا کم تھی کہ اب کینٹر سے بھی لڑنا پڑے گا یہ درخواست ہے کہ اس سال بھی زکاة دیتے وقت سہارا فر لائف رسپ کو یاد رکھیں آئے مل کر نیا ایسا یو ٹی کینسر ہسپٹل بنائیں اپنی سکاة و اتیاد کے لیے ٹرپل ون ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے سپانیش ہومز ونیٹ برائت اور منٹ آئل سے سیسا جی اتیاز جیسے سینکھڑوں مریضوں کم باہت سہارا آپ کی دیئے ہوئے اتیاد اور زکاة ہیں اس رمزان بھی ان کا ساتھ دیجی دک کٹنی سینٹر کو زکاة دیجی ننگائی کو ڈیچ کرو گولوٹلو پہ سوچ کرو گولوٹلو سے پائیں ریڈ ایفل پہ ڈسکاؤنس سارا سال تو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے گولوٹلو ہے گولوٹلو کھل کے جیو گولوٹلو کھل کے جیو اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پات سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا کولا کے ساتھ پورا کرے بریکفنسٹ کے بعد ڈیر پاو بھائے ہر ماں کو زیادہ آل پرس کی وہی پیور گودنس اب ڈیر پاو بچت پیکنے اور پرس کی حپی سنو بھائے پھرسل کی رہے بابو ہال پہ جانتا کا بو یوں لے یوں رمزان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ لیونمنٹ سے ڈھنڈ رکھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں این ہنگاوہ آپ اپنا چاند ساتھ لے گیا ہی ہے گرہن مطلب سوٹ پہننا دانا سوٹ ہی پہننا ہوئے ہیں ہم ناہی پہننا لہتے ہیں تو میہ بی بھی سمجھ لیا ہے ہماری طلاقے ہونے والے ہیں ان میں سے بڑا سوٹ ہماری بھی سوٹ ڈال لڑا وہ کا ساتھ بڑا سخت ہوتی جاری ہے بردان کم دھونے لگا ہے سب سے طاقت محbridہ ہے اگر نبیل کو دودھ میں دال کی کھائے ہاتھی باری بھی آنی آلی ہے ہاں اے اللہ میہہ آو اے نائی قبھائے گا کیوں چرسیاں ایسی ہیں ہاں میرا چوہ ہے میں جو مردی کروں دیکھئے اید ہنگ گاما اید کے پہلے اور دوسرے دن شان سات بچ کا تین منٹ پہ صرف اے آر وائن ہیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان اور ہو سکتا ہے کہ آپ آخری بار دیکھ رہے ہیں شام رمضان کیونکہ کچھ دیر بعد اس سال اس سال کیونکہ چاند دیکھنے کے لئے تمام تر کمیٹیاں بشمول جو مرکزی رویترال کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ کچھ دیر بعد شروع ہوگا اور نہ صرف یہ کہ مرکزی رویترال کمیٹی بلکہ تمام درزرال کمیٹیاں وہ کچھ دیر بعد بیٹھ جائیں گے بہت اچھے چاند دیں بہت زبردست چاند دیں آج چاند نظر آنے کے ویزیبیلیٹی بڑی زبردست ہے فوکاسٹ کلیر ہے آسمان پہ دور دور تک بادل نہیں ہے تو بس اگر ہے اگر ہوگا تو پھر چاند ہوگا ورنہ برکش نہیں ہوگا اس کے لئے بڑی تیاری احتمام کیا جا رہا ہے اور افکورس روزہ افتارنے کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا ہم آئے ساتھ راشد حبیب اسلام آباد سے موجود ہیں اور اسلام آباد میں ہی مرگزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی ویزیبیلیٹی ہے کیا چانسز ہیں اور کیا تیاری ہو رہی ہیں تو راشد بتائیے گا آپ کہاں پر ہیں اور کیا تیاری ہیں ظاہرہ روزہ افتارنے کے بعد ہی چاند دیکھا جائے گا لیکن پریڈکشنز کیا کی جا رہی تھی موسم کے حوالے سے بھی کہ آج کلیر ہے مطلع جی ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے کوسار سنٹر میں جہاں وزارت مذہبی امور کا دفتر بھی ہے اور یہاں پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چاند دیکھنے کے لیے ہوگا چودہ سو پنتالیس عجری بمطابق دو ہزار چوبیس کی ماہ شبال کا چاند آج دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کی رویت کا حلال اعلام کیا جائے گا مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد چیئرمن ہوں کے اس کمیٹی کے جو سربراہی کریں گے اور تمام پاکستان کے اجلاسے جو علماء حضرات ہیں وہ ان کے امرائے یہاں پر اجلاس میں شریک ہوں گے جیسے آپ نے بتایا کہ چاند نمودار ہوگا مغرب کے بعد یعنی مغرب ہوتے ہی افتار کے بعد یہ لوگ چھت پر جائیں گے اور چاند دیکھیں گے جہاں ٹیلیسکوپ لگا دی گئی ہیں لیکن مطلب ہی اتنا صاف ہے کہ عام انسانی آنکھ سے چاند بہ آسانی دیکھا جا سکے گا محکمہ موسمیات کے مطابق بڑے واضح اور روشن امکانات ہیں چاند نظر آنے کے کیونکہ مہرین کے مطابق چاند کی پیدائش گزشتہ شب ہو چکی تھی اور مغرب کے بعد اس کی عمر بائیس گھنٹے ہوگی اور بتایا گیا ہے کہ یہ پچاس منٹ تک وزیبر رہے گا افق پر اتنے روشن امکانات کے بعد بھی یہ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کل عید کے امکانات بہت واضح اور روشن ہیں لیکن سائنسی اعلان کے باوجود بھی جو رویت کی شرعی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ ہے چاند دیکھنا اور اس کا اعلان کرنا یہ شرعی تقاض ہے جس کے مطابق یہ جلاس ہوگا اور پھر اس کا اعلان کیا جائے گا ٹھیک ہے تو راشد ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلع آج صاف ہے وزیبیلٹی کے بہت زیادہ امکان ہے لیکن یہ تو ہم سائنسی بنیادوں پر کہہ رہے ہیں مگر جو شرعی تقاضہ ہے اس کے تحت گواہوں کا ہونا ضروری ہے چاند کی رویت ہونا ضروری ہے تو اس کا اتمام کیا جائے گا اور جو زونرل کمیٹی ہے ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا تو مانہ عبدالخبیر ازاد پھر پہنچ گئے ہوں گے راشد اس وقت آجی ان کے آنے کا ٹائم تو ہو گیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے لیکن شاید راستے میں کہیں ٹرافیک کی وجہ سے ہوں لیٹ ہو رہے ہوں ویسے بھی اجلاس میں ابھی کافی ٹائم ہے تو کچھ دیر دلگ تک وہ پہنچ جائیں گے وہ یہاں پہنچتے ہیں تو ہم ان سے بھی کوشش کریں گے کہ بات کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد عبیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کمیٹیوں کا جو ہے اس کے بعد ایک دم سے جو سڑکوں پر رش بڑھ جاتا ہے اگر چاند کی رویت ہو جائے گا لیکن وہ رش کیوں بڑھے گا اس لیے بڑھے گا کیونکہ چاند رات کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور جو ہے شروع ہو چکی ہوں گی میں نے رش مہار بڑھنے کی بات کی آچھا پتہ نہیں رش کانا بڑھ گیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ویسے تو اب نکلی چکے ہیں اور بہت سارے لوگ آج چاہے کراچی ہو شاہی لاہور ہو کوئی دوسرا شہر ہو افطار بھی جو ہے وہ ان کا مارکٹوں میں ہی ہو رہا ہوگا اور وہ افطار سے لے کے اس کے سہری تک جو معاملات ہیں وہ وہیں پہ نمٹا رہے ہوں گے کیونکہ کسی نے میچنگ باد کسی نے چھوڑیے لینی ہے چھوڑیے لینی ہے مہندی لگوانی ہے چاند رات کو ہی مہندی لگوانی کا اصل مزہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا رنگ اچھا سا نکھر کے آتا ہے عید والے دن تو کیوں نہ پھر ہمارے جنمائن دگان جو ہم نے جگہ جگہ پھیلا دیئے ہیں طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں ہم کراچی کا کراچی سے ربینہ سے بات کر لیتے ہیں ربینہ بتائی گا دو تین دن پہلے جو مارکٹ کا حال تھا آج کیا نظر آرہا ہے کیونکہ آج ممکن نا طور پر بتایا جا رہا ہے چاند رات ہو سکتی ہے اور خاص طور پر کن سٹالز پر زیادہ رش ہے چوڑیاں جوتے یا پھر ابھی بھی کپڑوں کی شاپنگ ہو رہی ہے جی اسلام علیکم اور جس طرح سے ہمارے اسلامباد کے نمائندے نے بتایا کہ مطلع جو ہے وہ صاف ہے اور چاند ممکن ہے کہ نظر آ جائے لیکن اگر چاند نظر نہیں آیا تو یہ جو مطلع ہے وہ تو صاف ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ مرد حضرات کی جیبوں کے ساتھ ہو جائے گا تو دعا یہ کیجئے کہ جو ہے وہ چاند نظر آ جائے کیونکہ اگر ایک اور دن خواتین کے ہاتھ لگ گیا چاند کی صورت میں تو پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس طرح کے مسائل جو ہے وہ مرد حضرات کی جیبوں پر آ سکتے ہیں اور انہیں کتنا گرہ گزر سکتا ہے جہاں تک عید کی شاپنگ کا تعلق ہے تو تیزی جو ہے وہ کافی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سنگلاس لینے میں بہت بہت مصروف ہیں اور چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ خوبصورت جو پرس ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ان کی نگاہیں جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ماں باپ جو ہے وہ پرس دلا دیں تاکہ وہ اس میں اگر کل عید ہو جاتی ہے تو اس میں عیدی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جمع کی جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان کی تو آخری مراحل میں ہی جو ہے وہ چاند رات کو یا اس سے دو تین دن پہلے ہی شاپنگ وہ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر تو وہ خواتین اور بچوں کی شاپنگ کو کمپلیٹ کرانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں دیکھا جائے تو رش تو ہے بھرپور ہے اور اگر افتاری کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا اور چاند نظر آ گیا تو پھر جو رش بڑے گا وہ دیکھنے سے تعلقہ ہم دیکھیں گے روبینا آپ کے پاس منظر میں ابھی اتنا رش ہے اگر اعلان ہو گئے تو پھر پتہ نہیں کتنا رش ہو جائے گا لاؤہ کروک کرتے ہیں ایمر کوکر موجود ہے ہمارے ساتھ ایمر لاہور دے دستو کیری تیاری چل دی شاپنگ دی اور کتنی ہو چکی ہے کتنی رہ گئی ہے آپ کے پاس منظر میں بھی بتائیے گا اپنا بھی بتا دیجئے گا اچھا یہاں پر لاہور میں گراچی والا حساب نہیں یہاں پر لوگ شاپنگ پہلی کرنے کی مکمل طور پر کوشش کر لیتے ہیں اور آج کیونکہ اسپیکٹر لی یہ ہے کہ شاید چاند رات ہو تو لاہور یہ ویڈ نہیں کر رہے اعلان ہونے وہ نکل آئے ہیں اب اس وقت دیکھیں کہ ابھی یہاں پر بقاعدہ سورج میرے چہرے پہ بھی پڑھا کافی ساتھ دھوپ بھی ہے گرمی بھی ہے اور روزے کی حالت میں بھی ہیں لوگ لیکن ویڈ نہیں کر رہے شاپنگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ چل رہی ہے خواتین بچے بڑے مرد ساری شاپنگ میں نکلے ہیں فیملیز آ رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں خواتین کا جو رجان ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہے پھر میچنگ جیولری پھر میچنگ آپ کے جو فٹویر ہیں پھر اب مہندی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کل رات کو بھی سٹالز لگے ہوئے تھے یہ لاہور کی لیبرٹی مارکٹ میں مہندی کے اور ابھی بھی لگے میں ہیں یہ میرے دائیں اور بائے جانب جو ہے وہ لگے میں سٹالز مہندیاں لگ رہی ہیں اور پیچھے میرے اکب میں جو ہے وہ کھانے بھی سٹالز ہے افتاری کا بھی ہے تمام ہے اس کے علاوہ خواتین جو ہے ان کی تقریباً زیادہ تر جو کپڑوں کے حوالے سے شاپنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے لیکن آپ کے جو کلچ ہیں جو بیگز ہیں یا فوٹویرز ہیں ان کے اور جو میچنگ جیولری ہے وہ تھوڑی سی خواتین کی رہتی ہے اور مردہ ذرات بچارے آتے ہیں اپنی شاپنگ کے لیے ساتھ اپنی وائفز کو لے کر آتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہاتھوں میں بچے اٹھائے میں ہیں جو خواتین ہیں وہ اندر شاپنگ کر رہی ہیں اور پچارے ہاتھوں میں بچے اٹھا کے ان کو سہلا رہے ہیں یہ منظر تو پورے پاکستان میں دیکھنے جا رہا ہے اس وقت فیصل آباد میں بھی پوچھ لیتے ہیں کاشف سے کاشف بتائے فیصل آباد کا کیا کلچر ہے آخر تک شاپنگ ہوتی ہے پہلے شاپنگ ہو جاتی ہے جی فیصل آباد کے اگر بات کر دی جائے تو ملک بر کی طرح فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ بھی مارکیٹو میں نکل آئے ہیں کیونکہ جب سے یہ خبریں چل رہی ہیں کھل سے ہی کہ جو محکمہ موسمیات بتایا کہ چاند کے جو ہیں ممکنہ جو امکانات ہیں جو شوال کا چاند نظر آنے کے تو فیصل آباد کے جو شہری جیسے ہی خبر سنی ہیں تو اس کے بعد آج جو ہے بڑی تعداد میں خاتین جو ہے وہ مارکیٹو میں پہنچ گئے ہیں اور جن کے بھی کچھ خریداری کر لیے لیکن ابھی آخری ایک چکل لگنا ہوتا ہے جس میں مہندی ہے میچنگ کے جیوتیں ہیں میچنگ پرس ہے اور جو جلی بھی گارہ جو ہے خریدنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آج خاتین جہاں پر پہنچی ہے یہ ہماری خواتین سے جہاں بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عید ہوتی ہے یہ عید مقابلہ حسن ہوتی ہے اپنے تمام جو کزنیں ہیں اور جو اپنے ریالیٹیو ہیں ان کو خونسرت بن کر اور منفرد بن کر دکھانا ہوتا ہے تقریباً فیصل آباد کے شہرینے جو عید کی شوقی ہے یہ تو منفرد اور خفورت بننے کی جنگ ہے یہ کیا فیصل آباد کیا لور کیا کراجی ہر جگہ جاری آپ کا بہت شکریہ کاشف ربینہ اور احمر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بلکل اور اب آپ بار پھر لیے چلتے ہیں ساتھ ماباد جہاں پر ہمارے نمائندے راشد حبیب کے حمراہ موجود ہیں مولانا عبدالقبیر آزاد جو کہ آج چاند کی رویت کریں گے سو اوور ٹو یو راشد بتائیے گا ہمیں جی مولانا عبدالقبیر آزاد صاحب اپنی ٹیم کے حمراہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں کوسٹار کمپلیکس اور اب سے کچھ دیر کے بعد اجلاس کی سربرائی کریں گے اور چاند دیکھیں گے ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ مولانا صاحب کیا امکانات ہیں چاند نظر آنے کے آپ کی محکمہ موسمیات کے مہارن سے ہوئی بات ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہونے کو ہے اور تمام پاکستان کے اندر زونل کمیٹیاں وہ بھی الحمدللہ بیٹھ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ رہے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ شہادتوں کے جو سلسلے کو جب وہ شروع ہوں تو اس کو دیکھا جائے اس کو پڑھا جائے اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ کیا جائے گا شوال المقرم کی رویت کے حوالے سے جی ملوظم صاحب یہ تلوئے غروبِ افتاب کے بعد کتنی دیر کے بعد یہ چانسز ہوتے ہیں چاند کی دکھائی دینے کے آج جو جو ہے تقریبا کوئی ترونجہ منٹ جو ہے وہ افق کے اوپر رہے گا اور انشاءاللہ العزیز دیکھا جائے گا اگر جیسی چاند نظر آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ملوظم صاحب یہ جب ہمیں یہ اس حد کامیتا ہے راشد عبیب آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب سے تو کافی چانسز ہیں چاند نظر آنے کے چون منٹ تک جو ہے وہ چاند نظر آ سکتا ہے تو پھر دیکھ لیں مولانا عبدالخبیر آزاد کو دیکھ کے کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ چاند کی رویت ہو گئی ہے ابھی اس میں وقت باقی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے لیکن یہاں پہ ہم بریک لے رہے ہیں موسیقی 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 سکان ناو فور ریسیپیز ہمارے گاؤں کی پس مانگی ہمارے گھر کی غربت کیا کام تھی کہ اب کینچر سے بھی لڑنا پڑے گا یہ درخواست ہے کہ اس سال بھی زکاة دے سہارا فور لائف پرسپ کو جاد رکھیں سپرائٹ لیمنمنٹ سے تھنڈ رکھ اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو اجوبا بیوٹی کریم فائٹ کارے اگنسٹ سندھی ڈالنس اب جاؤ گلو سے بھی آگے اجوبا بیوٹی کریم سپینش ہومز بائی آئیکون جی پلس ٹو سپینش تھیمد مین رائیون روڈ کی بے مصال لوکیشن پر واقع آئیکون ویلی فیز ٹو سے منسلک شوکت خانم ہاسپٹل سے چند منٹ کے فاصلے پر اور لہور رنگ روڈ سے صرف دو منٹ کی درائیف پر واقع اپنی سکات و عطیات کے لیے ٹرپل ون ڈونیٹ پر کال کریں یا آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھ لے کی اب ہماری باری ہے مختلف ریسرچز کے مطابق نوے فیصد کھلا دودھ پاکستان سٹینڈرڈز کی کالٹی یا سیفٹی کے میار پر پورا نہیں اتر تھا ہمیں بھی کھلے دودھ کی جگہ صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو اپنا نہ ہوگا صاف اور محفوص صرف پیکیج دودھ عید کی خوشیاں تبھی جب ہوں یہ سو فیصد خلوص اور محبت سے بھری اور سو فیصد خالص عرقیات سے بنے جامی شیری سے سجی کرشی جامی شیری ماسٹر مولٹی فوم لے آیا ہے سال کی سب سے بڑی آفر رمزان اسنی ریپلیسمنٹ آفر وہ بھی ایک زبردست ریائیتی پیمت میں یہ آفر ماسٹر سلیس پہ بھی ہے زیرو مینٹنینٹس باتری کمپلیت ایکو فرمیری فیویرز وارنٹی up to 99% battery is usable in virex solar energy bright ingredients bright treatment 100% تو کریں dandruff کا software update with hello hair anti-dandruff shampoo dandruff 0% confidence 100% تو اب سے سیل کا 9 اٹھا سال گولوٹلو پہ حاصل کریں make up city پہ diskaunt سارا سال تو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں گولوٹلو اپ گولوٹلو کھل کے جیو گولوٹلو کھل کے جیو گھڑیا اٹھو بیٹا سہری کرلو امی اٹھ جائیں سہری کرلے انچور سہروں افتار میں رہیے تندرستو توانا مہرمزان میں اور زافران کا اصل مزہ دودھ ایک مکمل غذا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی دودھ پاکستان میں سنگین مسائل کا شکار ہے مختلف ریسرچز کے مطابق 90 فیصد کھلا دودھ پاکستان سٹینڈرڈز کی کالٹی یا سیفٹی کے میار پر پورا نہیں اترتا اس بارے میں ایکسپرٹ سے مزید اور محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو آئیں اہد کریں کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی حفاظت کے لیے صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو یقینی بنائیں صاف اور محفوظ صرف پیکیج دودھ ملکم بیک جاہید کے لیے سبھی خریداری کر رہے ہیں ایسے میں چمن میں اید پر روایتی بلوچی ٹوپی کی فروغ میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے نمائندے اختر بلفام سے مزید جانتے ہیں جی اختر عجیب بالکل وقت کم رہ گیا ہے جبکہ مقابلہ کابیس صرف ہے ایگل بنا جو ہے وہ ان کی عید عدوری ہے ان ثقافتی ٹوپی کو پشتو زبان میں خلی کہا جاتا ہے جو داگے اور شیشوں کی منفرد امتزاج سے آٹ اور مشین تیار کی جاتی ہے ثقافتی ٹوپی بیبنا اقسام ہے لیکن بلوچی بکٹی یاکوبی اور رازقی ڈیزائن یہاں کے شیعروں کی اولی ترجی ہے ستون بلوچ اور سندھی کو ستاپت اور عزت کی علامت سمجھ جاتا ہے اور اس کو عید اور شہدی کے تیوار پر پیاننے کو بخر سمجھ جاتا ہے میں خلو خود پیانتا ہو اور اپنے بچوں کے بخورت ہو جسے وہ بینٹی خوش ہوتی ہیں اور اب سرپرائز ہے آپ کے لیے اور سرپرائز یہ ہے کہ اگر آج چاند کی رویت ہو جاتی ہے تو کل پھر ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے سرپرائز صبح دس بجے باخبر سویرا اید سپیشل آپ دیکھ سکھیں گے اس کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھا سکھیں گے سب کو بہت مبارد مبارد موسیق سے دل کو چھونے روالی چیز دنیا میں کوئی موسیق نظروں سے تم نا مجھ کو دیکھو مر جاؤ گا ہو جانے جانا مر جاؤ گا اگر موسیق جیسے لے کے بارہ بجے تک دو گھنٹے کا نون سٹاپ ہنگامہ اید سپیشل آپ دیکھیں گے اور آج تو ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں جب ہم کل حاضر ہوں گے تب تک رکھیں اپنا خیال بہت سارا خیال اللہ حافظ سپرائٹ لمن منٹ سے ٹھنڈ رکھ اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو اجوبا بیوٹی کریم فائٹ کری اگنسٹ سدھی ڈالنس اب جاؤ گلو سے بھی آگے اجوبا بیوٹی کریم تو آئے اس رمضان اپنی زکاة سے بنائیں کسی کے چھوٹے سے کل کو بہت بڑا اور شامل ہو جائیں پیتالیس سالوں سے جاری ہینڈز کے اس سفر مہ بل بھی پھر بہت بڑا بنے گا تو کیا ہوا گول اٹھلو گول 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 ڈیر لیٹر پیگ بند گیا دو لیٹر پیگ 500 ایمیل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا ایکولا کے ساتھ علاج دوا سے بڑھ کر کیونکہ انڈس ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر نیسا کولیجن بوسٹر بنائی آپ کی سکن کو سمودھر فرم اور سپورٹلیس اپ رہور ینگ اور برائیٹ ہمیشہ نیسا کولیجن بوسٹر اپنی سکات و اتیاد کے لیے ٹرپل ون ڈونیٹ پر کال کریں یا آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھ لے کی اب ہماری باری ہے نیمتوں میں برکتوں کا کمال یہ سنہرا سالان روح افسار زندگی مبارک جی دھ کٹنی سینٹر کو زکات دیجی تو اب سے سیل کا نو انتظار گولوٹلو سے حاصل کریں جے ڈونٹ پر ڈسکاون سارا سال تو ابھی ڈاونلوڈ کرو گولوٹلو ایپ گولوٹلو کھل کے جیو گولوٹلو کھل کے جیو بس لگاؤ چھوڑو اور ریمووو کرو اور پاؤ سلکی سکن نیسا ہیر ریمووو گریم آئیں اس رمضان اہد کریں کہ ہم صرف اسلامیک بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اتمنان کے ساتھ اسلامیک بینکنگ ہے سب کے لیے کچھ لمحے کبھی بنتے ہیں من پسند بائٹس کا پارٹی ٹائم آپ کے ایسے ہی لمحوں میں بھر رہی ہیں ہم سیف اور ہیلڈی کا یقین K&N's اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پاتسو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکاکولا کے ساتھ ورلڈ وائد the use of لیتھیم سولار باتریز is replacing ریگلر باتریز the time for revolution is now انفریکس سولار اینرڈی presenting it to you انفریکس Powerwall Lithium Solar Battery zero maintenance battery adverse effects of chemical emissions complete eco-friendly 5 years warranty up to 99% battery is usable provide complete information to you through mobile app smart long-lasting and affordable solution infrex infrex powerwall lithium battery care paint 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 no token اور بالوں کی گروت کو بڑھنے سے روکے پارلے آئیورویدک کریم بلیچ ڈائیمنڈ ایس دیورا سل گھر پر کروائیں اور دیواروں پر سٹینز پڑھنے سے بے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پینٹس پاکستان's نمبر وان پینٹ کینسر کے زیرے علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح اقبار اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بجوائیں اپنا فطرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کے لیے کال کریں رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپ آن پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپ آن پینٹ ایجورز نمبر وان پینٹ برانڈ اب فوڈ پیرنا پہ جیز گیش سے پیمنٹ کرو اور جیتو دھیرو اینا مار تو اس رمضان ہرچو یا بچاؤ جیز گیش ہے نا اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزا والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں اسلام علیکم ایر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سب آشو میں ہوں آپ کے ساتھ محنور ندیم شامل کریں گے نیوز ہیٹ لائنز پاکستان میں کل اید ہوگی یا نہیں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کچھ تیر میں ہوگا محکم موسمیات کا کہنا ہے پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا کبھی مکان ہے ملک کے اکثر حصوں میں مطلع ساف ہوگا انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی پاکستان اور ساؤڈی ایرپ میں کل ایک ساتھ اید الفطر ہو سکتی ہے پاکستان میں داؤدی بہری برادری آج اید الفطر منا رہی ہے پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شہادت سے بازابتہ اعلان تک ہر لمحہ باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے AIY News پاکستان بھر سے ہمارے نمائندگان رکھیں گے آپ کو اپڈیٹ اید شاپنگ کا فائنل راؤنڈ شہر شہر خریداری خواتین کو میچنگ کے جوتوں جورلی کی تلاش ننی بچیاں بھی والدین کے ہمراہ اید شاپنگ میں مصروف ہیں لہور کے انار کلی بازار میں خریداروں کا رش مہنگائی کا بھی شکوا کہا صرف بچوں کے لیے شاپنگ کی اپنے لیے کچھ نہیں لیا بیوٹی پالرز میں بھی خواتین کا رش ہاتھوں پر نت نئے ڈیزائنز کی میندی لگانے کا سلسلہ بھی جاری مردوں کے سلون پر رش بڑھ گیا میٹھی عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے مٹھائی کی خریداری بھی جاری موسیقی موسیقی یوسف رزاگلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتقق سیدال خان ناسے ڈپٹی چیئرمن سینٹ بن گئے دونوں نے حلف اٹھا لیا اوپوزیشن کا احتجاج چیئرمن ڈائس کا گھراؤ نارے بازی یوسف رزاگلانی نے نشست تنبھال کر عید کی مبارک بات دی اتحادیوں کا شکریہ آدھا کیا ظلفکار بھٹو اور بینظر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہا پورے ہاؤس کا چیئرمن بنوں گا ایوان اور عرقین کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چیئرمن سینٹ نے بائیس اپل تک اوپوزیشن لیڈر کا نام طلب کر لیا آزاد عرقین کو اوپوزیشن یا حکومتی بینچز پر بیٹھنے کے لیے سات دن کی محلت دے گی وزرعظم نے اس حاق دار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری کے پی کے کی جو سینٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے اتنے اہم عوضہ چیئرمن کا الیکشن بلکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں پی ٹی آئے کا جہاں تک موقف ہے ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن اس قسم کی جب سیچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چالی نہیں رہا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہ ہونے کے باعث سینٹ نام مکمل ہے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے بیرسٹر علی زفر کا ایمان میں اظہار خیال مرسن عزیز نے کہا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن الیکشن کا حصہ نہیں بن سکتے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا جواب کہا آئین کے مطابق کوئی رکم نہ ہو تب بھی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اشلاس بلا کر حرف لینے کا کہا لیکن عزالتی حکم کو ہوا میں اڑا دیا گیا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے خود رکاوٹ ڈالیں اور پھر یہاں آ کر کہیں کہ ایوان نام مکمل ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فون اکدابتہ برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا یادہ وزیر اعظم کا قطر کے ساتھ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسط دینے کے عزم کا اظہار وزیر اعظم کا کمرشل فلائٹ میں سفر قومی ائرلائن کے مسافر رول گئے وطن واپسی پر جدہ ائرپورٹ پر تیارہ سرکاری وفت کے انتظار میں دو گھنٹے کھڑا رہا جدہ اسلام آباد پرواز کو لہور اتروایا گیا تو مسافروں نے شدید احتجاج کیا وزیر اعظم جس پرواز سے سعودی عرب گئے تھے اسے بھی جدہ کے بجائے مدینہ اتارا گیا تھا سعودی بلی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اندیا دیا ہے وفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے سعودی عرب نے پاکستان سے سرمایہ کاری کرنے والے پروجیکٹس کی تفصیلات مانگی ہیں چودہ تاریخ کو واشنگٹن جا رہا ہوں وہیں آئی ایم ایف پروگرام کے خد و حال پر بات ہوگی مہنگائی بدتدریج کم ہوگی پولیسی ریٹ میں بھی کمی کریں گے نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان بابر آزم کپتان ہوں گے فاس بولر محمد آمیر رول راؤنڈر اماد وسیم کی ٹیپ میں واپسی پی ایس ایل نائن میں شاندار پروفارمنس پر عثمان خان اور رفان خان کو پہلی بار ٹیم میں شامل کر لیا گیا سترہ رکنی سکوٹ میں محمد رزوان فخر زمان افتقار احمد سائم ایوب شامل ہیں پیس بیٹری میں شاہین نسیم ابباس آفریدی محمد آمیر زمان خان شامل ہیں پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ میچز کی سیریز اٹھارہ اپٹل سے شروع ہوگی بہاب ریاض کہتے ہیں بابر آزم ورلڈ کپ جیت کر خوشی دینے کے لیے پور امید ہیں اسی طرف سے وکیل صاحب پھر پیشنی ہوئے یہ ایک تاخیری حربہ ہے ہر دفعہ وہ غائب ہوتے ہیں غدالت میں نہیں آتے آج بھی ایک برخدار کو بھیجا کہ طبیعت ناساز ہے جج صاحب نے ایجن کر دیا ہے کہ اس پندرہ تاریخ کے لیے لیکن یہ ہمارا نظام آپ کے سامنے ہے کہ ایک وکیل جب دل کرے عدالت میں آئے جب دل کرے نہ آئے عدالت اس کے تابعے ہے تو اپنے شدید اعتجاد اس حوالے سے کیے بشرا بی بی کی نکاح کیس میں ایج سے قبل سزا موت تل نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیڑوں پر سمات پندرہ اپریل تک ملتوی ڈسٹرک انسیشن جج شاروک ارجمن نے کہا رزوان عباسی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دوں گا اپیل پر دلائل نہ دیئے تو سزا موتلی پر دلائل سن لیں گے وکیل سلمان اکرم راجہ بولے ہمیں بہت افسوس ہوا رزوان عباسی کی چال کو کامیاب نہ کریں وہ نہیں آئے تو کیا بشرا بی بی دس تلم جین میں ہی رہیں گی کراچی میں سٹریٹ کرمنلز کے پاس ہتھیاروں کی پروانی ہے خیبر پختونخواہ کے سترہ ڈیلر کراچی اسلا پھیج رہے ہیں اسلا بنارہ سوراب گوٹ اور ٹول پلازا پر اتارا جاتا ہے جس کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی انچارچ سی ٹی دی راج عمر خطاب کہتے ہیں درامبی ہتھیاروں کی بہترین کاپی تیار کی جاتی ہے پانچ لاکھ کا ہتھیار کراچی میں پچاس سے پچتر ہزار میں دستیاب ہے محکمہ داخلہ یہ معلومات نہیں دے رہا کہ دس سال میں کتنے لائسنس جاری ہوئے غیر کارونی ہتھیار کی سزا موت رکھی جائے کراچی پولس تمام لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتی سٹریٹ پرائم پر کابو پانے کے لیے کیمرے لگائے جائیں ایڈیشنل آئی جی کراچی امران یاکوب نے کہا کراچی میں ساڑھے تین سے چار لاکھ بھیکاری سیزن لگانے آتے ہیں جرائم پیشہ افراد بھی ایڈ پر وعداتوں کے لیے آتے ہیں زیادہ تر ڈکیتوں کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے امران یاکوب نے کہا کہ جاند رات اورید کے لیے سیکیورٹی پلان بنایا ہے ٹکیتی کے دوران مضاحمت پر قتل شہریوں کے لوائکین کو پچاس لاکھ روپے دیے جائیں ایمکی امری قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی قرارداد میں کہا گیا ہے سندھ حکومت عوام کے تحافظ میں ناکام ہے مزرع کے بیانات زخموں پر نوک پاشی کے مترادف ہیں معاشی حب ہونے کے باوجود کراچی کو سیف سٹی سے محروم کیوں رکھا جا رہا ہے سندھ میں کل سے پندرہ اپل تک بارشوں کا امکان تیرہ اور چودہ اپل کو کراچی میں تیز بارش کی توقع کراچی ہدراباد جامشورو دادو سکھر جائکبابات میں بھی بارش کا امکان پانی چاپ کے ذریعے بھتتہ وصولی میں پولیس افسران بھی ملوث پیر محل میں دو ایسے چوز رزوان اور ابتسام کے خلاف مقدمہ درش لڑکی سوے چودہ افراد نامزد ملزمان نے شہری سے پینتالیس لاکھ دیس ازار روپے وصول کیا مدعی اسمان کے مطابق کٹرا نے پون پر دوستی کی کوشش کی بعد میں زبردستی کا الزام لگا کر تھانے میں درخواست دے دی پولیس نے داد رسی کے بجائے خاتون سے صلح کے لیے دباؤ ڈالا اشتہاری ملزم کے ذریعے تیس لاکھ میں معاملہ تیپ آیا لاہور میں بینک سے ریکم لے کر نکلنے والا شہری ساندھا میں لٹ گیا ڈاکو نے اسلحے کے زور پر تین لاکھ روپے لٹ لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کے باودود ملزمان قانون کی گرفت میں نہ آسکے سوشل میڈیا پر اداروں کے اقلاب پروپیگنڈا کرنے کا کیس لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عبدالمتین ایڈوکیٹ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت نے ملزم کی مزید جسماری ریمانٹ کی استعدام مسترد کر دی وزرعالہ خیبر پختونکھاں کا صوبے میں ائر ایمبولنس سروش شروع کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈا پور کی چار مہینوں میں اقدامات کے ہرایت گنجان آباد علاقوں کے لیے موٹر بائک رسپونس یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ بڑے سرکاری اسپتالوں میں بزرگ شہریوں کے لیے ایک ایزیکیٹیف چیک اپ پروگرام شروع کیا جائے گا 65 سال سے زائد عمر افراد کا ہر تین ماہ میں مفت چیک اپ ہوگا قضا والے عید کے دن بھی جنازے اٹھائیں گے اسرائیل کی بمباری سے 24 گھنٹے میں دیر سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گیا خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری سے 21 افراد شہید بیر البلا میں راکٹ حملے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد مارے گئے مصر میں ہونے والے امن نزاکرات کے بعد ہماس سالس ممالک کی شرائط پر غور کر رہا ہے لیکن اسرائیلی وزرعظم نتین یاہو نے ایک بار پھر رفع پر چڑھائی کی دھم کی دے دی غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 33360 ہو چکی ہے جن میں ساڑھے چودہ ہزار معصوم بچے شامل ہیں ہماری خوشی غزہ والوں کی خوشی میں ہے غزہ میں جنگ کے باعث فلسطین کے دیگر علاقوں میں بھی عید کی خوشی امانت ہیں مغربی کنارے اور مقبوزہ بیتن مقتص میں بازار تو لگے ہیں لیکن خریدار کم ہیں لوگوں کا کہنا ہے غزہ کی جنگ نے تہوار اور کاروبار کو بے حد متاسف کیا ہے اس بار عید کی خوشی پہلے جیسی نہیں ہے ہم غزہ والوں کے ساتھ اظہار ایک چہتی کرتے ہیں اور آرمی چیف کا قومی کرکٹین کے عزاز میں افتار ڈینر جنرل سید آسن حرید نے کھلاریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کرکٹرز نے کاخول میں تربیت کا موقع فرام کرنے پر شکریہ ادا کیا کھیلوں کے پروک کے لیے پاک پوچ کے کردار کو بھی سرہا افتار ڈینر میں چیفن پی سی بی اور گوٹ کی دیگر حکام بھی شریک ہوئے خبروں کی تفصیل ایک وریک کے بعد ہمارے ساتھ پہ صرف مینگو ہی نہیں کریم کا مزہ بھی ملے ساتھ اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزہ والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں ایک منت نسیم بھائی یہ کھڑک چاہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا ایکسپریس پاہ یہ سارے داکھ تو ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچو دولائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی پہلی بار ویٹامین سی اور گلسٹرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چانسا روشن چہرہ لکس فیس اف دے یور مایا علی تینکیو لکس پر یہ بار صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا برسٹ سو دے چانسا روشن چہرہ رمزان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ 11 منٹ سے تھنڈ رکھ پورا کرے بریکفسٹ کے بعد ڈیڑھ پاؤں بھائے ہر ماں کو زیانا آل پرس کی وہی پیور گودنس اب ڈیڑھ پاؤں بچھت پیکنے آئے مل کر نیا SIUT کینسر ہسپٹل بنائے اپنی سکات و اتیاد کے لیے triple one donate پر کال کریں یا www.siut.org پر online donate کریں کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے فیصل اسلامی رحمت بزنس اکام کھلوانے پر ملے آپ کو اسلامی بینککاری کی بے شمار مفتحولیات اور تو اور فیصل بینک دے آپ کی جانب سے منتخب کردہ ہسپٹال کو صدقات اور اتیاد وہ بھی بغیر کسی کٹو دی کے معلومات کے لیے اپنی طریبی فیصل بینکک کی پرانچ تشریف لائیں یا triple one zero six zero six zero six پر کال کریں فیصل اسلامی رحمت بزنس اکام کاروبار میں پرکت رحمت کے ساتھ تو آئے اس رمضان اپنی زکاة سے بنائیں کسی کے چھوٹے سے کل کو بہت بڑا اور شامل ہو جائیں پیتالیس سالوں سے جاری ہینڈز کے اس سفر میں ہمارے نوجوان روشن کل کے مہمار ہم بنا رہے ہیں ان کا آج بائی اختیار چیف منسٹرز یوت انیشیئیٹر کے تحت حکومت پنجاب کا تعلیم دوست قدم صوبہ بھر کے نجیو سرکاری گریجویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو پہلے مرحلے میں بیس ہزار موٹر بائکس کی پراہمی حکومت پنجاب کی جانب سے ایک عرب روپے کی سبسیڈی دو سال کی آسان ماہان اقصاد ڈاؤن پیمنٹ کی مد میں بیس ہزار روپے اور قسط مارکپ کی اداہی گی موٹر سائیکل ڈرائیونگ ڈائسنز لرنر پرمنٹ کے حامل ریگولر طلبہ و طالبات 29 سپریل 2024 تک بزریا ویب پورٹل آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں درخواستیں زیادہ محصول ہونے پر کمپیٹرائز قرآن دازی کی جائے گی سواری سے خود مختاری مزید تفصیلات کے لیے ہیلپ لائن پر کال کریں حکومت پنجاب پانچ سال کی عمر سے ہی ڈائلیسس کروا تھے آج امتیاز سترہ سال کا ہو گیا ہے اس کے والدین کے لیے کٹنی سینٹر ہی ان کے بیٹی کی زندگی ہے امتیاز جیسے سیکھروں مریضوں کا واحد سہارا آپ کی دیئے ہوئے عدیات اور زکاة ہیں اس رمزان بھی ان کا ساتھ دیچے دک کٹنی سینٹر کو زکا دیچے نئیمتوں میں برکتوں کا کمار یہ سنہرا سالان روح افسار زندگی مبارک اس سفر میں ٹی سی اف کا ساتھ دے اور بدلے لاکھوں زندگیاں کشادہ لاؤنج اور سیٹنگ ایریا مورڈن ترس کا کچھن سینک بیالکنی کشادہ کارپٹیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ فیملی پارک کے نزدیک ایک سکیور گیٹیڈ کمیونٹی فر بوکنگ ایڈیٹیلز کار ٹیپل وان ٹیپل تھری ٹیپل تھری اپروجیک بی آئیکن دیولپرز براؤتیو یو بی زمین ڈوٹ کام ہر پتہ ہمیں پتہ ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں جاری ہے چیمین مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کر رہے ہیں مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں اجلاس میں شوال کا چاند دیکھنے کی شہارتیں وصول کی جائیں گی محکم موسمیات یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا کوئی امکان ہے چاند کی پدائش گزشتہ سب گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ہو چکی ہے چاند دیکھنے کے دوران مطلع کہیں صاف اور کہیں بادل چھائے رہنے کا بھی امکان ہے غروب آفتاب چھ بچ کر باون منٹ پر ہونے کا امکان ہے چاند کے غروب ہونے کا امکان سات بچ کر بیالیس منٹ پر ہے غروب آفتاب کے وقت کراچی میں چاند کی عمر انیس گھنٹے چوون منٹ ہوگی چاند نظر آنے کا دورانیا غروب آفتاب کے بعد پچاس منٹ تک رہنے کا امکان ہے چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر انیس گھنٹے ہونا ضروری ہے پاکستان اور سعودی عرب میں کل ایک ساتھ اید الفطر کا امکان ہے پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شہارت سے بازابتہ اعلان تک لمحہ با لمحہ باقبر رہنے کے لیے پاکستان بھر سے اے آب آئی نیوز کے نمائن دگان آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے چیرمن روحیت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا مرکزی ارزونل کمیٹیاں بیٹھ چکی ہیں غروب آفتاب کے بعد چون منٹ تک چاند دیکھا جا سکے گا چاند کا حتمی اعلان مرکزی روحیت حلال کمیٹی ہی کرے گی روحیت حلال کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہونے تمام پاکستان کے اندر ارزونل کمیٹیاں دسٹرک کمیٹیاں وہ بھی بیٹھ چکی ہیں پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ رہے گا کوشش ہوگی کہ شہادتوں کے جو سلسلے کو جب وہ شروع ہوں تو اس کو دیکھا جائے اس کو پرخا جائے ترونجہ منٹ جو ہے وہ افق کے اوپر رہے گا دیکھا جائے گا اگر جیسی چاند نظر آ جاتا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مرکزی روحیت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام بات میں اس وقت جاری ہے مولانا عبدالخبیر آزاد اس کی صدارت کر رہے ہیں اور لمحہ با لمحہ اے آوائی نیوز آپ کو اپ ڈیٹ بھی رکھے گا مختلف شہروں میں نوائندگان امارست موجود ہیں سب سے پہلے ہم اسلام بات کا روک کر لیتے ہیں راشد حبیب وہاں پر موجود ہے راشد کیا بتایا جا رہا ہے آدشان نظر آ جائے گا عید کا جی کبھی امکان ہے اور برکزی روحیت حلال کمیٹی کے تمام عراقین مولانا محمد سید عبدالخبیر آزاد کے ساتھ چھت پر جا چکے ہیں جو نائن فلور پر ہے اور وہاں تمام انظامات کیے گئے ٹیلیسکوپس لگی نہیں ہے لیکن یہاں تھوڑی سی ویزیبلیٹی میں چینج آئی ہے مطلعہ جو صبح سے بالکل کلیر تھا بادلوں کی ایک ہلکی سی لیئر دکھائی دے رہی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ٹیلیسکوپس اتنی پاورفل ہیں کہ بادلوں کو کہ اندر سے بھی اگر چاند ہوا تو دیکھ لیں گی لیکن عام انسانی آگ سے یہ چاند شاید نظر نہ آئے اسلامباد میں باقی ملک کی صورتحال میں کہیں بادل اور کہیں مطلعہ صاف ہے اور تمام ملک میں یہ محکمہ موسمیات کے مطابق چاند نظر آنے کے وزن کناتے ہیں کیونکہ چاند کی عمر جو ہے وہ انیس گھنٹے سے زائد ہوگی جب غروب افتاب ہوگا اور چوون منٹ تک یہ افق پر رہے گا مرکزی روحت حلال کمیٹی ہی کرے گی سائنس جتنی بھی ہمیں یقین دہانی کرا دے لیکن چاند کی روحت جو ہے وہ ایک شرعی تقاضی ہے جس کو پورا کرنا لازمی ہے اور وہ پورا کیا جائے گا جس کے لیے اس وقت شد پر تمام انتظامات موجود ہیں افتار اور نماز کے فوراً بعد چاند دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ملک دیگر جو زلعی زونرنل کمیٹی ہیں ان سے رابطہ کر کے شہادتیں وصول کرنے کے بعد اس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا سیکھ ہے شہادتیں وصول کرنے کے بعد اس کا بقاعدہ اعلان کیا جائے گا ہمارے نمائندگان ہمیں لمحہ بلہمہ بتا رہے ہیں لاہور کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے نظیر بھٹی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی نظیر جی اس وقت چراکشاہ بلدنگ جسے ہواینے اقاح بھی کہتے ہیں اس کے چھت کے اوپر جہاں وہ حلال کمیٹی زونر حلال کمیٹی پنجاب کا اجلاس جہاں وہ جاری ہے یہاں علماء کرام بھی مختلف مخصالق سے جہاں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ اس کی صدارت جہاں وہ ڈی جی اوقاف خالد محمود صندوق جہاں وہ کریں گے جبکہ محکمہ موسمیات کا جو تقنیقی عملہ ہے وہ بھی شاہد عباس کی سربراہی میں یہاں جہاں وہ موجود ہے یہاں کے جو صورتحال اس کے مطابق چھے بج کر انتیس منٹ سے سات بج کر اکتیس منٹ تک جہاں وہ چاند دیکھا جا سکتا ہے اور چاند چکے پیدا ہو چکا ہے اور اس کی پیدایش اس وقت انیس گھنٹے بتیس منٹ جہاں وہ بتائی جاری ہے کہ اس کی عمر اس وقت ہوگی اور وہ ویزیبل ہوگا لیکن بہت پتلا جہاں وہ ہوگا اور البتہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے جب تک آنکھوں وہ کسے نہ دیکھا جا اتنی طرح تک شریح تقاضی جہاں وہ پورا نہیں ہوگا لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر جہاں وہ آج چاند جہاں وہ نظر آجے گا مولانا افصال حیدری اور مولانا شفیق پسروری یہ لوگ جہاں وہ یہاں موجود ہیں علماء اور ان کی تعداد جہاں وہ موجود ہیں کہ وہ لوگ اس کو چاند کو جہاں وہ دیکھیں گے پھر یہ کہ رسط گاہوں سے پنتالیس رسط گاہ ہیں جہاں جو پنجاب کے زونرل کمیٹی کے ساتھ چاہے وہ انگی اور اسی طرح سے مختلف زونرل کمیٹیوں کے جلاس بھی چاہے ہو رہے ہیں حتمی فیصلہ جو ہے وہ کرے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن عبدالخبیر آزاد کریں کہ یہاں مطلع آج کچھ دیر پہلے تو صاف تھا لیکن اس وقت مطلع صاف نہیں ہے لہٰذا اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جلاس یہ چاند جہاں وہ کب نظر آتا ہے اور یہ کتنا جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن ایکوپمنٹ سارا موجود ہے محکمہ موسمیات کا اور اس کی مدد سے جہاں وہ چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی جی ٹھیک ہے جی نظیر بھٹی بتا رہے ہیں کہ پہلے مطلع صاف تھا اب مطلع صاف نہیں ہے پشاور کا رکھ کرتے ہیں شہزاد محمود دماغذت موجود ہے شہزاد کہ یہ یہاں پر بھی زونل کمیٹیوں کا اجلاس شروع ہو چکا ہے جی پشاور کے اوقاف حال میں اس وقت جو خیبر پختنفا کی زونل کمیٹی ہے اس کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور اس اجلاس میں کمیٹی کے عراقین اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا جو تکنیکی عملہ ہے وہ بھی شامل ہے زونل روت علال کمیٹی کے علاوہ خیبر پختنفا کے تمام ازلا میں جو زلی زونل زونل روت علال کمیٹی کے جو اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکے ہیں اور صوبے بر سے جو شہادتیں ہیں وہ موصول ہوں گی ان کی شریح حصیتوں کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد ان شہادتوں کو مرکزی روت علال کمیٹی کے ساتھ اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائے گی اگرچہ پشاور اور گردونوہ میں صبح سے ہی جو دوبتی وہ بہت زیادہ تیزی تاہم دوپہر کے وقت مطلع جو ہے وہ اچانک برالود ہوا ہے اور ابھی تھوڑی دیر قبل جو اثر ایک سرخی جو ہے وہ تھوڑی سی چاہے گئی ہے یہ تو موسم کی صورتحال ہے تاہم اس وقت جو اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور جو شوال کا چاند کے حوالے سے دیکھنے کے حوالے سے جو انتظامات ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں ٹھیک ہے پشاور میں زونرل کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کوئٹا میں جانتے کہ وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے جی عزیز الرحمان اپڈیٹ کیجئے آجے بلکل کوئٹا میں زونرل رویتلیل کمیٹی کا اجلاس سب سے کچھ دیر بعد ڈی سی کمپلیکس میں شروع وقا جس کی صدارت اور نورلک آتکانی صاحب کریں گے یہاں پر موکمہ موسمیات موکمہ قاپ موسمیات کے مطابق زروج غروب سے لے کر پھر پچاس منٹ تک جو ہے چاند دیکھا جا سکتا ہے مگر کوئٹا میں جو ہے اس وقت مطلع جو ہے ابراعالود ہے جس کے وجہ سے کوئٹا میں چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں مگر موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے جو سائلی علاقے وہاں پر چاند نظر آنے کے کوئی امکانات اور بھی نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بھی اپ ڈیٹ لیں گے لیکن واپس آئیں گے لاہور میں ازان مغرب کے بعد سرف مینگو ہی نہیں کریم کا مزا بھی ملے ساتھ اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزا والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں میرے بال آپ کی طرح گھنے اور مزبوط کیسے ہوں گے میری طرح بالوں میں پیاز لگانی پڑے گی لگاؤگی بہت میند لگے گی ہاں پر اس کی نیا LifePoint Naturally Strong شامپو اس میں ہے پیاز جو بالوں کی جڑوں میں جائے اور دے گھنے اور پانچ دنا تک مزبوط بال نیسا کولیجن گوست بنائیں آپ کی سکن کو سمودھر فرمہ اور سمودھر اور سمودھر اپ رہو یانگ اور بھائی ہمیشہ ویدنیسا گوستر ایسا ہر رموور کریم بس لگاؤ چھوڑو اور رموور کرو اور باؤ سوکی سمودھ نیسا ہر رموور کریم اجوبا بیوٹی کھا نیو ماجکل فارمیلا بی نیو اورا ویت فر ملت گھٹائے ڈاک ستز گھٹائے بنائے چاومنگ گلوئنگ ہمیشہ جلک بیوٹی کریم پک کلک گلو ایپ سے نہیں آپی سے پوچھو باکی سب چھوڑو سیاہ لگاؤ سیاہ گولڈ بیوٹی کریم چہرہ ایسا شفاف بتا دی ساف ساف بیوٹی ایپ سائٹ پر اب ہر نظر آپ پر برگ نیچرل اینٹی ہیر لاؤس شیمپو اسلی پیاس کے خوبیوں کے ساتھ جس سے بال برہے دو گناہ فاسٹ برگ نیچرل اینٹی ہیر لاؤس شیمپو اب پائیں کرمی میں برپیلی تھنڈک کا مزا برگ سنو فال فرکلی ہیٹ پاوڈر اب کرمی گل اور کولنگ فل برگ نیچرل اینٹی ہیر لاؤس شیمپو اسلی پیاس کے خوبیوں کے ساتھ جس سے بال برہے دو گناہ فاسٹ برگ نیچرل اینٹی ہیر لاؤس شیمپو لپٹن جار اف جوئی جس سے ملے ہر کپ میں لپٹن کا پرفیکٹ گولرن کلر ہر بار ہم پڑھتے ہیں امانت کی پہچان صداقت پہ ایمان دیز اور ہر قدم پہ بڑھتا ہے ہمارا یقین تاکہ آپ کو ملے ہر سہورت جو ہے آج کی ضرورت شرعی اصولوں کے این مطابق وسی ترین نفت کے ساتھ پاکستان کا بہترین اسلامی بینک فیصل اسلامی بڑھو یقین کے ساتھ اپنی عبادت کا شکرانہ زندگی کی امید دلانا فطرانہ اپنے گھر پر اید منانے کی امید لیے کینسر کے زیرے علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح حق بار اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بجوائیں اپنا فطرانہ جو ہوگا ان مریضوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک نظرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کے لیے کال کریں یا آن لائن اتیاء کریں اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پات سو ایمیل ایکس دہور اور اس کے مزفات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے موسیقی 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 اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد الرسول حیعی علی الصلاة حیعی علی الصلاة حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیعی علی الفلاح حیعی علی الفلاح افتار مکسس سکان ناو دکھانی ہے اس کی خوبصورتی ہی موسیقی 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 اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پانچ سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکاکولا کے ساتھ سچوال کا چاند دیکھنے کے لیے اسلام آباد میں مرکزی روحیت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے وہیں مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کا اجلاس بھی جاری ہے جس سے ہم آپ کو لمحہ بلہما آگاہ کریں تو سکھر کی صورتحال جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے ہمارے نمائندے جہانزیب وسیر سے جی جہانزیب اپڈیٹ کیجئے جب بلکل ڈی سی آفیس سکھر میں اس وقت زلحی روحیت حلال کمیٹی کی جانب سے چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منقت کیا گیا ہے جن کی قیادت مفتی مہد ابراہیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو دیگر مکتبہ فکر کے مولانا اور علمہ حضرات ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور اس وقت اجلاس جو ہے سکھر کی ڈی سی آفیس میں جا رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ پر قائم سکھر بیراج پر یہاں پر جو ہے ہم چاند دیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں لیکن بادل جو ہیں وہ چاند کے نکلنے سے پہلے ہی آسمان پر آ چکے ہیں دوپیر کے وقت سکھ دھوپ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج اگر چاند دیکھا جائے گا تو انسانی آگ سے بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جو ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو چاند اگر نکلتا بھی ہے تو وہ نظر نہیں آئے گا حالانکہ میکمہ موسمیات کے مطابق کافی کوی امکان آتے ہیں کہ سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر چاند نظر آ سکتا ہے لیکن سکھر اس کے گردوں نہ کے جو علاقے ہیں اس وقت عبر آلود ہیں یہاں پر جو چاند ہے وہ بہتی مشکل نظر آنے کے بھی امکان آتے ہیں اس حوالے سے جو روت حلال کمیٹی کی جانب سے زلح روت حلال کمیٹی کی جانب سے جو جلاس جاری ہے ڈی سی آفیس سکھر میں وہاں پر اس وقت جو مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم ہیں مولانا حضرات ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور اس وقت جلاس جاری ہے اور جیسے اگر شہر کے کسی علاقے سے یا سکھر اس کے گردوں نہ کے علاقے سے کہیں سے بھی کچھ شہادت موصول ہوتی ہے تو وہ مرکز ویروت حلال کمیٹی سے رابطہ کر کے تفصیلات شیئر کریں گے جی ٹھیک ہے جی یہ سکھر کی صورتحال بتا رہے تھے تو کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں چاند نواب ہمارست موجود ہے چاند نواب کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر آج نظر آ جائے گا چاند عید کا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے محکمہ موسمیات میں جہاں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور چاند کی عمر انیس گھنٹے چون منٹ ہے چاند کا دورانیہ پچاس منٹ ہے اور جو ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا مطلب بلکل صاف ہے اور قوی امکان ہے کہ شاوال کا چاند چودہ سو چون ہجری جو ہے نظر آ جائے آج گا محکمہ موسمیات کہنا ہے کہ کراچی کے سعادت وصول ہوں گی اس کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس اسلامباد میں ہو رہا ہے وہ اعلان کریں گے لیکن کراچی میں اجلاس جاری ہے چاند دیکھنے کے لیے مطلب بلکل صاف ہے تھنڈی تھنڈی کراچی میں ہوای چل رہی ہے اور قوی امکان ہے کہ کراچی میں عید کا چاند نظر آ جائے گا یہ کہنا ہے درائے محکمہ موسمیات کا جی ٹھیک ہے جی چاند نواب اور ہمارے دیگر نمائندگان جو کہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں سے آپ چاند کی تلاش جاری رکھئے وقتاً فا وقتاً آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے لیکن ابھی تک آپ کا بہت شکریہ پاک چین تجارتی دوستی میں نئے باپ کا آغاز ہو گیا پاکستان فن ٹیک کمپنی نیاپے نے چینی گروپ آنٹ گروپ اور علی پیک کے ساتھ کاروباری شراکت داری کے لیے نئے دور کا آغاز کر دیا بیجنگ میں ہونے والی خصوصی تقریب میں سی ای او نیاپے اور چین کی اہم کاروباری شخصیات نے شرکت کی نیاپے پہلا پاکستانی پلٹ فارم ہے جو دو طرف تجارت کے فروغ اور پاکستانی مسافروں کو سہولتیں فرہام کرنے کے لیے چین کو برائے راز ادائیگی کا چینل پیش کرے گا چین جانے والے پاکستانی نیاپے آپ کے ذریعے علی پیک qr کوڈ سکان کر کے چینی اشیا کی خریدوں فروغ طور دیگر سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے کچھ لمحے کبھی بنتے ہیں من پسند بائٹس کا پارٹی ٹائم آپ کے ایسے ہی لمحوں میں بھر رہی ہیں ہم سیف اور ہیلڈی کا یقین K&N's ہر بڑے پیک پر تس پیس یا تینس پیک تو پیپسی نے کی ہے سب چھے سٹراؤں گو پر اب سمجھا رہا بھائی کولی پاکستانی نارا یہ سب سے ہے پیارا کوڑا نیکس یوکی چھوڑا نیکس پاکستانی کیونکہ کولا نیکس ہے پاکستانی بھائی کولا نیکس چھتی قسم کی جو مٹھائی ہے وہ مطارف کروا دی گئی ہے جو گجرہ والا میں شپیچل جو مٹھائی تیار کی گئی ہے اس میں اکھروٹ حلوہ ہے کاجو حلوہ ہے موتی چور شپیچل ہے بوندی ہے اس کے علاوہ جو انجیر کا حلوہ ہے دل برفی ہے کلاکند ہے گجرہ والا کے جو مٹھائی ہے یہ ہم نے اپنے لہور ملتان راول پنڈی میں سب جگہ پہ میں اپنے دوستوں کے لئے بھی لینے آئے ہوں سب سے اچھا اکھروٹ کا حلوہ ہوتا ہے کاجو کتری ہوتی ہے دوستوں کو عید کے لئے یہ بھی جو آ رہے ہیں خوشیاں باٹنے کے لئے یہ سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ ایک دوسرے کے پاس مل ویٹ کے چائے کے ٹیبل پر ساتھ مٹھائی نہ ہو تو چائے کا ٹیبل دورہ لگتا ہے جو مٹھائی کھریدنے آئے ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ گجرہ والا کی جو مٹھائی ہے وہ دوسرے چہروں میں بھی اپنے عزیزوں کارب کو بجوائیں گے جی اور ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عید الفطر کے لئے خصوصی کیک اور مٹھائیوں کی تیاریاں جاری ہیں ریپورٹ کر رہی ہیں افضل خان میٹھی عید کی خوشیاں میٹھا کھائے بنا ادھوری ہیں طرح طرح کی مٹھائیاں حلوہ جات اور رنگ برنگے کیک کر دیتے ہیں عید کی خوشیوں کو دوبالا اسی لئے مٹھائی کی دکانوں پر خریداروں کا رش معمول سے زیادہ ہے عید الفطر کی تیاری مٹھائیاں اور کیک خریدے بنا مکمل نہیں ہوتی شہری عید پر جہاں میٹھا کھاتے اور کھلاتے ہیں وہیں رشتہ داروں کے لئے کیک اور مٹھائیوں کے تحائف بھی لے جاتے ہیں عید کی خوشیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میٹھا مو کرنے کے لئے لوگ لیتے ہیں تو اسی لئے میں بھی یہاں پر اسی لئے آیا ہوں مہنگائی کے اس دور میں بھی شہریوں نے عید الفطر پر مٹھائی کی خریداری کی روایت کو قائم رکھا ہوا ہے اچھے ہوں یا بڑھے سبھی چھوٹی عید کی بڑی خوشی کو مٹھائی کھا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں کیمرامین عماد ریاض کے ساتھ افضل خان ای آر وائی نیوز کراچی یا وقت سو ایک بریک اپ اس سفر میں ٹی سی اف کا ساتھ دے اور بدلے لاکھوں زندگیاں اید کی خوشیاں تب ہی جب ہوں یہ سو فیصد خلوس اور محبت سے بھری اور سو فیصد خالص ارکیات سے بنے جامی شیری سے سجی اپنی سکات و اتیاد کے لیے ٹرپل وان ڈونیٹ پر کال کریں یا آن لائن ڈونیٹ کریں کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے کیونکہ خیال رکھنے کی ہم بڑھتے ہیں خدمت کا جذبہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ فیصل اسلام بڑھو یقین کے ساتھ تازیم عزت سے بڑھ کر کیونکہ انڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر اسلامی بینکنگ صرف سود سے پاک بینکاری کا نام نہیں بلکہ یہ عالی اخلاقی میار کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی ہے جس سے ہوتی ہے معاشرے اور معیشت میں ترقی تو پھر صرف بینکنگ کا نہیں اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں جو آپ کو دے تمام جدید سہولیات کے ساتھ شریعہ کے مطابق بینکاری کے بہترین نظام اور اس کے ساتھ ملے آپ کو دل کا اتمنان آئیں اس رمضان احد کریں کہ ہم صرف اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں گے اسلامی بینکنگ ہے سب کے لیے دیکھتے دیکھ میری دونوں گڑھی آئیں کتنی بڑھی ہو گئیں بابا آپ نے زندگی میں کتنی محنت کی ہو گئیں اس مکان کو گھر برانے کے لیے بیٹا آپ اپنا مستقبل سمال تینکیو بابا آپ نے میرے لیے جی ایف ایس بیلڈر کا ادخاب کیا اپنے رازوں کی حفاظت کرو بے شک اللہ تعالی دلوں کی حالات سے باخبر ہے اب دیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پات سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکاکولا کے ساتھ اشاد باری تعالی ہے بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان میں روزہ رکھا اور راتوں میں قیام کیا یعنی نماز تراوی پڑھی وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا رمضان میں اتنا تو چلتا ہے سپرائٹ لیونمنٹ سے ٹھنڈ رکھا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا ساری کھایا کرو کیونکہ ساری میں برکت ہے ایسے سخت سوکھے دار نکالے نیا سف ایکسل آسانی سے سف ایکسل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان گزشتہ چھ ماہ سے غزہ میں محصور لاکھوں فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی مسلسل فرہامی کو ممکن بنا رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن ہزاروں ٹھن امدادی سامان غزہ پہنچا چکی ہے آئیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں زکاة و اتیات کے لیے رابطہ کریں ہر گھر پورا ہوتا ہے اچھی عادتوں سے جیسے کل کے لیے کچھ سمبھان رکھنے کی عادت اسی لیے یورپین ٹیکنالوجی سے بنے زیادہ کپاسٹی والے ڈالنس ریفریجریٹرز دیتے ہیں آپ کو up to 40% bigger crisper تاکہ آپ کر سکے زیادہ سٹوریج اور سیف کر سکے up to 50% اینجی کیونکہ ڈالنس ڈالنس ریلائیول ہے نیسا Kolejun Booster بنائیں آپ کی skin کو سبوردہ فرمہ اور دردپ اور سمیدر آقا mélغرین یوں اید ہے ہمیشہ نیسا Kolejun Booster اچھو گاڑا چھو گاو آر روکران آر باو سلکی سنونکھ نیسا ہر روکران اچھو گا بیوکوٹی کیونس digit ڈالنس بی نیو ارموو وعیت خوال کیونس اب جاؤ گلو سے بھی آگے with new Ajuba Beauty Cream ڈاک ستس گھٹائے بنائے چاومنگ گلوئنگ ہمیشہ جلک بیوٹی کریم ٹک ٹک برگ نیچرل انٹی ہیر لاز شیمپو اسلی پیاس کی خوبیوں کے ساتھ جس سے بال برہے دو گناہ پاسٹ برگ نیچرل انٹی ہیر لاز شیمپو اب پائیں کرمی نیم برپیلی تھنڈک کا مزا برگ سنو فال فرکلی ہیٹ پاوڈر اب کرمی گل اور کولنگ فل برگ نیچرل انٹی ہیر لاز شیمپو اسلی پیاس کی خوبیوں کے ساتھ جس سے بال برہے دو گناہ پاسٹ برگ نیچرل انٹی ہیر لاز شیمپو ہم پڑھتے ہیں امانت کی پہچان صداقت پہ ایمان اور ہر قدم پہ بڑھتا ہے ہمارا یقین تاکہ آپ کو ملے ہر سہود جو ہے آج کی ضرورت شرعی اصولوں کے این مطابق وسیع ترین نیٹورک کے ساتھ پاکستان کا بہترین اسلامی بینک فیصل اسلامی بڑھو یقین کے ساتھ نورس سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے سب سے سب سے اچھا ہے نورس کیونکہ نورس سب سے اچھا ہے لپٹن جارب جوی جس سے ملے ہر کب ملے لپٹن کا پرفیکٹ گولڈن کلر ہر بار موسیقی 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 نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سترہ رکنی قومی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا پاس بولر محمد آمیر کی چار سال بعد واپسی آل راونڈر عماد وسیم بھی ٹیم کا حصہ ہے پی اے سل نائن میں شاندار پرفارمنس پر اسمان خان اور عرفان خان کو پہلی بار ٹیم میں شامل کر لیا گیا محمد آمیر اور عماد وسیم کی واپسی یو اے میں بیند اسمان خان پاکستان ٹیم میں شامل پی سی بی نے سیلیکشن کمیٹی بدلی سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم بدل دی آمیر چار سال بعد انٹرنیشن کرکٹ میں ان ایکشن ہوں گے اماد وسیم بھی بابر آزم کی قیادت میں کھیلیں گے اسمان خان کو بھی پی اے سل نائن میں شاندار پرفارمنس کا سلاح مل گیا پہلی بار پاکستان کے لیے منتخب پرفان خان نیازی بھی سیلیکٹرز کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے نیوزیلنڈ کے خلاف پاکستان کی پیز بیٹری مضبوط شاہین آمیر نسیم ابباس اور زمان خان بالنگ کرتے نظر آئیں گے پاریس رعوف انجری کے باعث ٹیم سے باہر ساہیدزادہ فران بھی ریزروف میں چلے گئے ستر رکنی سکوٹ کے علاوہ پانچ اضافی کھلاڑیوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے تو پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا اید ہوگی اب سے کس در بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں جاری ہے اور مولانا عبدالقبیر آزاد اس کی صدارت کر رہے ہیں اور مختلف شہروں میں بھی اس وقت زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے اور جیسے دیسے شہارتیں موصول ہونا شروع ہوں گی اس کے بعد زونل کمیٹیوں سے رابطہ کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا زونل کمیٹیوں سے اور بعد میں فیصلہ کیا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کل عید ہوگی یا نہیں چاند نظر آیا ہے عید کا یا نہیں آیا اب سے کچھ در بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں اجلاس میں شوال کا چاند دیکھنے کی شہارت وصول کی جا رہی ہیں محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے اور یاد رہے کہ سعودی عرب میں آج تیسما روزہ ہو چکا ہے جبکہ پاکستان میں آج انتیسما روزہ ختم ہو چکا ہے اور کل اجلاس ہوا تھا سعودی عرب میں عید کا چاند دیکھنے کے لیے لیکن عید کا چاند نظر نہیں آیا اور کبھی امکان یہی ہے کہ آج پاکستان میں عید کا چاند نظر آ جائے گا اور اس طرح اید الفطر سعودی عرب اور پاکستان ایک ساتھ منائے گا اور محکمہ موسمیات بھی یہ بتا رہا ہے کہ آج چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے چاند کی پیدائیز گزشتہ شب گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ہو چکی ہے اور چاند دیکھنے کے دوران متلہ بہت میٹر کرتا ہے اور کہیں وہ صاف ہے اور کہیں بادل چھائے رہے چھائے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئٹا سے بھی ہمارے نوائندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہی بتا رہے تھے کہ کوئٹا میں پہلے متلہ صاف تھا اور اس کے بعد متلہ صاف نہیں ہے ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے چاند کی شہارتیں موصول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اور اس کے بعد مرکزی رویتی حلال کمیٹی کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلامباد میں جاری ہے اس کی صدارت کر رہی ہے بالکل تو اس حوالے سے اب انتظار کیا جارہا ہے کہ آج جو ہے وہ چاند نظر آسکے گا یا نہیں نظر آسکے گا کیونکہ اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو دیفنلی پھر پاکستان اور سعودی عرب میں پھر ایک ساتھ ای بنائی جائے گی تو محکمہ موسمیات آفس میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویتے لال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور کراچی کا جو موسم ہے وہ صاف ہے چاند نظر آنے کا کبھی امکان بھی ہے محکمہ موسمیات کا ایسا بتانا ہے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر جو زونل کمیٹیاں ہیں ان کا اجلاس بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ زونل کمیٹیوں سے خبر آئے گی تو پھر ان سے رابطہ کیا جائے گا اور پھر یہ زونل کمیٹیاں جو ہیں ساری شہادتیں محصول کریں گی اس وقت جو مرکزی اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں مولانا عبدالقمیر آزاد کی زرستدارت وہاں پر جاری ہے اور چاند دیکھنے کے لیے رویتے لال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے سب سے بڑی جو ایک ہے آج کی رات وہ یہ ہے کہ جی چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا کیونکہ آج یہاں پر ہے انتیس بار روزہ اور اگر آج یہاں پر چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر پاکستان اور سعودی عرب میں کل ایک ساتھ عید ہوگی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان میں کل عید ہوگی یا نہیں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویتے ہلال کمیٹی کا جاری ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری پاکستان اور سعودی عرب میں کل ایک ساتھ عید الفتر ہو سکتی ہے ایچ شاپنگ کا فائنل راؤن شہر شہر خریداری خواتین کو میچنگ کے جوتو جھولی کی تلاش ننی بچیاں بھی والدین کے حمرہ ایچ شاپنگ میں مصروف لہور کے انالکدی بزار میں خریداروں کا رش مہنگائی کا بھی شکوا بیوٹی پالرز میں بھی خواتین کا رش ہاتھوں پر نت نئے ڈیزائنز کی میندی لگانے کا سلسلہ بھی جاری اور یوسف رضا گلانی بیلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتقق سیدال خان ناصر ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بن گئے دونوں نے حلف اٹھا لیا اوپزیشن کا احتجاہ چیئرمن ڈائس کا گھراؤ نارے بازی وزیراعظم نے اس حق دار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری تو پاکستان میں کھلید ہوگی یا نہیں ہوگی شوال کا چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا اس حوالے سے جو مرکزی اجلاس ہے وہ اسلام آباد میں جاری ہے مولانا عبدالخبیر آزاد کی ذریعہ دارت اور جو مختلف شہر ہیں وہاں پر زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے تو یہ چاند کی تلاش ہے اور دیفنیٹلی جب چاند چڑے گا تو دنیا دیکھے گی بھی تو چاند دیکھنے کے لیے اس وقت یہ مرکزی اجلاس جاری ہے اور یہی کہا جاری ہے کہ پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا کبھی امکان بھی موجود ہے تو آج چاند ہوگا یا نہیں ہوگا اب سے کچھ دیر بعد ہی اس کا پتہ چل سکے گا کیونکہ جو زونل کمیٹیا ہیں وہ بھی اب اس حوالے سے جو ہے وہ بیٹھ گئی ہیں ان کا اجلاس بھی جاری ہے لیکن یہی کہا جاری ہے کہ چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے اور چاند کی جو پیدائش گزشتہ شب گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ہو چکی اور چاند دیکھنے کے دوران مطلع کہیں صاف ہے اور کہیں بادل چھائے رہنے کا بھی امکان ہے جبکہ غروب آفتاب چھ بچ کر باون منٹ پر ہونے کا امکان ہے چاند کے غروب ہونے کا امکان سات بچ کر بیالیس منٹ پر ہے غروب آفتاب کے وقت کراچی میں چاند کی عمر انیس گھنٹے چبون منٹ ہوگی جبکہ چاند نظر آنے کا جو دورانیا ہے غروب آفتاب کے بعد پچاس منٹ تک رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے چاند دیکھائی دینے کے لیے اس کی جو عمر ہے انیس گھنٹے ہونا ضروری ہے پاکستان اور سعودی عرب میں کل ایک ساتھ عید الفطر کا بھی امکان ہے پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شہادت سے بازابتہ اعلان تک لمحہ بلحما باخبر رہنے کے لیے پاکستان بھر سے ای آر وائن نیوز کی جرمائن دگان ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو کراچی سے محکمہ موسمیات کراچی میں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چاند شہوال کا چاند دیکھ لے کے لیے جاری ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا موسم بلکل صاف ہے اور کبھی امکان ہے کہ کراچی میں عید کا چاند نظر آ جائے گا لیکن اعلان جو ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی جس کا اجلاس اسلامباد میں ہو رہا ہے وہ کرے گی کراچی ہے زونل کمیٹیوں کا اجلاس مختلف شہروں میں اس وقت جاری ہے چاند نبابی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مختلف شہروں میں اس وقت زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کمری اعتبات سے اگر بات کی جائے تو سعودی عرب سے ایک روزہ پاکستان کا ہمارا پیچھے ہوتا ہے مگر اس سال یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک میں عید ایک ہی دن ہونے کا امکان ہے کیونکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہیں آیا تو آج سعودی عرب میں تیسما روزہ مکمل ہو چکا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کبھی امکان ہے کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر آ جائے تو اس طرح دونوں ممالک میں عید ایک ہی دن ہوگی سعودی عرب ہو متحدہ راب امارات ہو آسٹریلیا یورپ ایران میں کل عید پاکستان بھارت بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی کل عید کا امکان ہے یہی کہا جا رہا ہے اور اس بار یہ منفرد موقع ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے عید الفطر وہ موقع ہے جب مسلم امہ یکجہ ہو کر خوشیاں مناتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کی جائے برطانیہ کی تو برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں کم از کم گیارہ سال بعد یہ موقع آیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشریح کل ایک ہی دن عید منانے جا رہے ہیں تو عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کمری اعتبار سے سعودی عرب سے ایک روزہ اس کا پیچھا پیچھے ہوتا ہے مگر اس سال دونوں ممالک میں ایک ہی دن عید ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو ملک میں شوال کا چان دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں جاری ہے مولانا عبدالخبیر آزاد اس کی صدارت کر رہی ہے کراچی کا روک کر لیتے ہیں زونل کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے چاند نواب وہاں پر موجود ہیں آگاہ کریں گے کہیے چاند نواب کمیٹی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے یہاں پر جی بالکل کراچی میں زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شاوال کا چاند دیکھنے کے لیے جاری ہے کراچی کا موسم بلکل صاف ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شاوال کا چاند کوئی امکانیں کے نظر آ جائے گا اس وقت جاری ہے اب سے تھوڑی اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی شاوال کا چاند دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تیاریاں کی جاری ہیں خاص طور پر علماء اکرام مساجد میں اور گھروں کی چھتوں سے بھی لیکن ابھی تک شادت کہیں سے بھی کراچی میں موجود وصول نہیں ہوئی ہے لیکن محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ عید کا چاند کراچی میں نظر آ جائے گا کیونکہ موسم بڑا صاف ہے موسم تھنڈی تھنڈی کراچی میں ہوایے چل رہی ہیں اور مرکزی زونل رویت علال کمیٹی کے عراقین جو دربینے لگا گئی ہیں ان سے چاند دیکھ رہے ہیں کراچی میں جی ٹھیک ہے شہادت تو ابھی کوئی موسم نہیں ہوئے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ چاند جو ہے وہ آج نظر آ جائے گا تو عزیز الرحمان سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا انتظامات ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے جی اپڈیٹ کیجئے جی عزیز الرحمان آج بلکل زونل رویت علال کمیٹی کا اچلاس کوئیٹا کے ڈی سی کمپلیکس میں جاری ہے جس کی صدارت نولانا عبداللہ جس کی صدارت نولانا قانی صاحب کر رہے ہیں موسمیات کے مطابق کوئیٹا میں چاند نظر آنے کا وقت جو ہے وہ چھ بچ کرا ٹاون منٹ سے لے کر پھر سات بجے تک چاند دیکھا جا سکتا ہے مگر کوئیٹا میں صبح سے ہی مطلع جو عبرالعالود ہے بادل چھائے ہوئے ہیں کوئیٹا میں چاند نظر آنے کا امکانات کافی کم ہے موسمیات کے مطابق بلوچستان کے جو سائلی علاقے ہیں وہاں پر چاند نظر آنے کے کوئی امکانہ ظاہر کیے جا رہے ہیں مگر ابھی تک کسی جگہ سے بھی علماء کرام کو کوئی شادت محصول نہیں ہوئی ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ جو سائلی علاقے وہاں پر چاند دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں پر جو شادتیں وہ محصول ہو جائے گی ٹھیک ہے عزیز الرحمان یہ تم ایک میں موسمیات کی جانب سے بھی پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ کوئیٹا میں مطلع جزوی طور پر عبرالود ہونے کی وجہ سے چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں اور یہ ظاہر ہے صوبے میں جہاں مطلع صاف ہوگا وہاں پر چاند نظر آ جائے گا لاہور کا رکھ کرتے ہیں نظیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے افطار ہوئے لاہور میں تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں شہارتیں موصول ہونا شروع ہی کیا بتایا جا رہا ہے جی دیکھیں ابھی تک تو کوئی شہادت جہاں وہ موصول نہیں ہوئی اور یہاں چاند نظر جہاں وہ نہیں آئے مطلع عبرالود ہے اور یہاں نماز ادا کی گی افطاری جہاں وہ کی گی اور یہاں کا جو تھا ٹائم ہو چھ بچ کر انتیس منٹ سے سات بچ کر اکتیس منٹ تک جہاں وہ بریفنگ دی جائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اس جگہ جہاں بریفنگ دی گئے جائے گی یہ بہکمہ موسمیات کا اکپمنٹ جہاں وہ پڑھا ہے ٹیلیسکوپ ہے جس سے جہاں وہ چاند نظر کوشش کی جا رہی ہے کہ چاند کو جہاں وہ دیکھا جا سکے لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال جہاں وہ نظر نہیں آ رہی ہے کچھ دیر میں ڈی جی اوقاف پنجاب خالد سندوج ہے وہ بریفنگ دیں گے اور پھر وہ بتائیں گے کہ اور کہیں مختلف جو زونل کمیٹیاں ہیں مختلف جو ازلاب میں قائم ہیں وہاں سے کیا ان کو اطلاعات چاہاں وہ ملی ہیں رسدگاہوں سے جو معلومات ہیں وہ کیا ملی ہیں اس حوالے سے چاہاں وہ پھر بریفنگ دی جائے گی کہ آیا چاند ہے نظیر بچی ہمیں لہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ابھی وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہے جانزیب بچی سجانتے سکھر سے وہ ہمارے ساتھ ہیں جی جانزیب اپڈیٹ کیجئے یہاں پر کیا اطلاعات ہیں جی جانزیب آپ کو آواز آ رہی ہے جی جانزیب آپ کو آواز آ رہی ہے سو ہمارے نمویندگان آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تمام تر صورتحال سے جانزیب بچی آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلامباد میں جاری ہے مولانا عبدالخبیر آزاد اس کی صدارت کر رہے ہیں مختلف شہروں کے بات کی جائے تو زنرل کمیٹیوں کا اجلاس وہاں پر جاری ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں اب کل تیسما روزہ ہوگا یا پھر شوالکشا نظر آ جائے گا عید الفطر کل ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی کچھ ہی دیر بعد یہ ساری پیکچر کلیر ہو جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کچھ ہی دیر بعد اعلان کیا جائے گا زنرل کمیٹیوں کی جانب سے اس وقت اجلاس جاری ہیں شہادتیں موصول ہونا شروع ہوں گی جیسے ہی اس کے بعد رابطہ کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی جس کا اجلاس اس وقت صاری آمان بات میں جاری ہے اور پھر مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی اعلان کیا جائے گا کہ کل چاند آج چاند نظر آیا ہے عید کا یا نہیں آیا یا کل تیسما روزہ ہوگا آج سعودی عرب میں بھی تیسما روزہ ہوا اور عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کمری اعتباس سے سعودی عرب سے ایک روزہ پیچھے ہوتا ہے مگر اس سال یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک میں عید ایک دن ہونے کا امکان ہے اور سعودی عرب کی بات کی جائے تو وہاں پر آج تیسما روزہ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں آج تیسما روزہ ہو چکا ہے اور سعودی عرب میں آج ہی عید دیکھنے کا اجلاس دوبارہ ہوگا گزشتہ روز جب انہوں نے عید دیکھنے کا اجلاس کیا عید کا چاند دیکھنے کا اجلاس کیا تو عید کا چاند نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے آج ان کا تیسما روزہ ہوا اس لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ آج پاکستان میں بھی عید کا چاند نظر آ جائے اور کل پاکستان میں بھی عید ہو سکتی ہے تو ماہرین فلکیات نے آج پوری مملکت میں کہیں بھی چاند نظر آنے کے امکان کل کی یہ اپ ڈیٹ ہے جب سعودی عرب کی جانب سے شوال کا چاند دیکھا جانے کے لیے اجلاس ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ کل چاند نظر نہیں آیا تو ابھی پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے تو اس وقت یہ کراچی کے ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے فیکٹر میں جو مطلع ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے لیکن ابھی تک جتنے بھی شہروں سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹس دی ہیں وہاں پر ابھی اس طرح کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے تو سوال یہی ہے کہ پاکستان میں کل روزہ ہوگا یا پھر عید ہوگی اور پھر شوال کا چاند آج نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا یہ فیصلہ تو شہادتیں موصول ہونے کے بعد ہی ہوگا تو یہ کراچی کے مناظر ہیں کراچی زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا محمد سلپی کی صدارت میں محکمہ مسلمیات کے دفتر میں ہو رہا ہے اور اجلاس میں راکین کمیٹی محکمہ مسلمیات کے نمائندوں سمیتھ دیگر افراد بھی شریک ہیں جو کہ یہاں سے شہادتیں جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد جب بازابتہ تورپی تمام تر شہادتیں تمام تر شہروں سے یقجہ ہو جائیں گی اس کے بعد ہی پھر اعلان کیا جائے گا کہ چاند نظر آیا ہے یا چاند نہیں نظر آیا ہے تو اس وقت جو اے آوائی کی سکرین آپ چار ونڈوز میں دیکھ سکتے ہیں ایک جانب سکھر، کراچی، لاہور اور کوئٹا سب سے پہلے اگر ہم کوئٹا کی بات کی جائے تو محکمہ مسلمیات کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ کوئٹا میں شوال کا چاند نظر آنے کے کم امکانات ہیں کیونکہ وہاں پر متلہ صاف نہیں ہے اور ابھی بھی جبکہ عزیز الرحمان کا ہمارے نمائندے ہمارے صرف موجود تھے اور وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ کچھ تیر پہلے متلہ صاف تھا لیکن اب متلہ صاف نہیں ہے تو محکمہ مسلمیات کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں بہت کم چانسز ہیں کہ شوال کا چاند نظر آئے گا اسی طرح مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس اس وقت جاری ہیں جیسے جیسے شہارتیں موصول ہوتی جائیں گی اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے رابطہ کیا جائے گا زونل کمیٹیاں رابطہ کریں گی اور پھر مولانا عبدالقبیر آزاد جو کہ کچھ ہی دیر بعد اعلان کیا جائے گا کہ کل شوال کا چاند ہوگا یا نہیں ہوگا اس وقت یہ کوئٹا کے مناظر ہیں جو کہ پہلے ہی کہا گیا تھا کہ کوئٹا میں متلہ صاف نہیں ہے جس کی وجہ سے چاند دیکھنے کے امکانات کافی کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت اب اے آوائی نیوز کے سکرین پر مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں پلکل کوئٹا کے حوالے سے تو ہم نے اپڈیٹ کیا پشاور میں بھی زونل رویت علال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جہاں کمیٹی صوبے کے مختلف اجلاس سے شہادتیں وصول کرے گی تو ابھی شہزاد محمود سے جانتے وہاں پر ابھی کیا انتظامات ہیں کیا اطلاعات ہیں جی شہزاد دیکھیں زونل رویت علال کمیٹی کا اجلاس دوبارہ شروع ہو چکا ہے اجلاس میں کمیٹی کے عراقین موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خیبر پختنخواہ کے جو تمام ازلہ ہے وہاں کے جو سرکاری کمیٹیوں کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ وہ باہمی رابطے میں ہیں اگر شوال کے چاند کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہو جاتی ہے تو یقیناً جو زونل رویت علال کمیٹی ہے اس کی شریعی حیثیت جاننے کے بعد اس کو مرکزی رویت علال کمیٹی کے ساتھ یہ معلومات شیئر کریں گی ابھی ہمارا کیمرمین شکیل احمد آپ کو پشاور اور گردنوہ کا جو اسمان ہے وہ دکھا رہا ہے اگرچہ پشاور اور گردنوہ میں دوپہر کے بعد اچانک ہی مطلع عبرالود ہو گیا صبح سے تو کڑکتی دوبتی تاہم اچانک دوپہر کے بعد ہی مطلع جو ہے وہ عبرالود ہو گیا تو فیل وقت یہ صورتحال ہے کہ اجلاس تو جاری ہے اور صوبے بر کے جو سرکاری کمیٹیوں کے عراقین ہیں اجلاس کی سطح پر ان سے رابطے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جو جو پیش رفت سامنے آئے گی اسی کے مطابق جو اسلام آباد میں مرکزی جو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی جائیں گی خیبر پختنفا کے تمام اجلاس میں محکم موسمیات کے مطابق ایک مطلع جو ہے وہ دوپہر کے بعد عبرالود نظر آ رہا ہے تام حتمی طور پر کچھ دیر کے بعد جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہوگی خیبر پختنفا کے اگر بالائی ازلا کی ہم بات کرے شانگلہ خصوصاً چترال کی اگر ہم بات کرے اور اس کے علاوہ زم جو ازلا جو ہیں شمالی وزیدستان ظلہ باجوڑ اور اس کے ساتھ ساتھ ممند یہاں پر جو شوال کا چاند ہے وہ ماضی میں دیکھتے تھے اور اس کی معلومات جو ہے وہ سرکاری جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے تو ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ صورتحال مزید واضح ہو جائے گی کہ جو سرکاری کمیٹیز ہیں ازلا میں جو ابھی موجود ہے شوال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے وہ متحرک ہے شہادت کے محصول ہونے اور نہ ہونے سے متعلق تفصیلات اکٹی کر رہی ہے وہ زونل روتی حلال کمیٹی کا جو اجلاس پشاور میں اس وقت جاری ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یقیناً مرکزی روت حلال کمیٹی کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا جس کے بعد حتمی طور پر جو اعلان ہے وہ مرکز کی جانب سے کیا جائے گیا تاہم فیل وقت پشاور اور گردناوہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلع جو ہے وہ قدر عبر آلود ہے مطلع عبر آلود ہے پشاور میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلع بھی صاف نہیں ہے کوئٹہ کے بھی یہی صورتحال ہے اور اسلامباد میں مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے تو اگر ہم بات کریں عید کی تو عمومی طور پر پاکستان کمری اعتبار سے سعودی عرب سے ایک روزہ پیچھے ہوتا ہے مگر اس سال یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک میں یعنی پاکستان میں اور سعودی عرب میں ایک ساتھ کل عید ہو سکتی ہے گزرشتہ روز ہم نے ریکھا کہ سعودی عرب میں چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوا عید کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس ہوا لیکن عید کا چاند نظر نہیں آیا اس لیے آج سعودی عرب میں تیسما روزہ ہوا اور پاکستان میں آج انتیس روزیں مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج شوال کا چاند نظر آ جائے گا اور دونوں ملکوں میں ایک ساتھ عید منائی جا سکتی ہے کل کی بات کی جائے تو سعودی عرب متحدہ عرب امراض ہو آسٹریلیا ہو یورپ ہو ایران ہو اس میں کل عید منائی جا سکتی ہے پاکستان بھارت بنگلہ دیش دیگر ممالک کی اگر بات کی جائے تو کل وہاں پر عید ہونے کا امکان ہے اس بار یہ ایک منفرد موقع ہے کہ دنیا کے بیشتر علاقوں میں بیشتر ملکوں میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے عید الفطر وہ موقع ہے جب مسلم امہ یقجہ ہو کر خوشیاں مناتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں لوگ کافی خوش دکھائی دیتے ہیں برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں کم از کم گیارہ سال کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشریع ایک ہی ساتھ یعنی عید منائیں گے کل تو ابھی پاکستان کے ہم بات کریں تو صورتحال یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں جاری ہے زونل کمیٹیوں کا اجلاس کراچی سکھر کوئٹہ لہور اسلامباد میں اس وقت مقلق شہر ہوں تو چاند کے ہی حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹس اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیر کرتے ہیں کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں یہ خبر کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں مزید افصلاح جانتے ہیں چاند نواب سے جی چاند نواب جی بلکل بیکمہ موسمیات میں جو ٹیلی سکوپ سے زونر عویت حلال کامیٹی کے آراکی نے دیکھا انہوں نے دیکھا ہے کہ چاند نظر آ گیا اور کراچی کے مختلی تلاقوں پر شہادتیں بھی وصول ہوئی ہیں کہ شہوال کا چاند نظر آ گیا لیکن اعلان جو ہے زونر عویت حلال کامیٹی کرے گی لیکن ابھی بھی دید حلال کامیٹی کے آراکی نے کنفارم دیکھ رہے ہیں اسے ٹیلی سکوپ سے لیکن ٹیلی سکوپ کے جو موسمیات سے عراقی نے ان کا یہ کہنا ہے کہ چھاوال کا چاند نظر آگیا ہے لیکن ابھی بھی تیلیسکوپ سے چاند دیکھ رہے ہیں روی تلال کمیٹی کے عراقین اچھا یہ بتائیے گا چاند نواب زونل کمیٹی کے جو عراقین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے یہ بلکل جو انفیزاد ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تیلیسکوپ سے محسنی آتا ہے ان کو چاند دیکھا ہے لیکن دوسرے جو مراکین کے عراقین ہیں زونل کمیٹی کے وہ بھی جو ہے کنفارم کر رہے ہیں کہ چاند نظر آنے کے لیے سیک ہے چاند نواب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق اب اس طرح سے زونل کمیٹی جو کراچی ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر شہر ہیں جو دیگر ہیں ایریاز وہاں پر ابھی کیا جو ہے وہ اطلاعات ہے وہاں پر ابھی کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں لیکن فیلحال کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں چاند نواب اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ٹھیک ہے جی کراچی میں یہ خبر ہے کہ شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کراچی میں اور چاند نواب جیسے کہ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ مطلع صاف تھا بالکل اس لیے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں میک میں موسم یاد کے لگے ٹیلیسکاپ پر بھی چاند نظر آ رہا ہے یہ کراچی جانب سے شہادتیں جو موصول ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور مختلف شہروں میں اس وقت اسلامباد کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی جہاں سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں کوئٹا میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی بلوچستان میں امکانات کم ہیں کہ یہاں پر چاند نظر آئے اور سکھر کے اس وقت بھی آپ مناظر رہا آبائی نیوز کی سکرین جو کہ چار حصوں میں اس وقت تقسیم ہے مختلف شہروں کے اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہی ہے چاند دیکھنے کا اس وقت اجلاس جو ہے وہ مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کی جانب سے جاری ہے اور حتمی اعلان جو کیا جائے گا ظاہر ہے وہ رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا اور اسلامباد سے یہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا اور کچھ ہی دیر بعد یہ پتہ چل جائے گا کہ کل عید کا چاند آج عید کا چاند نظر آ گیا ہے یہ نہیں آیا یعنی کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی لیکن کراچی کی بات کی جائے تو پہلی خبر یہ ہے کہ کراچی سے شہارتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں ملک کے مختلف حصوں سے شوال کے چاند کی شہارتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں بلکہ اب تو کراچی کے بعد بھی تو ملک کے مختلف شہروں سے شوال کے چاند کی شہارتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں جیسے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ مطلع صاف ہے اور کلیرلی آپ چاند دیکھ سکتے ہیں اور انسانی آنکھ سے بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے بلکل انسانی آنکھ سے بھی بلکل تو اجلاس کا آج جانتے کے لیے راشد عبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راشد اب ڈیر کیجئے جی اسلامباد میں تو مطلع اگر علور ہونے کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا جا سکا لیکن مرکزی رویت احلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں زونل کمیٹی سے رابطے شروع کر دیئے ہیں تاکہ اگر کہیں اور ملک کے سیسے میں چاند نظر آیا ہے تو شہادتیں موصول کی جا سکیں اس وقت زونل کمیٹی کا اجلاس اسلامباد کے کوسار بلڈنگ میں جہاں بزارت مذہبی امور بھی واقعہ ہے جالی ہے اور مفتی عبدالخبیر آزاد صاحب جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت اجلاس کی صدارت ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مختلف شہروں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں ابھی کراچی سے ہمارے نمائندے چاند نواب نے ہمیں بتایا کہ کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں بھی موصول ہوئیں جبکہ اسلامباد میں موسم عبرالود ہے چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لہور ملتان میں موسم صاف چاند نظر آنے کا کبھی امکان ہے مختلف شہروں سے بھی اب یہ شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں جبکہ کراچی سے شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں کولو بلوچستان سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے بلوچستان میں یہ کہا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہ بلوچستان میں کم امکانات ہیں چاند نظر آنے کے اور اس وقت یہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی سے بھی شوال کے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں محکمہ موسمیات کے لگے ٹیلسکاپ پر بھی چاند نظر آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کلیر ہوگا مطلع اور انسانی آنکھ بھی چاند کو دیکھ سکتی ہے تو کولو سے بھی اب شوال کے چاند کی نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں محکمہ موسمیات کے لگے ٹیلسکاپ پر بھی چاند دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ملک کے مفلف شہروں سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں اب بلوچستان میں امکانات کم ہے کولو بلوچستان سے بھی یہ شہادتیں موصول آنا شروع ہو گئی ہیں تو جس طرح سے امکان ظاہر کیا جارہا تھا کہ آج پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ جائے گا تو بلکل اسی طریقے سے پہلی اپ ڈیٹ ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ میں شرکی کراچی سے جہاں پر چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں اس کے بعد اب کولو بلوچستان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر شوال کا جو چاند ہے وہ نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں اور ملک کے مختلف شہروں سے شوال کے چاند نظر آنے کی جو شہادتیں وہ بھی موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں تو کراچی سے جو شوال کے چاند نظر آنے کی کئی شہادتیں وہ موصول ہوئی ہیں زورنل کمیٹی نے اس حوالے سے میں بتایا ہمارے نمائندے چاند نواب نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا تو کراچی کے مختلف شہروں سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا تھا کہ ملک کے مختلف شہر ہیں وہاں سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کتنی شہادتیں ہیں اور کیا کیا وہاں سے اطلاعات آ رہے ہیں تو پاکستان میں اب کل اید ہوگی یا نہیں یہ سوال تھا تو اسی حوالے سے ہم آپ کو بتایا کہ کراچی میں اب جو ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں تو دنیا کے کئی ملکوں میں کل جو ہے وہ اید ہے جس طرح سے متعدرہ اب امارات ہے سعودی عرب ہے یورپی موالک میں کل اید ہے تو اگر پاکستان میں آج شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ پہلی بار اسی طریقے سے ہوگا کہ اتنے سالوں بعد تمام مسلم امہ جو ہے وہ ایک ساتھ اید کریں گے اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ یونٹی اور منفرد بات ہے بڑی انفرادیت ہوگی کہ مسلم امہ میں انتہات کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن اید ہوگی اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا زبردست جائے گا اور یہ برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں کم از کم گیارہ سال بعد یہ موقع دوبارہ آیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشریقل ایک ہی دن اید منانے جا رہے ہیں تو اس وقت سعودی عرب ہو متحدہ رب امارات ہو آسٹریلیا یورپ ایران میں کل اید ہونے جا رہی ہے اس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کل اید ہونے کا انکار ہے جہاں پر زونل کمیٹی کی جو ارکان ہے وہ بھی اب جمع ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پر یہ شہادتیں لینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اب یہاں پر کیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر کتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں چاند کے حوالے سے یا نہیں تو یہ لاہور میں زونل کمیٹی کا جو اشلاس ہیں ان کے اراکین جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں ڈی جی اور کاف خالد محمود صاحب اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور بتائیں گے کہ یہاں سے شہادتیں موصول ہو چکی ہیں یا نہیں ہوئی کیا صورتحال ہے کچھ ہی دیر بعد یہ بھی واضح ہو جائے گا کیونکہ کراچی سے ہم نے دیکھا کہ شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کوہلو بلوچستان سے بھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں اب لاہور میں اب سے کچھ دیر بعد یہ بتایا جائے گا کہ یہاں سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی کل عید ہو سکتی ہے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پاکستان میں کل عید ہو جائے اس طرح سعودی عرب متحدہ عرب امراد آسٹریلیا ایران میں کل عید ہوگی اور پاکستان بھارت بنگلہ دیش وغیرہ اب عید کا امکان ہے کہ وہاں پر بھی عید ہو جائے اور اس پر یہ یقینین یہ کہا جا سکتا ہے کہ منفرد موقع ہے کہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں ایک ہی ساتھ عید منائی جائے کیونکہ عید الفطر وہ ایک موقع ہے جب مسلم امہ یقجہ ہو کر خوشیاں مناتے ہیں کافی خوش نکھائے دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم برطانی اور یورپ کی بات کرے تو ان کرے تو ان ملکوں میں کم از کم گیارہ سال بعد یہ موقع ایک بار پھر سے آیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیقل ایک ہی دن عید منانے جا رہی ہیں تو اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں ایر وائی کی سکرین جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک جانب کراچی کے مناظر اور اب سے کچھ در بعد وہ بھی اعلان کریں گے کہ لاہور میں شہادتیں موصول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی اور ظاہر ہے جو اس وقت ان کی جانب سے گفتگو کی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں جیسے تمام ہمارے علماء اکرام کا اور میڈیا کے دوستوں کا تو ابھی تک کی جو پروسس ہوا ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مائش حوال المکرم چودہ سو پنتالی حجری کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی پنجاب کا اجلاس مورخہ انتیس ربزاون المبارک چورہ سو پنتالی حجری بمطابق نو اپریل دوہزار چوبیس بروز منگل بوک نصف گھنٹہ قبل نماز مغرب بمقام ایوان اکاف لاہور انعقاد پذیر ہوا اجلاس میں فاضل ممبران زونل رویت حلال کمیٹی اکاف ایڈمیسٹریشن کے آفیسرز محکمہ موسمیات کے ذمہ داران نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تدات نے شرکت کی زلال لاہور میں چاند کی رویت کا دورانیا شام چھ بچ کر انتیس منٹ سے لے کر سات بچ کر اکیس منٹ اور پنجاب میں سات بچ کر پتیس منٹ اوورال تھا محکمہ موسمیات کی وساطت اور شرکہ اجلاس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی باقاعدہ اطلاع مرکزی چیرمن رویت حلال کمیٹی محترم جناب مولانا سید عبدالخبیر ازاد صاحب کو کر دی گئی ہے چاند کی رویت یا ادم رویت کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جلاس کے بعد ہی چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان جناب مولانا سید عبیر ازاد صاحب کریں گے میں زنر رویت حلال کمیٹی کے فاضل ممبران اور کاف ایڈویسٹریشنز کے آفیسرز محکمہ موسمیات کے ذمہ داران نماندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور بلخصوص آپ حضرات یعنی میڈیا نمائندگان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس چاند کو دیکھنے کے پروسس کا حصہ پینے بہت شکر ابھی جو رواہ ابھی ویسے جو میں نے ٹائم بتایا ہے اس کے مدابق تو نہیں ہوئی لہور کی حد تک میں بات کروں تو لیکن اگر جو بھی ہے ہم اس کو بتا دیا گیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى عالمین مبارک وصلی مولا کریم یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جو گزرا اس میں کی جانے والی عبادات قبول فرما امت مسلمہ پر کرم فرما اور خاص طور پر ملک پاکستان پر افغاج پاکستان پر اور اخص الخاص غزہ فلسطین کشمیر کے مظلوم شہداء اور وہاں کے مسلمانوں پر اپنا کرم فرما اور آنے والے ایام عید کے ایام پورا سال ہم سب کو امت مسلمہ کو اس ماہ مقدس کی برکات سے مالا مال فرما ملک پاکستان کو سلامتی استقام امن سکون کا گہوارہ فرما وصل اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعالی واصحابی اجنائی شکریہ جانا تو آپ کو بتائیں کہ لہور زونل کمیٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شوال کے چاند کی تحال کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ڈی جی آقاف خالد محمود گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر عراقین کے ساتھ مل کر دعا بھی کی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے روح تلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اقاف میں ہوا ڈی جی آقاف خالد محمود نے ایسا کہا جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لہور کی زونل کمیٹی ہے وہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کی تحال کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے خالد محمود ڈی جی آقاف اس وقت گفتگو کر رہے تھے وہاں پر عراقین بھی موجود تھے انہوں نے وہاں پر دعا بھی کرائی جس میں غزہ کے مسلمانوں کی بات کی گئی کشمیر کے مسلمانوں کی بات کی گئی اور چاند کی رویت کے دورانگی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا اور اوورال انہوں نے یہاں پر بریفنگ دی تو لہور کی جو زونل کمیٹی ہے ان کے مطابق شوال کا چاند دیکھنے کی تحال کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے جبکہ ملک مختلف شہروں سے کراچی اور اس کے علاوہ جو دیگر شہریں وہاں سے شوال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت علال کمیٹی کا اجلاعہ سیوان اکاف میں ہوا ڈی جی اکاف خالد محمود نے وہاں پر گفتگو کی میڈیا سے لوہور سے شوال کا چاند کی تحال کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ایسا کہنا تھا ڈی جی اکاف خالد محمود کا جبکہ چاند کی رویت کے دوران یہ کی حوالے سے موصول ہوں موصول ٹھانا موصول 핵сы موصول ہempt حضرات حافظ محمد سلفی آپ سے مخاطب ہے ہم یہاں محقبہ موسمیات کی چھت پر چاند دیکھنے کی سلسلے میں حاضر ہیں زونل کمیٹی اور مرکزی کمیٹی کے ممبران میرے ساتھ ہیں اور ابھی تک ہمیں چاند نظر نہیں آیا ہم کوشش کر رہے ہیں چاند نظر آ جائے تو ہم اپنے چیئرمین مہارانا عبدالکبیر صاحب کو جو اسلام آباد نے تشریف فرما ہے انہیں اطلاع کر دیں کراچی میں ابھی تک کسی کو چاند نظر نہیں آیا البتہ محقبہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی اگر 23 سے 24 گھنٹے ہو تو ایسی لینے آتا ہے اور اگر 20 گھنٹے ہو تو مشکل سے لینے آتا ہے اس مہینے چاند کی عمر 20 گھنٹے ہے لہذا کوشش جاری ہے اور ابھی تک چاند کے ہونے نہ ہونے کی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے کہیں سے بھی اور کراچی میں بھی ہمیں یا ہمارے ساتھ آہ 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 قاری صاحب موجود ہیں اور دیگر ممبران بھی موجود ہیں کسی کو بھی چاند نظر نہیں آیا لہذا ہم لہذا ہم ہم کسی شواہد دیکھئے آن دے سپورٹ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ہم اسی سپورٹ پر کھڑے وہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں نظر آیا ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا لہذا ہم جب تک چاند کو دیکھنے لیں گے ہمارا کوئی ممبر اس کو نہیں دیکھ لے گا تو ہم اس کی ریپورٹ چیرمنٹ صاحب کو نہیں کر سکتے ہم انشاءاللہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا ہم آپ کو اطلاع دیں گے اور اگر آپ نے کسی دیکھا ہے تو آپ کمیٹی کو وہ اطلاع کریں ہم وہ بھی کنوے کریں گے آپ کی آپ کی رویت ٹیلیسکوپ پر ساتھیوں نے ٹیلیسکوپ پر دیکھا ہے ہم نے لیکن ہم نے بھی ٹیلیسکوپ پر دیکھنی کوشش کی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آیا بارال کوشش جاری ہے اللہ رب العالمین ہمارے رب کے لیے اس ماہ مبارک کو برکت و والا خیر اور بھلائی کا مہینہ منائے بہت بہت شکریہ آفید محمد صلی کراچی پاکستان و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں آرز کروں بحث یہ تھے ممبر میں اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں دوسری کی رائے پر اعتماد نہیں کر سکتا کیا نا بہت بہت شکریہ کراچی زونل کمیٹی کے ممبر حافظ محمد صلو کی گفتگو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ شوال کا چاند تحال نظر نہیں آیا کراچی کی بات کر رہے تھے وہ اور انہوں نے کہا چاند کی عمر بیس گھنٹے ہے اس ورہ سے دیکھنے میں مشکلات ہیں ٹیلیسکوپ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور بہنک میں موسمیات کی چھت پر چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شوال کا چاند تحال نظر نہیں آیا کراچی زونل کمیٹی کی جانب سے اب یہ گفتگو کی گئی ہے حافظ محمد صلو کی گفتگو کر رہے تھے جن کی جانب سے کہا گیا کہ چاند کی شہارتیں موصول ہیں لیکن کسی رکن کو نظر نہیں آیا انہوں نے کہا کہ چاند کی شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن کسی رکن کو چاند نظر نہیں آیا اور چاند کی عمر بیس گھنٹے ہے اس ورہ سے دیکھنے میں مشکلات ہیں حافظ محمد صلو کی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اسے پہلے لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہی کہا گیا ہے کہ لہور میں بھی شہادتیں موصول نہیں ہوئیں بلکل لہور میں بھی شہادتیں موصول نہیں ہوئیں اور یہاں پر جس طرح سیزونل کمیٹی کے سربراہ حافظ محمد سلپی کی جانب سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اس وقت محکمہ موسمیات کی چھت پر موجود ہیں ٹیلیسکوپ سے بھی چاند کو دیکھنے کی کوشش کی گئی لیکن ان کو چاند نظر نہیں آیا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یوزولی جو چاند کی عمر ہے وہ تیس سے چوبیس گھنٹے ہوتی ہے تو وہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے لیکن یہ جو چاند ہے اس کی عمر جو ہے وہ بیس گھنٹے ہے تو یہ مشکل سے نظر آتا ہے اور ابھی چاند کو ڈھونڈنے کی اس کی جو تلاش ہے وہ جاری ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے بعد ساتھیوں نے بھی ٹیلیسکوپ پر دیکھا ہے اور ان کی جانب سے بھی دیکھا گیا ہے لیکن ابھی تک ان کو چاند نظر نہیں آیا ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے شہادتیں موصول ہوں گی تو پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جائے گا اور محکمہ موسمیات کی جو چھت پر اس وقت وہ موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم چاند کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر چاند نظر آئے گا تو ان کی جانب سے بتایا جائے گا لیکن فی الحال ابھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اور لاہور سے بھی جو ہے وہ وہاں پر بھی گفتگو کی گئی اور لاہور سے بھی یہی بتایا گیا کہ وہاں پر بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہے اور حافظ محمد سلفی انہوں نے ایک بات کہی ہو جو کہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ چاند کی شہارتیں موصول ضرور ہوئی ہیں لیکن یعنی جو کمیٹی وہاں پر موجود ہے وہ تمام عرقین وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ان عرقین میں سے کچھ ایک شخص کو بھی چاند نظر نہیں آیا یعنی شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن ان کو چاند نظر نہیں آیا اور یہ بھی کہا کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی ہم نے اس کو دیکھا ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا تو لاہور میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بھی شہارتیں موصول نہیں ہوئی لاہور میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا اب تک لیکن کراچی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن کسی رکن کو چاند نظر نہیں آیا یہ حافظ محمد سلفی جو کہ زونل کمیٹی کے رکن ہے ان کے جانب سے اب سے کس در پہلے گفتگو کی گئی تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ چاند کی عمر چوبیس سے پچیس گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن ابھی عمر اس کی بیس گھنٹے ہے اس ورہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مشکلات ہو رہی ہیں چاند کو دیکھنے کی اور سادہ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محکمہ موسمیات کی چھت پر ہم چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاند کی شہارتیں ضرور موصول ہوئی ہیں لیکن کسی رکن کو چاند نظر نہیں آیا حافظ محمد سلفی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں چاند نظر آئے گا مرکزی کمیٹی کو آگاہ کریں گے اور اوبرال جو سیچویشن ہے محنور اس میں محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے کیونکہ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہے اور غروب آفتاب کے بعد چاند افق پر پچاس منٹ تک موجود رہے گا تو ماہرین کے مطابق چاند کی جو عمر ہے انسانی آت سے دکھائی دینے کے لیے پوری ہوگی کیونکہ مغرب کے وقت چاند کی عمر تقریباً بیس گھنٹے ہوگی جس طرح سے حافظ محمد سلفی صاحب کہہ رہے تھے شوال کے چاند کا بازابتہ اعلان اب سے کچھ در پہلے ہم نے دیکھا کہ کراچی زونل کمیٹی کے میمبران جو کہ گفتگو کر رہے تھے اور حافظ محمد سلفی کی جانب سے گفتگو کی گئے اور انہوں نے کہا کہ چاند کی شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن کسی رکن کو چاند نظر نہیں آئے یعنی جتنے وہاں پر میمبر موجود تھے جتنے کمیٹی میں میمبر موجود تھے انہوں نے کسی نے بھی چاند نظر نہیں آیا ان کو اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی ہم نے چاند دیکھا لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور باقی شہروں کی بات کی جائے تو لہور میں بھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ لہور میں بھی شہارتیں موصول نہیں ہوئی اور کوہلو بلوچستان میں چاند کی شہارتیں موصول ہوئی تھیں یہی کہا جا رہا ہے کہ کل عید الفطر ہو سکتی ہے لیکن کہیں شہارتیں موصول ہو رہی ہیں کہیں شہارتیں موصول نہیں ہو رہی اگر ہم میک میں موسمیات کی بات کریں تو اس کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ مطلع صاف ہے انسانی آنکھ بھی آرام سے چاند دیکھ سکتی ہے راشد ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے اسلامباد سے موجود ہیں راشد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس وہاں پر جاری ہے یہ بتائیے کیا کہا جا رہا ہے چاند نظر آ جائے گا عید کا یا نہیں ٹھیک ہے راشد سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے مختلف شہروں میں اس وقت زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے اور دیکھا جائے تو مرکز ہی اس کا فیصلہ کرے گی یعنی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی یہ اعلان کیا جائے گا باقاعدہ طور پر اور مختلف شہروں میں اس وقت زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے ہم نے مختلف شہروں سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کیا کراچی میں آپ کو اب سے گزدر پہلے بتایا جا رہا تھا کہ زونل کمیٹی کے ممبران آئے حافظ محمد سلفی کی جانب سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا اور لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ابھی شہارتیں موصول نہیں ہوئی اس طرح کولو بلوچستان میں شہارتیں موصول ہوئی ہیں یعنی مختلف شہروں کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں پر شہارتیں موصول ہو رہی ہیں کہیں پر نہیں اس وقت کوئٹا کی زونل کمیٹی جو کہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور اب سے گزدر بعد یہاں پر بھی بتایا جائے گا کہ یہاں پر شہارتیں موصول ہوئی ہیں اسلام بات کرو کرتے ہیں راشد ابھی وہاں پر موجود ہیں وہاں سے جانتے ہیں کیا اطلاع دیں جی راشد اب ڈیٹ کیجئے راشد آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی جی بتائیے راشد اپ ڈیٹ کیجئے کیا اطلاع دیں جی اطلاع دیں مرکزی تھی روحیت حلال کمیٹی کا مولانا عبدالخبیر عزاد کی سر برائی میں اسلام بات میں چاند نظر آنے کا وقت ختم ہو چکا ہے مطلع بر حلوب ہونے کی وجہ سے اسلام بات میں چاند نظر نہیں آیا دیگر سلسلہ کمیٹیوں سے رابطے کے جارہے ہیں شہادتیں موصول کرنے کے لیے لیکن تاحال کسی بھی علاقے سے مستند شہادت موصول نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور اس وقت جاری رہے گا جب سے کہ کوئی حتمی اطلاع نہیں آ جاتی یا مرکزی روحیت حلال کمیٹی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی مولانا عبدالخبیر اچھا راشد یہ بتائیے آپ نے کہا ٹائم ختم ہو چکا ہے تو مطلب ابھی بھی کمیٹی کا اجلاس جاری رہے گا اس کے بعد ابھی ویٹ کیا جائے گا کہ مقلی شہروں سے اگر شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو پھر اعلان کیا جائے گا جی جی اسلام بات میں چاند غروب ہو گیا ہے جو پیدا ہوا تھا لیکن بادنوں کی وجہ سے دکھائی نہیں گیا لیکن کراچی لاہور کوئٹا اور پشاور کی جو زونل کمیٹی ہیں ان کے بھی اجلاس جاری ہیں اور ان کے علاقوں میں چاند دیکھنے کی شہادتیں ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا اور وہاں سے کوئی حتمی اطلاع آنے کے بعد ہاں یا نہ کی عبدالخدیر آزاد صاحب کوئی حتمی اعلان کریں گے اچھا یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں شہادتیں موصول نہیں ہوئی لیکن ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر دیگر شہروں سے شہادتیں موصول ہوتی ہیں اور پھر بتایا جائے گا جی 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 بالکل ٹھیک ہے شہزاد محمود پشاور سے ہمارے ساتھ موصول ہے بلکل تو اسلام آباد میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوں یہ پشاور کا رکھ کرتے ہیں شہزاد محمود ہمارے ساتھ ہیں جی شہزاد اپ ڈیٹ کیجئے جی پشاور کے دونل روتی علال کمیڈی کا جو ازلاس ہے وہ اس وقت سے جاری ہے اور مختلف تصفیلات وہ ازلاس سے فیل وقت اکٹی کر رہا ہے خیبت پک سبح کے ذلہ مردان سے ایسی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کا علاقہ ہے گڑی آلی وہاں سے کچھ شہادتیں موصول ہونے کی فیل وقت اطلاع مقامی ذرائع کے مطابق کام فیل وقت جو ازلاس ہے وہ جاری ہے اور مختلف جو سرکاری کمیٹی کے نمائنے ہیں صوبے بر میں وہاں کے ساتھ وہ باہمی رابطے میں ہیں فیل وقت جو شہادت موصول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس صورتحال سے متعلق اس کے بعد مرکزی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا جس کے بعد مرکزی کمیٹی کی جانت سے اعلان کیا جائے گا پھر ہز زونل گو اطلاع کمیٹی کا اجاز جو ہے وہ جاری ہے کمیٹی کے عراقین جو ہے وہ بیٹے ہوئے ہیں اور صوبے بر سے جو اطلاع ہے تفصیلات ہے وہ اکٹی کی جا رہی ہے اچھا شہزاد جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی زونل کمیٹی کے جو عراقین وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ خیبر پخونخہ گھڑیالی سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں مقامی ذرائع کے مطابق جو مردان ہے وہاں سے چاند نظر آنے کی شہادتوں کی اطلاع سے تاہم یہ اطلاع جو ہے وہ اس کے بعد سرکاری جو کمیٹی ہے اس سے شیئر کی جاتی ہے اور باقیرہ اس طریقے کار کے طے اس کو جو زونل روہتی علال کمیٹی اور اس کے بعد مرکزی روہتی علال کمیٹی کے حوالے سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے تاہم مقامی ذرائع کے مطابق وہاں سے کچھ شہادتیں جو موصول ہونے کی اطلاع ہے اچھا تو شہزاد محمود ہمیں اس مطالق آگا کریں کہ پرشاور میں زلہ مردان کی کوئی سیسے علاقے ہیں جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو ابھی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا بنگلہ دیش میں عید الفطر جمعی رات کو منائی جائے گی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا یعنی عید الفطر اب گیارہ اپریل کو ہوگی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا بنگلہ دیش میں عید الفطر جمعی رات کو منائی جائے گی اب بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا یعنی عید الفطر یہ کہا جا رہا تھا کہ دس اپریل کو ہوگی اور اب گیارہ اپریل کو یعنی جمعیرات کو عید ہوگی بلکل بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید اب جمعیرات کو ہوگی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور بھارت میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے تو وہاں پر بھی عید جو ہے وہ گیارہ اپریل کو ہی ہوگی بھارت اور بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا جبکہ بھارت میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب وہاں پر جو عید ہے وہ گیارہ اپریل کو ہوگی تو اس طریقے سے بھارت اور بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر گیارہ اپریل کو ہوگی تو جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ اگر آج پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے اور مختلف شہروں سے مختلف صوبوں سے جو ہے وہ شہادتیں موصول ہو جاتی ہیں تو پاکستان اور سعودی عرب میں ایت جو ہے وہ ایک ہی دن ہوگی لیکن ابھی جس طرح سے شہادتیں کی جو اطلاعات آ رہی ہیں چاہے خیبر پختونخواہ ہو کوئی چاہ ہو یا پھر کراچی ہو تو وہاں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شہادتیں ہیں وہ اس طرح سے موصول نہیں ہوئی جبکہ خیبر پختونخواہ کا جو ایک علاقہ ہے گھڑیالی وہاں سے مقامی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے جبکہ ان کی جانب سے اب سرکاری ذرائع کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ اس کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ آگے اس معلومات کو شیئر کریں گے تو ابھی اس وقت ایئر وائی نیوز آپ کو لمحہ ولمحہ آگاہ کر رہا ہے تمام تر شہروں سے کہ کہاں پر چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور کہاں پر کیا اطلاعات ہیں کراچی کا رخ کرتے ہیں اور کراچی میں جانتے ہیں کہ وہاں سے کیا اطلاعات ہیں چاند نواب ہمارے ساتھ ہیں جی چاند نواب اپڈیٹ کیجئے میکمہ موصولیات نے زونل روی تیرل کمیٹی کا اجلاس ہوا جہاں ٹیلی اسکوپ جو ہے مچینی جدید مچینی ہے اس سے میکمہ موصولیات نے چھاوال کا چاند دیکھا یہاں جو موجود تھے لوگ انہوں نے دیکھا ساتھیوں نے چاند دیکھا کافی لوگوں نے بہار سے بھی کیلی فون آئے کہ چھاوال کا چاند ہم نے دیکھا ہے لیکن جو زونل روی تیرمیس یہاں پر سر بنا ہے ان کا کہنا ہے کہ ٹیلی اسکوپ میں چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ میکمہ موصولیات کے جو آپرنٹر ہیں ٹیلی اسکوپ انہوں نے بھی تذبیق کیے کہ چاند نظر آگیا ہے اے آر وائی سے فیصل نامی جو میکمہ موصولیات کے ٹیلی اسکوپ کے انہوں نے میڈیا سے گفتور کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند نظر آگیا ہے لیکن محکمہ موصولیات اور زونل روی تیرمیس کمیٹی جو ہے اس میں اس وقت طرح پیدا ہو گیا ہے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا لیکن کافی جگہ سے شہادتیں وصول ہوئے کہ چاند نظر آگیا ہے کراچی میں شاوال کا جی تو چاند نواب ابھی کچھ در پہلے گفتگو بھی کر رہے تھے زونل کمیٹی کے ممبران انہوں نے کہا کہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ چاند نظر نہیں آیا تو شہادت نے پھر کس کو موصول ہوئی جی شہادتیں جو ہے فون کر کے یہاں کیا گیا جو ساکھیوں نے دیکھا محکمہ موصولیات کے آپریٹر جو ہے ٹیلیسکوپ کا یہاں کا محکمہ موصولیات کا جو عملہ ہوتا ہے جو مشینریوں کو دیکھتا ہے ان کے ذریعے دکھاتا ہے انہوں نے اس کو چاند کو دیکھا چونکہ نماز مغرب ہو رہی تھی اس کے بعد چاند کے اوپر جو ہے آسمان چھوک گیا اس میں ٹیلیسکوپ پہ بلکل بارک نظر آیا لیکن کافی شہادتیں وصول ہوئی ہیں کہ چاند کراچی کے شاوال کا چاند نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کافی جگہ پر شہادتیں موصول ہوئی ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے جبکہ جو زونل کمیٹی کے سربراہ ہیں حافظ محمد سلفی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھا ہے لیکن ابھی تک ان کو چاند نظر نہیں آیا ہے تو اوور آل ابھی تک وہاں پر ملا جولا کیا ردے ملے کیا اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے سلفی صاحب اپنے نیچے چلے گئے ہیں لیکن محقبہ محمیات کے جو ایک فیصل صاد ہے اور دوسرے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے اے آر وائی سے موبائل کے ذریعے ویڈیو پہ بھی بات کیے کہ ٹیلیسکوپ پہ چاند نظر آ گیا ہے یہاں جو میڈیا کے لوگ پہ انہوں نے بھی سلفی صاحب کو کہا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کافی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے کیا وال کا اور جو ہے جہاں بھی جیسے جا کر شہادتیں وصول کر رہے ہیں جو شہادتیں بھی ہیں کہ اس کا کیا وہاں پہ ٹیلی فون کے ذریعے مرکزی روحی تغیرال کمیٹی کو بتائیں گے اچھا یہ نہیں آپ بتا رہے ہیں کہ میک میں موسمیات کے جو میمبران وہاں پر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے یعنی انہوں نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے کہ ان کو چاند نظر آ گیا ہے لیکن جو زونل کمیٹی کے میمبران ہے حافظ محمد سلفی جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا فیصلہ باد کا روک کر لیتے ہیں کمر زمان ہمارے نمائندے ہمارے صرف موجود ہیں کمر یہ بتائیے فیصلہ باد میں کیا صورتحال بتائی جا رہی ہے اس وقت جی بلکل فیصلہ باد میں زونل روٹہ حلال کمیٹی کا اجلاس چیرمن روٹہ حلال کمیٹی مفتی محمد دیاب مدلین کی صدارت میں جہاں میں مسجد کی جنری بزار میں منقض ہو رہا تھا جس میں تمام علومہ کرام جو ممبر ہیں تاجرہ انمائی شرکت کی ہیں تو وہاں پر انہوں نے جو چاند کی شہادتیں حاصل کرنے کے لیے چاند دیکھنے کے لیے مسجد کی بالائی جو چھتا ہے وہاں پر انہوں نے جلاس ملکت کیا لیکن کسی قسم کی کوئی شہادت مصول ہوئی اور نہ ہی چاند نظر آیا جس کے بعد پمیٹی کا جلاس جو ہے وہ جاری ہے بیتاک مسجد میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مطلع عبر آلود ہونے کی وجہ سے فیصلہ باد میں چاند نظر نہیں آئے گا مطلع عبر آلود ہونے کی وجہ سے فیصلہ باد میں بھی چاند نظر نہیں آئے گا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ باد میں بھی چاند نظر نہیں آئے گا امکانات کم ہیں اسی طرح پشاور میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ امکانات کم ہیں اور اسلامباد میں بھی اجلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے جبکہ دیگر شہروں سے اس وقت ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر شہارتیں مصول ہوتی ہیں اس کے بعد رویت حلال کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا اور پھر رویت حلال کمیٹی باقاعدہ طور پر اعلان کرے گی کہ کل عید ہوگی یا پھر پاکستان میں تیسواں روزہ ہوگا اور اسی طرح لہور میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شہارتیں مصول نہیں ہوئی اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو بھارت اور بنگلہ ریش میں بھی کل عید نہیں ہوگی یعنی وہاں پر بھی عید 11 اپریل کو ہوگی جو میرات کو بلکل کل انڈیا اور بنگلہ دش میں بھی عید نہیں ہوگی اور 11 اپریل کو وہاں پر عید ہوگی جس طرح سے ابھی پاکستان میں روی تلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے چاند کو دیکھنے کے لیے تو کراٹی سے بھی جو شہادتیں ہیں وہ ملی جولی رد عمل سامنے آیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ماپرزونل کمیٹی کے عراقین کہ چاند کی شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے اور کولو سے ہوئی ہیں اور مردان سے ہوئی ہیں شیکو پورا اکارا سرائے آلمگیر اور ان تمام شہروں سے جو ہیں یہ شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں اور اوورال پاکستان کی یہ سچویشن ہے جس کے حوالے سے ماپرزونل کندی اور himlika آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں کیا اطلاعات ہیں اکارا سے بھی جو ہے وہ شہادت موصول ہوئی ہے سرائے آلمگیر اسے شوال کے جو چاند ہیں اس کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں کولو بلوچستان سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں اکارا سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں مردان سے بھی چاند نظر آنے کی جو شہادتیں ہیں وہ موصول ہوئی ہیں تو یہ جو کراچی میں شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن اس میں جو عراقین ہیں کراچی میں زونل کمیٹی کے جو عراقین ہیں کچھ میمبر جو ہے انہوں نے دیکھے ہیں تو اکارا میں احمد نامی شہری ہے جس نے چاند دیکھنے کی شہادت دی ہے اور سحیب نامی شہری نے اہل خانہ کے ہمراہ بھی چاند دیکھا ہے تو یعنی یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہا گیا انسانی آنکھ بھی بڑے آرام سے شوال کا چاند دیکھ سکتی ہے تو یہ ہوتا سچ دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف شہروں سے مختلف زلوں سے مختلف جگہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے شہارتیں موصول ہونا شروع ہوئی ہیں اسی طرح اکارا کی بات کی جائے تو وہاں پر احمد نامی شہری ہے جس نے چاند دیکھنے کی شہارت دی ہے سحیب نامی شہری نے اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا ہے شیخ اپورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہارت موصول ہوئی ہے اسی طرح اکارا میں بھی شہارت موصول ہوئی ہے شہری ہے جس کا نام احمد ہے اس نے شہارت دی ہے اس نے چاند دیکھا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ انسانی آنکھ بڑے آرام سے شہارت دیکھ سکتی ہے اور سحیب نامی شہری اس نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا ہے شیخ اپورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہارت موصول ہوئی ہے اکارا میں بھی احمد نامی شہری نے چاند دیکھنے کی شہارت دی ہے سحیب نامی شہری نے اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا جبکہ اکارا سے شہری نے شوال کے چاند کی ویڈیو بھی مرکزی کمیٹی کو بھیجی ہے تو جس طرح سے کہا جارہا تھا کہ انسانی آنکھ بھی اس چاند کو دیکھ سکتی ہے تو اب جو لوگوں کی شہارتیں ہیں وہاں سے موصول ہونا شروع ہو گئی ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے شیخ اپورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہارت موصول ہوئی اکارا میں احمد نامی شہری نے چاند دیکھنے کی شہارت دی ملک بھر سے شہریوں کی مرکزی رویت علال کمیٹی کو فون کاؤز چاند کی شہارتیں دی جارہی ہیں تو جو مرکزی رویت علال کمیٹی ہے اس کو اب شہریوں کی جانب سے فون کاؤز بھی کی جارہی ہیں اور چاند کی جو شہارتیں وہ بھی دی جارہی ہیں تو گاہے بگاہے شیخ اپورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہارت موصول ہوئی جبکہ لورا لائی اور جیونی سے بھی شوال کے چاند کی شہارتیں موصول ہو گئی ہیں تو اب شیخ اپورا بتی چوک کے بعد اب لورا لائی اور جوانی سے بھی شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہے اور حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا جس کا اجلاس اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو ملک بھر سے اب شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے اور انہی کی جانب سے حتمی طور پر یہ اعلان کیا جائے گا تو ملک بھر میں اب شوال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے جو شہادت ہیں ان کا سلسلہ موصول ہونا شروع ہوا ہے شیخ اپورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے اکارا میں احمد نامی شہری نے چاند دیکھنے کی شہادت دی سوہیب نامی شہری نے اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا اکارا سے شہری نے شوال کے چاند کی ویڈیو بھی مرکزی کمیٹی کو بھیجی جبکہ ملک بھر سے شہریوں کی مرکزی رویتے لال کمیٹی کو فون کاؤز اور چاند کی شہادتیں دی لورا لائی اور جیونی سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لورا لائی اور جیونی سے بھی شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور اس سے پہلے کولو اور بلچستان سے بھی یہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو اکارا سے شہری نے شوال کے چاند کی شہادت دی ویڈیو بھی مرکزی کمیٹی کو بھیجی اور اسی طرح ملک کے مختلف صوبوں میں اس وقت جاری ہے زونل کمیٹی کا اجلاس اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شہارتیں موصول ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو آگاہ کرے گا اور مرکز ہی اس بارے میں آگاہ کرے گا کہ کل پاکستان میں عید ہوگی یا تیسمہ روزہ ہوگا اسی طرح ہم مختلف شہروں کی بات کریں تو اس وقت اوکاڑا کوہلو مردان سرائے عالمگیر اور مختلف شہر ہیں جہاں سے شہارتیں موصول ہونا شروع ہیں ایون جو شہری ہیں انہوں نے خود چاند دیکھا ہے اور شہارتیں انہوں نے دی ہیں ایک شہری جو کہ اوکاڑا کے رہائشی ہے اس شہری نے چاند دیکھنے کی شہارت دی ہے سحیب نامی شہری نے اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا ہے اور کچھ شہریوں نے تو ویڈیو بھی بنائی ہے اور ویڈیو بنا کر انہوں نے مرکزی کمیٹی کو بھی بھیز دیا ہے مرکزی کمیٹیوں سے رابطیں بھی کیے جا رہے ہیں اور اسی طرح جیسے کہ ہمارے نمائندے چاند نواب بھی بتا رہے تھے کہ کراچی کی کمیٹی جو کہ موجود ہے اس وقت بھی اور اس سے پہلے انہوں نے زونل کمیٹی کے ممبر تھے حافظ محمد سلفی انہوں نے کہا کہ چاند کی شہارتیں ضرور موصول ہوئی ہیں لیکن جو زونل کمیٹی کے ممبران حافظ محمد سلفی ہیں انہوں نے کہا کہ شہارتیں موصول نہیں ہوئی یعنی ملا جلہ رد عمل سامنے آرہا ہے ملا جلی باتیں ہیں کہ کہیں شہروں میں کچھ شہروں میں شہارتیں موصول ہو رہی ہیں کچھ شہروں میں شہارتیں موصول نہیں ہو رہی اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو خلیجی ممالک میں ظاہر ہے کل عید ہوگی عید الفطر ہوگی دس اپریل کو ہی عید ہوگی جس میں سعودی عرب ہے متحدہ عرب امارات ہے دیگر ممالک ہیں جو کہ کل عید الفطر منائیں گے آج ان کے تیس روزیں مکمل ہو گئے گزشتہ روز سعودی عرب میں اجلاس ہوا چاند دیکھنے کا شوال کا چاند دیکھنے کا اجلاس ہوا لیکن ان کو چاند نظر نہیں آیا تو ظاہر ہے آج ان کے تیس روزیں مکمل ہوئے اور کل عید الفطر ان کے ملک میں منائی جائے گی اسی طرح متحدہ عرب امارات میں بھی کل عید الفطر منائے جائے گی لیکن اگر ہم بات کریں بھارت کی اور بنگلہ دیش کی وہاں سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا اس لیے عید جمعیرات کو ہوگی یعنی گیارہ ایپرل کو عید ہوگی پاکستان کی بات کریں تو اس وقت کمیٹیوں کے اجلاس جاری ہیں زونل کمیٹیوں کے مختلف شہروں میں کہیں سے شہارتیں موصول ہو رہی ہیں کہیں سے نہیں ہو رہی محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو اس محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انسانی آنکھ بھی بہت آرام سے چاند دیکھ سکتی ہے اور اس کا ثبوت بھی ہمیں یوں ملا کہ مختلف شہروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ پورا بتی چوک سے بھی چاند نظر آنے کی شہارت موصول ہوئی اور کسی کمیٹی کے میمبر کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ہم عام شہریوں کے بات کر رہے ہیں جنہوں نے انسانی آنکھ سے اپنی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھا ہے احمد نامی شہری جس نے چاند دیکھنے کی شہارت دی ہے اور یوں ہی سحیب نامی شہری جس نے اپنے اہل خانہ کے ہمرا چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد لوگ اب ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے پوسٹ کرنا شروع کر دی ہیں اور پوسٹ کرنے کے علاوہ لوگ مرکزی کمیٹی کو بھیج دی گئی ہیں مرکزی کمیٹی کی جانب سے بھی یہ رابطیں کیے گئے ہیں اوکارا سے شہری نے شوال کے چاند کی ویڈیو مرکزی کمیٹی کو بھیجی ہے ان سے اب رابطہ کیا جا رہا ہے تو ملک بھر سے شہریوں کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو فون بھی کی جا رہے ہیں اور شہادتیں دی جا رہی ہیں چاند دیکھنے کی تو صورتحال ابھی یہ ہے کہ لورا لائی اور جیونیس شوال کے چاند کی شہریتیں موصول ہوئی ہیں مختلف شہروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاند کی شہریتیں کہیں موصول ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی اوکارا کوہلو مردان سرائی علمگیر اور مختلف شہروں میں اس وقت شہریتیں موصول ہوئی ہیں جبکہ کراچی سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں شہریتیں موصول ہوئی کہیں نہیں ہوئی پشاور کے ایک زلہ مردان وہاں پ کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ابھی تک کوئی ایک شہارت موصول نہیں ہوئی کوئٹا میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی بلوچستان میں میکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ مطلع عبرالود ہے صاف مطلع نہیں ہے تو بہت کم چانسز ہیں کہ کوئٹا میں چاند نظر آ جائے اس لیے کوئٹا میں ابھی تک بھی کوئی شہارت موصول نہیں ہوئی اسی طرح فیصل آباد ہو سکھر ہو وہاں سے بھی ابھی تک کوئی شہارت موصول نہیں ہوئی لورالی سنجاوی کولو چیونی اور ساحلی علاقوں سے شوال کے چاند کی شہارتیں موصول ہوئی ہیں زورل کمیٹی کراچی کو دس شہارتیں موصول ہوئی ہیں اس کی تفصیلہ جانتے ہیں چاند نواب سے جو کراچی میں جی چاند نواب اپ ڈیٹ کیجئے جو موسمیات کا اس نے میڈیا کے شکوستوں کو دیکھیں تیلیسکوپے دیکھا اوپر ہی بات کی کیا جان نواب آپ سن رہے جی میڈیا آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے اپ ڈیٹ کیجئے چاند نواب جی دیکھیں جو محکمہ موسمیات زونل نورج کے اگلاد محکمہ موسمیات کے اگلاد میں جو ہوا جاں پر محکمہ موسمیات کے عملہ جو تیلیسکوپ کے ذریعے شاہوال کا چاند دیکھ رہا تھا شہادتیں دیئے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے شاہوال کا اور محکمہ موسمیات اور جو اوپر چاند دیکھ رہا تھا اس کے پیسل نانی شکس ہے اس نے میڈیا سے گفت tren نے کہ چاند میں نے دیکھا ہے اور ٹیلی فون سے بھی کئی چہریوں سے لانی کو رنگی سے کہے لوگوں نے پھون کر کے بھی بتایا ہے دس سے بارہوں کے چاوال کا چاند ہم نے دیکھا ہے لیکن کیونکہ جانب رہے سے کمیٹی کے جو سربراہ ہیں یا سیلپی صاحب وہ جو بادل آ چکے تھے نماز کے بعد آئے ان کی کم عمری بھی ہے بینائی بھی کشاند ان کو کہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی سکوپ پہ دیکھ نہیں سکے سہی سے لیکن کافی شادت نے وصول ہوئی کہ کراچی میں شاہوال کا چاند نظر آ گیا اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے اچھا تو آپ زونل کمیٹی کے ممبر جو آپ بتا رہے ہیں حافظ محمد سیلفی وہ کیا کہتے ہیں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی بنائی بھی توڑی متاثر ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی سکوپ سے ہم دیکھنے کوشش کرنے ہیں ابھی میڈیا سے گفتو کریں گے لیکن جو موسمیات کے ٹیلی سکوپ کے ہیں کہہ رہے ہیں چاند کے جو ہے بلکل باریک ہے اب اس کے اوپر بادل آ گئے ہیں اور نیچے کی طرح پر چلا گیا ہے دون ہو کر اب یہ تو اس کی آسانی سے چاند نواب تو کتنی دیر تک یہ کمیونکیشن آپس میں ان کا ہو جائے گا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور فیصل نامی جو شخص ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ انہوں نے بھی چاند دیکھا ہے تو کتنی دیر تک یہ زونل کمیٹی اراکین یہ آپس میں کمیونکیٹ کر لیں گے اور بازابطہ طور پر ان کا اعلان کیا جائے گا ابھی جو ہے سلسل صاحب اور مہزم موسمیات والوں میں گفتو گل چل رہی ہے کہ کیا کیا جائے لیکن وہ جو حتمی فیصلہ ہے اسلامباد سے ہی کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اب یہ زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے اور مرکز ہی ظاہر ہے اس کا اعلان کرے گا جیسے دیسے شہارتیں موصول ہوتی جائیں گی اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلامباد میں ابھی بھی جاری ہے مرکزی کمیٹی تمام شہارتوں کا جائزہ لینے کے بعد کچھ ہی دیر میں اب حتمی اعلان کر دے گی آیا ہے کہ کل عید ہوگی یا نہیں ہوگی پاکستان میں تیسوہ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ ہی دیر بعد مرکزی کمیٹی تمام شہارتوں کا جائزہ لینے کے بعد حتمی اعلان کرے گی اور مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت اسلامباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت مختلف شہروں سے کہیں پر کچھ دلوں میں کچھ علاقوں میں شہارتوں کا سلسلہ جاری ہے شہارتیں موصول ہو رہی ہیں کہیں پر نہیں ہو رہی اور یہی سلسلہ ہے کہ کراچی میں بھی یہی کہا جارہا ہے کہ در شہارتیں موصول ہوئی ہیں شہریوں نے بھی چاند دیکھیں ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہی اس کا حتمی اعلان کیا جائے گا اور حتمی اعلان جو کرتا ہے وہ ظاہر ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کی ہی جانے سے کیا جائے گا مختلف شہروں سے جو زونل کمیٹیاں اس وقت بیٹھی ہیں وہ تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گی رویت حلال کمیٹی کو اور رویت حلال کمیٹی جائزہ لینے کے بعد مشاورت کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ بیر بعد حتمی اعلان کریں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کمیونکیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جو ہے وہ جانب سے کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور مرکزی کمیٹی تمام شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد کچھ ہی دیر میں پھر حتمی اعلان کرے گی تو جس طریقے سے اب تمام شہادتوں کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے تو آپ کو بتائیں کہ پشاور سے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی تیس غیر مصدقہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زفر اقبال سے جی اپ ڈیٹ کیجئے جی برکل زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پشاور کے اوقاف کمپلیکس میں جاری ہے ہماری جو کمیٹی کے رکن سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک چیس غیر مصدقہ شہادتیں جو ہے وہ بدری آپ کمیٹی کو محصول ہو چکی ہے جن میں سے پندرہ شہادتیں خیبریجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ تیرہ شہادتیں جو ہے وہ رسک ملکن کے علاقہ عزمری بابا وہاں سے ہے درگئی عزمری بابا سے ہے جبکہ دو شہادتیں پشاور کے نواہی علاقہ سوریزائی پانیاں سے محصول ہونے کی اطلاعات آئی ہیں تاہم ابھی تک ان شہادتوں کو جو پرکنے کا وہ عمل ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا ہے اور ان شہادتوں کو پرکنے کے بعد انہیں قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اگر یہ شہادتیں قبول کی جاتی ہیں تو پھر انہیں مرکزی روی تحلال کمیٹی کے پاس ریفر کر دیا جائے گا جس کے بعد بادہابتہ طور پر اعلان جو ہے وہ مرکزی پر روی تحلال کمیٹی کے چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے ٹھیک ہے پشاور سے ہمیں زفر اقبال اس بارے میں آگاہ کریں کہ زونل روی تحلال کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی جاری ہے اور کمیٹی کو شبال کا چاند نظر آنے کی تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ازمر بابا مالاکنٹ سے تیرہ شہادتیں بزریہ فون موصول ہوئی ہیں اور اسی طرح لنڈی کوتل سے پندرہ سوڑے زی پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کمیٹی رکن کے جانب سے کہ تصدیق کے بعد شہادت قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے حتمی اعلان جو کیا جائے گا وہ مرکزی روی تحلال کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلام بات میں جاری ہے ان کی جانب سے ہی کیا جائے گا تو یہ کہا جا رہا ہے پشاور سے تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس سے پہلے کراچی سے بھی دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں ملک کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں سے اکارا کوہلو مردان سرائے عالمگیر وہاں سے بھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ زونل کمیٹی کو مستونگ سے شوال کے چاند کی شہادتیں بھی موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت پشاور کی اگر ہم بات کریں تو وہاں سے تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں کراچی سے دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں مختلف علاقوں سے بھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں شہری خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ رہے ہیں ایک میں موسمیات کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ آسانی سے آپ چاند دیکھ سکتے ہیں اسی طرح لوگوں نے ویڈیوز بنائیں اور زونل کمیٹیوں کو بھی بھیجنا شروع کی ان سے بھی رابطیں شروع کیے اور یوں اس کے بعد ایسا ہوا کہ کراچی زونل کمیٹی کو دس شہادتیں موصول ہوئیں کراچی زونل کمیٹی کو دس شہادتیں موصول ہوئیں اور اب جب یہ کمیٹی تمام تر شہادتیں جو ہے وہ مرکزی روحتلال کمیٹی کے ساتھ میں شیئر کرے گی تو حتمی جو فیصلہ ہوگا وہ اسلامباد میں جاری جو مرکزی روحتلال کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں پر جو مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کر رہے ہیں اجلاس کی ان کی جانب سے کیا جائے گا تو یہ زونل کمیٹی اس میں جو ہے وہ شہادتیں جمع کرنے کا شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور جس طرح سے کراچی سے چاند نباب بتا رہے تھے کہ وہاں پر دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور ابھی وہاں پر جو عراقین ہیں وہاں پر جو فیصل نامی شخص ہیں ان کے انہوں نے کہا کہ چاند نظرانے کی یہ شہادت موصول ہوئی ہے جبکہ پشاور سے بھی ابھی زونل روحتلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور کمیٹی کو شوال کا چاند نظران نے کی وہاں پر تیس شہادتیں موصول ہوئی ازمرے بابا مالکنٹ سے تیرہ شہادتیں بزریا فون موصول ہوئی لنڈی کوتل سے بھی پندرہ جبکہ سوٹ زئی سے بھی پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئی اور تزدیک کے بعد شہادت قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا اور پھر زونل کمیٹی کو مستونگ سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو تقریبا جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ انسانی آنکھ سے بھی یہ چاند دیکھا جا سکتا ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی شہادت دی ہے اور احمد نامی شخص ہے جن کی جانب سے یہ شہادت موصول ہوئی تو زونل رویتہ حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام بات سے راشد بتائیے مرکزی رویتہ حلال کمیٹی کا کیا احوال ہے کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر جی رویتہ حلال کمیٹی کو ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں جن کا سائنسی بنیادہ پر اور شرحی حیثیت ان کی جانتی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی کوئی ختمی اعلان کیا جائے گا امکان ہے کہ آپ سے کچھ دیر کے بعد مولانا عبدالصبیر آزاد پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے تاہم یہ جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ختمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہادتیں کتنی مستند ہیں اس کا فیصلہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربلائی میں جو کمیٹی کا اجلاع جاری ہے وہ پوری کمیٹی مشاورت سے کریں ٹھیک ہے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کمیٹی جو موجود ہے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہ مستند ہیں بھی یا نہیں ہیں تو ان کا جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد جو کچھ دیر بعد اعلان کیا جائے گا ان کی جانب سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاع جو کہ اسلامباد میں جاری ہے شہادتیں موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اور اعلان کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا کل عید ہوگی یا پھر تیسوہ روزہ ہوگا پاکستان میں اب سے کچھ دیر بعد اس کا حتمی اعلان کیا جائے گا کیونکہ شہادتوں کو موصول ہونے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے مختلف شہروں سے اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اکارا کوہلو مردان سرائی عالمگیر سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ کراچی کے دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں پشاور سے تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح پشاور کے زلہ مردان سے شہادت موصول ہوئی ہے لہور سے ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور اسی طرح مختلف شہروں کی بات کی جائے تو کہیں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں کہیں سے نہیں ہو رہی ہیں اور عوام جو کہ شہری ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے اور یہ انہوں نے رابطے کی ہیں اور کراچی زونل کمیٹی کو دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں پشاور سے تیس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور یہاں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن حتمی اعلان کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا ازمر بابا مالکنٹ سے تیرہ شہادتیں بزریا فون موصول ہوئیں لنڈی کوتل سے پندرہ سوڈزائی پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئیں تصدیق کے بعد شہادت قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی تیس شہادتیں موصول ازمر بابا مالکنٹ سے تیرہ شہادتیں بزریا فون موصول ہوئیں لنڈی کوتل سے پندرہ سوڈزائی پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئیں جبکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں ہر اعلان جو ہے وہ کچھ دیر بعد کیا جائے گا تو اس طرح سے ملک بھر سے مختلف شہروں سے جو چاند نظر آنے کی شہادتیں ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اختر گلفام چمن سے ہمارے ساتھ ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں جی اپ ڈیٹ کیجئے چمن کے نوائی علاقہ ہے گلدار باکچہ جہاں سے چار افراد نے چاند دیکھا ہے جبکہ چمن کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے تین افراد تو اب تک سات جو افراد انہوں نے چاند دیکھا ہے لیکن تاہمہ جو مقامی رویت علاق کمیٹی کا اطلاج اس وقت شہید علاقہ بنی رویت علاقہ کے گھر پر مقامی رویت علاق کمیٹی کے سربراہ مولانا حافظ محمد جیسوک کی سربراہی میں جو اس وقت جاری ہے تھا حال انہوں نے یہ شہادتیں یہاں پر آئے نہیں ہیں لیکن انہوں نے صرف رابطہ کیا ہے رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کھا کے امراضے میں ہیں تو وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ یہاں مقامی رویت علاقہ کے بعد اپنے شہادتیں دیں گے ٹھیک ہے آپ سے کچھ دیر بعد پھر ان کی جانب سے یہاں پر شہادتیں دی جائیں گی تو چمن سے سات افراد کی شوال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں ملک کے مختلف شہروں سے کہ کہاں کہاں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں تو چمن سے سات افراد کی شوال کے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں جس طرح ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پشاور سے بھی تیرہ شہادتیں اسبرے بابا مالکن سے تیرہ شہادتیں موصول ہوئی کراچی سے دس شہادتیں موصول ہوئی پشاور لنڈی کوتل سے پندرہ سنڈزائی پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئی اور تزیق کے بعد شہادت قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو چمن سے سات افراد کی شوال کا چاند دیکھنے کی یہ شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں اور کراچی سے دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں زورنل ریتلال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی تیز غیر مصدقہ شہادتیں بھی موصول ہوئی پشاور سے ازمر بابا مالکن سے تیرہ شہادتیں جبکہ لنڈی کوتل سے پندرہ سوڈزائی اور پشاور سے دو شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو چمن سے سات افراد کی شوال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو ملک بھر میں چاند دیکھنے کی شہادتوں کا سسلہ اس وقت جاری ہے زموار کہتے ہیں کہ صرف خبریں ہیں کوئی کسی کے پاس شہادت نہیں آئی ہے تو شہری مسئلہ اس کا یہ ہے چاند کا کہ یہ شہادت سے اس کا ثبوت ہوتا ہے اور شہادت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی وہاں زورنل کمیٹی ہے یا کوئی بھی وہاں کے جو اچھے علماء میں سے ہے یا مثلا ڈی سی صاحب ہے کوئی زموار ہے تو ان کے سامنے شہادت ادا ہو اشہادوں کے ساتھ وہ گوہی دیں باقیدہ اور ان سے یہ کہا جائے کہ مثلا آج یہ جو چاند ہے چودہ سو پنچتالیس ہجری کا آیا آپ نے یہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو جب تک ایسی کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو صرف افعام پر ثبوت نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ابھی تک جیسے کوئی ابھی چینل میں کہیں چل بھی رہے ہیں کہ جی قلعہ سیف اللہ اور یوپ اور فلاں فلا جگہ سے نظر آ رہا ہے حالانکہ وہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں بادل ہے گہرے بادل ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ ایک ذمواری کی چیز ہے میڈیا کو بھی نام دینا چاہیے آدمی کا کہ کس نے دیکھا کس علاقے میں دیکھا کہاں پر کھڑا تھا میکمہ موسمیات کے اپنے اس میں بھی یہ ہے کہ ابھی تو جو دیکھنے کا جتنا ٹیم تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو خیر وہ تو اطلاعات تو پہلے سے بھی آ سکتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شہری تقاضے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم پھر اس کے مطابق اعلان کریں گے اور تھوڑے سے ایک اور خبر بھی چلانی ہے آپ لوگوں نے اس وقت چونکہ عموماً کوئی آدھا گھنٹے میں یا دس پندر بیس منٹ میں تراوی کا وقت بھی ہونے والا ہے کہیں ساڑھے آٹھ بجے ہوتی ہیں کہیں پہنے نو بجے ہوتی ہیں تو وہاں کے جو مسلمان ہیں یا آئمہ مساجد ہیں ان سے عارض یہ ہے کہ اگر آپ کے تراوی کے وقت تک اعلان نہ ہو کہ عید کا چاند نظر آگئے یعنی اس کی کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ کے عموماً مقتدی زیادہ انتظار نہیں کرتے ہیں کریں گے بھی تو ایک پانچ دس منٹ وہ بھی بوجھ بنتا ہے تو چونکہ رمضان تو شرن چل رہا ہے ابھی تک جب تک چاند کا ثبوت نہ ہو تو رمضان ہے لہٰذا وہ تراوی پڑھ لیں پڑھا لیں تراوی اگر اس کے بعد کہیں اطلاع ہو جائے کہ جی چاند نظر آگئے تو کوئی مزاقع نہیں اور یہ ایسا ہوا ہے حدیث میں کہ دن کے وقت مثلا کل کا دن ہے اور اس میں اطلاع آئی ہے کہ جی چاند نظر آگئے تو عید کر دی گئی یا اطلاع آئی ہے کہ جی رمضان کا چاند نظر آگئے تو نبی صلی اللہ تو آپ کو بتائیں کوئیٹا زونل کمیٹی کے مطابق ان کا کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ کے سامنے پیش ہو کر چاند کی شہادت دی جائے تو قبول کی جاتی ہے مختلف علاقوں سے افواہوں پر نہیں کہا جا سکتا کہ شہادتیں موصول ہو گئیں شرعی طریقے سے شوال کے چاند کی شہادت موصول ہو تو قبول ہوگی اسلام آباد کی بات کرتے ہیں جہاں پر مرکزی روحتلال کمیٹی کا اجلاس اس پک جاری ہے اور مولانا عبدالقبیر آزاد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور ملک بھر سے جو زونل کمیٹیاں ہیں ان کی جانب سے بھی چاند دزرانے کی جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہاں پر ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے جہاں پر مرکزی روحتلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مولانا عبدالقبیر آزاد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں راشد حبیب سے مزید جانتے ہیں جی راشد کیا اطلاعات ہیں جی بند کمرے کے اجلاس میں روحت احلال کمیٹی کو دو دردن سے زائب شہادتیں موصول ہو چکی ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں کچھ شہادتیں ایسی بھی ہیں جو مدرسی کے طلبہ کی جانب سے آئی ہیں لیکن کمیٹی جو ہے ان کے شرعی حیثیت کا جائزہ لینے میں مصروف ہے کم از کم دو شہادتیں ایسی ہونی چاہیے جو تذکیہ تشہود پر پوری اتر دی ہو اس کے بعد ہی مرکزی جوہت حلال کمیٹی اس نتیجے پر پہنچے گی کہ کل عید کا اعلان ہونا ہے یا نہیں شہادتوں کے پر رکھنے کا سنخلہ اس وقت بھی جاری ہے جو ہی یہ عمل مطعمل ہوتا ہے مولانا عبدالقبیر آزاد اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے راشد کیا بتا رہے ہیں کون سی دو شہادتیں ایسی ہونا ضروری ہیں جو تذکیہ تشہود پر پوری اترائیں یعنی شہادت دینے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ شہادت ہونی چاہیے کہ وہ عامل اور غاصف مسلمان ہیں اور وہ ہمیشہ سچ بیان کرتے ہیں کسی عام آدمی کی شہادت جو روٹین میں غلط بیانی سے بھی کام لیتا ہو قابل قبول نہیں ہوتی لیکن میں نے بتایا کہ بہت سی شہادتیں ایسی بھی ہیں جو مطلب سے مدرسے کے دو طلبہ کی جانب سے آئی ہیں تو وہ یقینا ان کی نظر میں مستند شہادتیں ہو سکتی ہیں تو یہ مدرسے کے دو طلبہیں جن کے جانب سے یہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں راشد مدرسے کے طلبہ ہمارے رمائندے میں اپ ڈیٹ کریں تو اسلام آباد میں رویت علال کمیٹی کا جو مرکزی اجلاس ہے اس وقت جاری ہے مولانا عبدالقبیرہ ازاد اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے مدرسے کے دو طلبہ کی جانب سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور ان شہادتوں کی جو شرعی حیثیتیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا تو مرکزی رویت علال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت جاری ہے فیصلہ باد سے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے ڈیویجنل صدر پاکستان علمہ کونسل حبیب الرحمن کا ایسا کہہ رہا ہے حتمی اعلان مرکزی رویت علال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا لیکن فیصلہ باد میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے کمر زمان سے جی کمر اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل پاکستان علمہ کونسل کے ڈویجنل صدر حبیب الرحمن جو ہیں انہوں نے یہ زونل رویت علال کمیٹی کے چیئرمین مکتی محمد زیاب مدنی کو فون کر کے اطلاع کی ہے کہ وہ روشن والا بائی پاس مندری روڈ پر موجود تھے جہاں پر انہوں نے شوال کے چاند کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جس کے بعد انہوں نے پوری طور پر مفتی محمد زیاب مدنی زونل چیرمین رویت علال کمیٹری فیصلہ باد کو اطلاع کر دی ہے اور مفتی محمد زیاب مدنی نے مرکزی رویت علال کمیٹری کو بھی اس حوالے سے آگا کر دیا ہے کہ فیصلہ باد میں روشن والا بائی پاس کے مقام پر شوال کا چاند نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ باد میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے دویجنل صدر پاکستان علماء کاؤنسل حبیب الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے بھی شہارتیں موصول ہوئی ہیں اور شوال کا چاند نظر آ گیا ہے دویجنل صدر پاکستان علماء کاؤنسل حبیب الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کمر ہمارے ساتھ ہی موجود ہے کمر ایک بار پھر سے آگاہ کیجئے جی بالکل یہ ویزرل صدر پاکستان علماء کونسل فیصلہ باد مولانا حبیب الرحمن ہیں وہ بتا رہے ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سمندری روڈ پر جا رہے تھے کہ وہاں پر روشن والا بائی پاس پر انہوں نے واضح طور پر شوال کے چاند کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور وہاں پر موجود دیگر افراد نے بھی چاند دیکھا ہے جس کے بعد انہوں نے زونل رویت علال کمیٹی فیصلہ باد کے چیرمن مفتی محمد زیا مدنی کو فون پر اس حوالے سے آگاہ کر دیا ہے کہ شوال کا چاند فیصلہ باد میں نظر آ گیا ہے اور اس کے بعد مفتی محمد زیا مدنی زونل چیرمن رویت علال کمیٹی نے مرکزی رویت علال کمیٹی کو اس حوالے سے جو ہے وہ اطلاع کر دی ہے کہ فیصلہ باد میں شوال کا چاند دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ کمرزمان پشاور سے آپ کو بتائیں کہ زونل رویت حلال کمیٹی کو ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں تیس شہادت رباد دیر سے موصول ہونے کی اطلاع ہے کمیٹی رکن پروفیسر حافظ عبدالغفیر کا ایسا کہنا ہے زونل رویت حلال کمیٹی کو ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں پشاور میں زفر اقبال سے جانتے ہیں مزید جی زفر اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل پشاور کے اقاب کمپلیکس میں جاری زونل رویت حلال کمیٹی کو شاوال کی ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہو چکی ہے جن میں سے صرف جلدیر کے علاقے رباد سے تیس شہادتیں موصول ہونے کی اطلاع ہے اور اب سے کچھ دیر بعد زونل کمیٹی کے جو ہیڈ ہے جو چیئرمین ہے پروفیسر حافظ عبدالغفور تھا وہ ابھی میڈیا سے بات چیز کر کے ان شہادتوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے تاہمیہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ سوڑے کے مختلف وضلاتیں جن میں لنڈی کوتل اور ملکانڈ ڈیویزن وہ شامل ہے وہاں سے ساتھ سے ساتھ شہادتیں جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے جبکہ جلدیر سے جو انہیں ابھی طوری جرد قبل پون آیا تھا وہ پون اقاف کے صادق جو سیکرٹری ہے ان کی جانب سے تھا وہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے بہت زیادہ شہادتیں موصول ہی ہیں لیکن جو وہاں کے ذلعی کمیٹی کے سربراہ ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پارا اس وجہ سے انہوں نے تاریخ کمیٹی کے سربراہ کو کال کی تھی اور انہیں شہادتوں کے حوالے سے آگاہ کیا تھا اور یہ اب تلاوہ تکلا میں پاس شروع ہو چکی ہے حافظ عبدالغفور جو ہے میڈیا سے باتیت کریں گے ٹھیک ہے ہمیں زفر اقبال اس متعلق آگاہ کرے ہیں کہ زونل رویت حلال کمیٹی پشاور کے جس کو ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہو چکی ہیں تیش شہادت شہادت رباد دیر سے موصول ہوئی ہیں کمیٹی رکن پروفیسر حافظ عبدالغفور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور کچھ ہی دیر بعد زونل رویت حلال کمیٹی کے یہاں پر ان کی جانب سے اعلان دیا جائے گا اور ظاہر ہے حتمی اعلان جو کیا جائے گا وہ رویت حلال کمیٹی کے جانب سے کیا جائے گا جس کا اجلاس اسلامباد میں جاری ہے اور ساٹھ سے زائد شہادتیں ایسی ہیں جہاں پر پشاور میں زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور چمن میں سات افراد نچان دیکھے اور اس کے علاوہ کراچی زونل کمیٹی کو دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور یوں زونل کمیٹی اگر پشاور کی بات کی جائے تو وہاں پر ساٹھ سے زائد شہارتیں موصول ہوئی ہیں مرکز کو بیش شہارتیں اس وقت موصول ہو چکی ہیں اور صورتحال ابھی یہ ہے کہ پشاور مردان کوہلو اوکارا سمیت ملکے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر عید کا چاند نظر آنے کی شہارتیں موصول ہو چکی ہیں اور فیصلہ باد میں باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے اور یوں کچھ شہروں میں شہارتیں موصول ہونا شروع ہیں فیصلہ باد میں کہا گیا کہ شوال کا چاند نظر آیا زونل رویت حلال کمیٹی کو ساتھ سے زائد شہارتیں موصول ہوئی پشاور میں اور اسی طرح کراچی میں دس شہارتیں موصول ہوئی چمن میں سات افراد نے چاند دیکھا اور اس سے پہلے جب راشد حبیب سے ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ اسلامباد میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جو کہ جاری ہے اور وہاں پر انہی کی جانب سے حتمی اعلان کیا جائے گا ان کو بھی دو درجن سے زائد شہارتیں موصول ہوئی ہیں لیکن شرائی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو افراد ایسے ہونے چاہیے جو شرائیت پر پورا اترتے ہیں شریعت پر اور ان کی جانب سے جگر شہارتیں موصول ہوتی ہیں تو پھر ہی اعلان کیا جا سکتا ہے یعنی ان کو مستند کہا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ عام افراد جہوں نے ان کو مستند نہیں کہا جا سکتا محترم ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب مولانا عطیق الرحمن شاہ صاحب قاری عبدالرشید الازہری صاحب یہ حضرات جو زونر رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں یہ بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ڈی سی آفیس کوئٹا کے نمائندگی کمیشنر سریاب حافظ محمد طارق صاحب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میکمہ موسمیات کے حاجی محمد اسلم صاحب وہ بھی موجود ہیں اور شہر کے دیگر علماء بھی یہاں موجود ہیں جن میں قاری عبدالباسد صاحب مفتی صندر سعید صاحب مولانا سعید سمیع اللہ صاحب مولانا اجازالاق صاحب مولانا زیادرحمن صاحب اور بھی دیگر حضرات موجود ہیں اس وقت تک ہم نے بلوچستان کے مختلف ازلا میں رابطہ کیا اب تک کی جو صورت حال ہے اس میں یوب قلعہ صحف اللہ اور اس وقت پشاور میں اعلان کیا جا رہا ہے تقریباً ساڑ بلکل کہے گی مولانا زیادرحمن صاحب پر موجود ہے اور ان کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے پشاور میں ساٹھ شہادتیں ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں تیس شہادتیں رباد دیر سے موصول ہونے کی اطلاع ہے اور اس حوالے سے جس طرح سے شہادتیں آنے کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں پشاور زونل روئے تلال کمیٹی کو ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں تیس شہادتیں رباد دیر سے موصول ہونے کی اطلاع ہے اور جو پشاور زونل کمیٹی ہے وہاں پر بازابتہ اعلان کیا گیا ہے اور پشاور کی جو کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہ بازابتہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ ساٹھ شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور اس وقت یہ کوئٹا کے مناظر ہیں کوئٹا کی جانب سے بھی آپ کو سنواتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے تو تب تو شریف ثبوت پھر اس کا ہوگا اور اگر ویسے اطلاع ہے کہ فلان ٹی وی والے نے کہا یا فلان گاؤں سے اطلاعات ہے اور فلان علاقے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کس نے دیکھا ہے تو یہ شریف ثبوت نہیں ہے تو چونکہ ہماری زونل روئے تلال کمیٹی بلوچستان ہے تو ہم نے آپ کے سامنے جو یہاں کے حالات تھے صوبے سے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے تو ہماری کمیٹی کا اس وقت تک جو تقریباً آہ تقریباً آٹھ پچیس ہو رہے ہیں اس وقت کی جو اطلاعات ہماری ہے اس میں یہی ہے کہ شوال چودہ سو پنچتالیس ہجری کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا لیکن چونکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور ان سے بھی ہمارا مسلسل رابطہ رہا ہے ابھی ابھی تک تو ان کو چونکہ پورے ملک سے اطلاعات آئیں گی تو اگر ان کے پاس اطلاع آ جائے کسی بھی طرف سے اور وہ ان کو اتمنان ہو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا تو پورے ملک کے لیے تو وہ حضرات جو ہے اعلان کریں گے اور فی الحال بلوچستان زونر رویت حلال کمیٹی کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ ابھی تک ہمیں عید کا چاند نظر نہیں آیا اور رمضان المبارک ہے اور چل رہا ہے اور تراوی جو حضرات وقت ہو چکا ہے تو جو تراوی کرنا چاہیں تو وہ بے شک تراوی پڑھ لیں اگر اس کے بعد مرکزی کمیٹی نے اطلاع دے دی اور اعلان ہو گئے عید کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تراوی پڑھنا کوئی گناہ میں نہیں ہے وہ عبادت میں شامل ہے آپ میڈیا کے حضرات کا بھی شکریہ جتنا رمضان گزرا اللہ تعالیٰ اس کے عبادات مسلمانوں کے امت کی قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ جو تقوی طہارت پاکیزگی اور ایک تربیت ہمیں روزے کے مہینے سے حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ ایام میں باقی رکھے اور اس کے ساتھ جو غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو اس وقت عالم اسلام بے بسی کا شکار ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور غاسب ظالم یہودیوں اور امریکیوں کے تسلط سے ان کو آزادی نصیب فرمائے عالم اسلام کی جو قیادت ہے حکمران اللہ ان میں بھی جرت اور شجاعت ڈالے کچھ حمد کر کے دکھائیں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کی دادرسی کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ میڈیا والے حضرات بھی کافی دیر سے یہاں موجود ہے آپ سب کا بھی شکریہ اور ڈی سی آفیس کے حضرات نے جو انتظام کیا افتاری کا اور کھانے کا ان کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے کوئٹا میں زونل کمیٹی میڈیا کو چاند دیکھنے کے حوالے سے بریف کر رہی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئٹا میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اس وقت پشاور میں اعلان کیا جا رہا ہے آپ کو وہ سنواتے ہیں کوتر سے ہمارے پاس تقریباً پندرہ تک کی شہادتیں محصول ہوئی ہیں بنو میں مطلع علود ہے وہاں سے ہمیں کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس طریقے سے یہ شہادتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور یہ شہادتیں ہم نے مرکزی رویت علال کمیٹی کے چیئرمین جناب مولانا عبدالخبیر صاحب کے حوالے کر دی ہیں ان کو پہنچا دی ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جو ہی وہ ہماری شہادتوں کی تصدیق کریں گے اور اپنی کمیٹی کے ممبران کے ساتھ سلام مشورہ کریں گے اور ان گواہوں کی تصدیق کرنے تو پھر وہ ایک متوفقہ اعلان کریں گے ہماری زونل کمیٹی کا جو اعلان کا اختیار ہے وہ نہیں ہے ہم اختیار نہیں رکھتے اس بات کا کہ ہم اعلان کریں اعلان کرنے کا اختیار جو ہے وہ مرکز کے پاس ہے اور مرکز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے انشاءاللہ وہاں سے جو ہی اعلان ہوگا وہ سارے پاکستان کے لئے قابل کبول ہوگا ہمارے پاس تقریبان ساڑھ تک قریبے شہادتیں محصول ہو چکے ہیں پشاور میں شہادتیں محصول ہونے کا اعلان کیا جا رہا تھا زفر اقبال ہمارے نمائندے حماست موجود ہیں آگاہ کریں گے بتائیے زفر جی بالکل پشاور میں زونل رید علال کمیٹی کا اجلاد جو ہے وہ اختتام پجیر ہو گیا ہے اور کاف کمپلیکس ترتدار روڈ میں جاری اس اجلاد کی تدارت زونل کمیٹی کے جو ہیلت ہے پروفیسر حافظ عبدالغفور صاحب وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل میڈیا سے پاچیت کے دوران صوبے کے مختلف فضلاتیں جن میں اکثریت جو ہے وہ ملکن دیویجن کی تھی وہاں سے ساتھ سے زائد شہادتیں جو ہے شاوال کی چاند نظر آنے کی محصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ شہادتیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بجوا دی ہے اور اب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جرمین مولانا عبدالخفیر آزاد ان شہادتوں کو پرکنے کے بعد کمیٹی کے ممبران کی صلاح و مشورے سے بازابطہ طور پر اعلان کریں گے کہ وہ ان شہادتوں کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں چونکہ اعلان کا اختیار صرف مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ہے اس وجہ سے ان کا کام جو ہے وہ صرف شہادتیں آگے پاروٹ کروانا تھا اور وہ وہ کروا چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ساتھ سے زائد شہادتیں جو ہیں وہ خیبر پخورپا کے مختلف فضلاتیں جن میں اکثریت ملکن دیویجن کی تھی جس میں تیر اپر اور دیر لوئر شامل ہے اس کے علاوہ ملکن دسک کا علاقہ ہے درگیں عظمری بابا وہاں سے موصول ہوئی ہیں پھر جو لڈی کوتل سے انہیں تیرا شہادتیں موصول ہوئی اور پشاور کے نواہی علاقہ سوریز دی سے بھی انہیں دو شہادتیں اس کے علاوہ ابتابات سے ایک شہادت جو ہے وہ موصول ہوئی تھی اور اس کا بازابتہ اعلان وہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ شہادتیں مرکزی رویتے ہیں علال کمیٹی کو بجوا دیئے ہیں اور اب مرکزی رویتے علال کمیٹی کے چرمین مولانا عبدالخبیر آزاد شاوال کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کا بازابتہ اعلان کریں گے ٹھیک ہے ظاہر ہے انہی کی جانب سے یہ حتمی اعلان کیا جائے گا مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے اور دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا کہ جون جون شہادتیں موصول ہوئیں اور مرکزی رویتے حلال کمیٹی کو وہ شہادتیں بجوا دی گئی ہیں اور زونل کمیٹیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اعلان کریں لیکن شہادتیں جیسے موصول ہوں گی وہ اعلان ان کی جانب سے کیا جائے گا تو یوں پشاور میں ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے کراچی میں بھی دس شہادتیں موصول ہوئیں چمن میں سات افراد نے چاند دیکھا لیکن رویتی حلال کمیٹی کی جانب سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا پشاور میں اگر ہم بات کی جائے تو پشاور میں ساٹھ سے زائد ہوئی ہیں شہادتیں موصول کوئٹا میں اب اعلان کر دیا گیا ہے زونل کمیٹی کی جانب سے کہ ان کو کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی یعنی ان کو شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اسی طرح فیصلہ باد میں یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ باد میں چاند نظر آ گیا ہے شوال کا زونل کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کراچی میں بھی دس شہادتیں موصول ہوئی ہیں یوں اسلامباد کب ہم رک کر لیتے ہیں اسلامباد میں یہ صورتحال ہے کہ مرکزی رویتی حلال کمیٹی کا اجلاس ہو کے جاری ہے مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے جون جون شہادتیں موصول ہو رہی ہیں زونل کمیٹی رویتی حلال کمیٹی کو آگاہ کر رہی ہے اور رویتی حلال کمیٹی جائزہ لے گی ان تمام شہادتوں کا اس کا جائزہ لینے کے بعد مشاورت کے بعد مولانا عبدالخبیر جو کے اس کے سربراہ ہیں اس کی صدارت کر رہے ہیں رویتی حلال کمیٹی کی وہ باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کریں گے بلکل تو شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں امارے نمائندے اکتر گلفام سے اپڈیٹ کیجئے تو ملک بھر سے شہادتیں چاند کی شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ ملک بھر سے چاند کی شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کوئٹا میں بھی مختلف علاقوں سے جو یہ شہادتیں ہیں ان کے موصول ہونے کے حوالے سے یہ جلاس ہوا اور اگر ملک کے علاوہ ہم بات کریں پاکستان کے علاوہ ہم بات کریں بھارت اور بنگلہ دیش کی تو وہاں پر آج شہادت کا چاند نظر نہیں آیا اور وہاں پر جو عید الفطر ہے وہ جمعیرات کو یعنی گیارہ اپریل کو ہوگی تو بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی اب شہادت کا چاند نظر نہیں آیا جبکہ خلیجی ممالک میں جو عید ہے وہ کل ہوگی متحدہ رب امارات یا پھر سعودی عرب اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر جو عید ہے وہ کل ہوگی لیکن بھارت اور بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور پاکستان میں بھی شوال کا چاند دیکھنے کے حساب سے جو ہے وہ تمام تر شہادتوں کو جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں اختر گلفام نے ہمیں جوائن کیا ہے جی اختر گلفام اپڈیٹ کیجئے دیکھیں جی مقامی رتیلہ الکمیٹی کا اجلاس شہید علامہ عدل غنی رمو اللہ کی ریائشگاہ پر مولانا آفیض محمد جسد کی سربرائی میں جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اس اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر چمن راجہ اتراباد صاحب جو ہے وہ خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں چمن میں اس وقت شوال کا چاند دیکھنے کی سات شہادتیں جو ہے وہ موصول ہوچ کی ہیں شہادتوں سے جو ہے وہ آنے والے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں جیسی وہ پہنچیں گے یہاں پہ مقامی رضیلات جو کمیٹی ہے وہ ان سے جرہ کریں گے ان سے شہادتیں لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اس کے بعد بقاعدہ طور پر ان شہادتوں کو جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کے جو سربرہ ہے مولانا عزو خبیر آزاد صاحب ان کو جو ہے بتایا جائے گا اور یہ جو آج کی جو شہادتیں موصول ہوئے اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے گا تاہم جو دور دراز علاقے چمن کے گلدار باغیچہ ہے شہید علامہ عبدالغنی رمولہ کی رہا کیسے پر آوانہ ہیں جن سے یہاں پہ جو مقامی رضیلات سات افراد نے وہاں پر شہادتیں دیئے ہیں اسلام آباد کرو کرتے ہیں راشد حبیب سے مزید اپڈیٹ سلیتے ہیں جی راشد اپڈیٹ کیجئے جی ذرائع کے مطابق کمیٹی اس حتی نتیزے پر پہنچ چکی ہے کہ شوال کا چان نظر آ گیا اور کل یہ کم شوال ہوگی لیکن اس کا حتنی اعلان اب سے چند ہی لمحے بعد مولانا عبدالخبیر ازاد نیوز کانفرنس میں کرنے والے ہیں کمیٹی نے تمام شہادتوں کا جائزہ مکمل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا اور اب وہ اپنے بند کمرے کے جلاز سے آ کر نیوز کانفرنس یہاں ہونی ہے اس حال میں پہنچ چکے ہیں اور چند ہی لمحوں میں قوم کو یہ فش خبری سنائیں گے کہ کل عید الفطر ہے ٹھیک ہے تو یعنی راشد حبیب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حتمی نتیجے پر ہی عید ہوگی پاکستان میں لیکن اس کا اعلان باقاعدہ طور پر عبدالخبیر ازاد کی جانب سے کیا جائے گا جو کہ رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی صدارت میں ہی اجلاس ہوا ہے مختلف زونال کمیٹیوں کے جانب سے ان کو آگاہ کیا گیا جیسے مختلف شہروں سے شہارتیں موصول ہوتی گئیں رویت حلال کمیٹی کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہے زونال کمیٹیوں کے ممبران اور اب حتمی نتیجے پر رویت حلال کمیٹی پہنچ چکی ہے اور کچھ ہی منٹس میں یہ اعلان کر دیا جائے گا آیا کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی لیکن جیسے کہ ہمارے نمائند راشد ابھی بتا رہے تھے کہ نتیجہ یہی ہے حتمی نتیجہ ابھی تک جو کہ نتائج سامنے آیا ہے وہ کل پاکستان میں عید ہو سکتی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد رویت حلال کمیٹی کے سربراہ اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں سے شہارتیں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہارتیں کم موصول ہو رہی تھی کسی شہر میں موصول ہوئی کہیں نہیں ہوئی لیکن جب آنا شروع ہی تو ایک ساتھ کافی زیادہ ان کا سلسلہ شروع ہو چکا پشاور میں ساٹھ سے زائد شہارتیں موصول ہوئی چمن میں سات افراد نے چاند دیکھا لیکن مقامی رویت حلال کمیٹی کے جانب سے کوئی اجلاس نہیں کیا گیا کراچی میں بھی دس شہارتیں موصول ہوئیں یوں پشاور مردان کوہلو اوکارا سمیت مختلف کئی شہروں میں عید کا چاند نظر آنے کا شہارت موصول ہوئی مرکز میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی یعنی شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے اب سے کچھ دیر بعد اس کا اعلان کیا جائے گا مرکز میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی ذرائع یہ بتاتے ہیں لیکن اس کا اعلان اب سے کچھ دیر بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے یعنی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کچھ دیر میں کر دیا جائے گا پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے مختلف شہروں سے شہارتیں موصول ہونا شروع ہوئیں دیگر شہروں میں ہم نے دیکھا کہ ساٹھ سے زائد شہارتیں بھی موصول ہوئیں اور جون جون زونل کمیٹیوں کے اجلاس نے رویت حلال کمیٹی کو آگاہ کیا اور اس کے بعد حد پی نتائج یہ سامنے آئے کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اید الفطر کل ہوگی زرائے کے بتاتے ہیں لیکن مرکسی رویت حلال کمیٹی کے جانب سے کچھ ہی دیر میں اس کا اعلان کر دیا جائے گا دیگر شہروں سے شہارتیں موصول ہوئیں پشاور مردان کوہلو اوکارا سمیت ملک کے کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر اید کا چاند دیکھا گیا شہریوں نے بھی دیکھا گیا اس کے ویڈیو بھی بنائی پھر زونل کمیٹیوں سے ان کا رابطہ بھی ہوا اور یوں سلسلہ چلتے چلتے ایسا ہوا کہ شہارتیں موصول ہونا شروع ہی اور ملک بھر سے شہارتیں موصول ہونا شروع ہی اور شوال کے چاند کا حتمی اعلان مرکسی رویت حلال کمیٹی اب سے کچھ دیر بعد کرے گی اور اس وقت مرکسی رویت حلال کمیٹی بیٹھ چکی ہے کچھ ہی دیر بعد یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے میڈیا والے ٹھیک ہیں بھائی اماری بسم اللہ سائلنٹ کر دیں اپنے تمام مبارس بہت شکریہ نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جمیعوں ولا تفرق صدق اللہ علیم برادران اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزا چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاتب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آہنگی پاکستان اوسار کمپلیکس پاک سیکٹی ایٹ اسلام آباد میں منقب ہوا ادلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور ظنر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈاکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈاکٹر راغب حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالروف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جیلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسبی بھی ہمارے ساتھ رابطے میں تھی مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابوبکر صدیب مولانا عارو رشید بالا کوٹی پیر محمد مطاد آحمد زیاد نظام رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے غلام مرتزہ اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقل ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں جن میں کراچی دیل فیصلہ باد میمار جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاقِ رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک صاحبتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ حب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکتھا کر دیا ہے ایک ایت بر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل بیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو افباد کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکے ملک کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشعالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افباد نے پاکستان کے استحکام امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افباد کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کو وہ بیانیاں ہے جس نے دہشت کر دی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيْا وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھانگو اور تفرقات میں مت بڑھو ہاں یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو دورہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا برچر کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ پرچر کر ساتھ دے گا آج ہمیں ایک فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈوکٹر محمد بن عبدالقریم عیسی حفظ اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں امام حج بھی رہ چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور واحدت کا ایک پیغام جائے گا کیونکہ عید الفطر کا جو استماع ہے وہ ہمیں واحدت کا پیغام دیتا ہے اتحاد کا پیغام دیتا ہے آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں اور وہ کہتے ہیں نا فتن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجین اللہم پاکستان علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابرہیم انکا حمید مجین اللہم انتا سلام ومننکا سلام تبارکتا ربنا و تعالی تیزد جلال ابرہم اے لہا جو شبال المکرم کے یہاں پر یہ کمیٹی بیٹھیں پورے ملک میں زنر کمیٹیاں بیٹھیں جسٹر کمیٹیاں بیٹھیں جویزنر کمیٹیاں بیٹھیں اللہ ان سب کے بیٹھ میں کو اپنی بارکہ میں قبول فرما اے لہا جہاں جہاں سے ہمیں شہادتیں آئیں اور آج جمع غفیر نے ہمیں شہادتیں دی اور پورے ملک سے یا اللہ ان شہادتوں کا آنا اور اس پر کمیٹی کا فیصلہ کرنا اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرما اے ربے کریم یہ بیارا ملک بھیری نعمت غزمہ آج ہم تیرا شکر علا کرتے ہیں اس کی حفاظت فرما اس پر رہنے والوں کی حفاظت فرما ایل ایس پر پر غیب کے خزانے کھول دے اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے اللہ آج ملک کترے چیلنجز سے گزر رہا ہے کتری مشکلات سے گزر رہا ہے مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ہی مانگ یہ ہے کہ ان سب مشکلوں سے ان سب چلجز سے اللہ تو ہمیں نجات عطا کر سکتا ہے اللہ آج میری قوم پرشان ہے اللہ اس پرشانی سے پھر قوم کو نکال دے اور ان تمام چلجز سے کیا لکھ ملک کو نجات عطا کر دیں انہیں رمضان کا پیارا مہینہ دیا اے لہا ہماری کوئی اگر کوئی کمی کتا ہی رہ گئی ہو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے رمضان کے پورے مخینے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما اپنی عظمت عطا فرما اے اللہ اپنا کرم کر دے اپنی رحمت کر دے یا اللہ آج دعاوں میں ہمارے ساتھ پورے ملک سے لوگ میڈیا کے ذریعے شریف ہیں جو جو حاجات ہیں بڑی مبارک قاتل ہے آج کی اللہ جو جو حاجات لے کر گھروں میں بیٹے ہیں یہاں بیٹے ہیں اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دیں اے اللہ تو اپنا کرم فرما دیں اے اللہ تو اپنی برستے ہمیں عطا فرما دیں اے اللہ تو اس ملک پاکستان پر اپنے خزانوں کو کھول دیں اپنی رحمتوں کو کھول دیں اے اللہ جو حکومت عزوزیر آدم پاکستان نے دور سعودی عرب کیا ہے اور وہاں پر جو معاہدات ہوئے ہیں پاکستان کے لیے اللہ تو ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے بھائی ملک ہیں اللہ تو اپنے کرم سے اس دوستی کو اور مضبوط بناو اے رب کریم آج ہمارے بہت کارے دوست اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت اس وقت ہمارے درمیان اسلام آباد میں موجود ہے رابطہ عالم اسلامی کے سیکٹی جنرل ہیں فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ حفظ اللہ تعالیٰ من کے آنے کو مبارک فرما وہ جو کا خطبہ دے رہے ہیں اللہ اس کی حفادت فرما ہمارے تمام ممالک کے اندر جو اسلامی ہوں اس میں بحیدت عطا فرما یونٹی عطا فرما ہم سب کو متحد فرما دے اے ربِ کریم اپنا کرم فرماتے ہیں مقبوضہ کشبیر کے مسلمانوں کی حفادت فرما مقبوضہ کشبیر کے مسلمانوں کی حفادت فرما جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ تو اس کی مدد فرما اللہ تو اس کی عصرد فرما اور ہماری ان دعاوں کو قبول فرما حلال چوتھا سال ہے رویت حلال کمیٹی کام کر رہی ہے اپنی ظلمداری کو پوری کر رہی ہے میں نے ملک ملک کے کونے کونے میں جا کر ہارمانی اور وحدت کی بات کی ہے اس کمیٹی نے بات کی ہے اللہ اس کی جو کوششیں ہیں اس کو قبول فرمال ہماری جو کوششیں ہیں ملک کے لیے قبول فرمالیں قبول فرمالیں اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اچھے فیصلے اس پاکستان کے لیے کرنے کی توفیق عطا برماؤں میں ان علماء کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں ایک یہ کمیٹی کے ہیں ایک میرے پورے ملک کے ہیں جن سے ہمیشہ میری مشاورت رہتی ہے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو انہوں نے میرا ساتھ دیا اس کمیٹی کا ساتھ دیا اے اللہ ان کی اس قابش کو قبول فرمالیں ان کو جزائے حیرتہ فرمالیں ہم سب کو حجی بید اللہ کی سعادت اور دیارت رسول اللہ کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرماؤں بیماروں کو شفا عطا فرماؤں غریبوں کی گربت دور فرماؤں بے اولادوں کو نیک زالے کو اولاد عطا فرماؤں اے اللہ جتنے مومنین مومنہں مسلمی مسلمان دنیا سے رخصت ہوگے اللہ سب کی مقتد درماؤں اے اللہ ہمارے مولانوزہ نے پرسا کی صحت میں برکت عطا فرماؤں اے اللہ سیتہ نے میرے چچا کا اتقال ہوا سنیٹر عبدالغالق پیرزادہ یا اللہ ان کی مقفل ان کے درجات کو بلند فرماؤں اے اللہ ہمارے اس جلاس کو قبول فرمالے ہمارے اس میڈیا کی اس کوشش کو جو پورے رمضان اچھ اچھ پرورام مذہبی پرورام لوگوں تک کنچانے کا یہ ذریعہ برے ہیں یا اللہ ان کو ان کے مالکان کو جزائے خیرتہ فرماؤں جزائے خیرتہ فرماؤں پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا اید الفطر کل ہوگی مرکزی رویت علال کمیٹی کا اعلان مولانا عبدالخبیر ازاد کی جانب سے کہا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف رہا مختلف علاقوں سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں اور اس وقت جو تصویر ہم آپ کو ایر وائی نیوز کی سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ تصویر ہے ایک شہری نے جہاز سے یہ تصویر لی تھی اور یہ ہے اس چاند کی تصویر جو ایک شہری کی جانب سے جہاز سے لی گئی ہے تو یہ تصویر ایر وائی نیوز کی سکرین پر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اید الفطر کل ہوگی دس اپریل دوہزار چوبیز بروز بودھ تو اے آر وائی نیوز کی جانب سے اہل وطن کو اید مبارک اور پاکستان میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اید الفطر کل ہوگی اید الفطر کل ہوگی اور ایڈوانس ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر پچیس فیصد ریایت جبکہ مالی سال دوہزار تیس کے نون فائلرز ریٹرن فائل کرنے پر ایڈوانس ٹیکس کی مہانہ ادائیگی پر پچیس فیصد مزید ریایت حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تیس اپریل دوہزار چوبیس ہے جس کے بعد انکم ٹیکس آرڈینس دوہزار ایک کے سیکشن 182 کے تحت جرمانہ آئیت کیا جائے گا تو آج ہی اپنی ریجسٹریشن کروائیں ملکی تعمیر و ترقی میں FBR کا ساتھ نبائیں FBR صرف مینگو ہی نہیں کریم کا مزہ بھی ملے ساتھ اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزہ والز کی بڑی بکٹ اب صرف 800 روپے میں ایک منت نسیم بھائی یہ کڑک چاہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا ایکسپریس پا یہ سارے داکھ تو ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچو دولائی میں برابر اور بچت پورے 150 روپے کی میرے پینٹ کا خرچہ آیا پانچ لاک روپے اور میرا چار لاک پر کیسے وہ ایسے کہ میں نے پینٹ کے پیسے دیے اور انہوں نے پینٹ کے ساتھ ساتھ ٹوکن کے جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹ کارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کے نہیں ماسٹر پینٹس ٹوکن کے بغیر پینٹس بنانے والا واحد برینڈ ایدی پیسہ ایدی پیسہ آپ کی ایدی آپ کو مبارک ڈوکن کے پیسے اسے کے لئے ٹھیک Wallet Left side 2nd row مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے مجھے آشرا سر مجھے 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 ہو مجھے مجھے ایک دن میں یاد رکھ رہا ہوں گا ملے تک ہیوہ ملے تک ہیوہ ملے تک ہیوہ ہم افتحان کروں گا جو اتنا سب یاد رکھتا ہے اس کے لئے ایک دن بولن تو بنتا ہے تم یاد رہے وہ دن میں یاد رکھ رہا ہوں گا ہی 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 شب کیا مجھے کچھ مجھے ہی کو پاکستان کی نمبر ون دیری آئیسکریم مجھے پاکستانی نارا ہی سب سے ہے پیارا مجھے 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 چیز مجھے 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 سنم مجھے ریچ فرم لور سپارک بی آنڈ سپارک ٹوینٹی پرو سیریز ٹیکنو پریزنٹنگ یونیک بیٹریز یونیک ایکسلنس اینڈ ورلڈ کلاس سٹینڈرڈز یونیک بیٹریز بہت ہوا یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ کپڑوں پہ داک چاہے جیسے بھی ہوں میں یوز کرتی ہوں صرف پریو لائف کے ہر او کے لیے پریو میری سمائل ہے میرا ایکشن اور اس کا سیکرٹ دکٹر لانگ کا کلو کلو ایکشن یعنی کلو رائیڈ کے ساتھ ساتھ لانگ بھی جو کسی اور ٹوپیس میں نہیں کیاوٹی پروٹیکشن مزبوتی فریشنس کانفیدنس دکٹر لانگ واتس یر ایکشن میری تیل میں سوڑا تھا لیکن پیسی ایچ اپنے مجھے نئی زندہ ہی دی اس سال اپنی زکاعت اسے زکاہ دے جب آئی سی ایس ٹرپل ایٹ ہائیبریڈ رائس سیٹ سے ہوگی فسل زیادہ منافع دے گی تو کسان خود بتاتے ہیں آئی سی ایس ٹرپل ایٹ پارلے ایورویدک کریم بلیچ اس میں شامل نیچرل ہرپز بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی چلد میں لائے نکھار اور بالوں کی گروہد کو بڑھنے سے روکے پارلے ایورویدک کریم بلیچ سکرپٹ ہو کوسٹیومز ہو یا ہی ہے میں چوز کرتی ہوں کچھ سپیشل اس لیے آئی چوز سامسول ہیئر کلر چو دے وائیورنٹ کلرز کمپلیٹ کوریج اور ٹیپ کنڈیشنی ہے نو میری جتنا سپیشل بارہ گروپ کا تارہ ساتھ سچیاسی ہائیپریڈ رائس سیڈ پاکستان میں سب سے زیادہ پیداوار دینے اور کوالٹی میں نمبر ون کے پہچان صرف تارہ سچیاسی لیفیا ہے کلر کا چالیس سالہ تجربہ مہارت اور اعتماد ہر ایک کبس کی بات نہیں سب سے زیادہ نیچرل اور فیشن شیڈز میرے پاس اولیویا ہے کلر کے علاوہ کوئی چوئس ہی نہیں پیکو ہنانے پر اولیویا سے ارجنل اور ارجنل سے اولیویا بدلتا ہوا نظر ہونا ہے تو یہی اصلی اولیویا ہے کلر کی نیچان ہے اولیویا شکریہ ڈائیمنڈ ایس ڈیورا سل گھر پر کروائیں اور دیواروں پر سٹینز پڑھنے سے بے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پینٹس پاکستان's نمبر ون پینٹ کینسر کے زیرے علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح حق بار اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بجوائیں اپنا فطرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کیلئے کال کریں رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپون پینٹس ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپون پینٹ ایجورز نمبر ون پینٹ بران جاز کش لائے پہلی دفع اسلامی شہرing جو دے ہیست دیلی حلال이는 پر سی دونڈدہ آمیان disappointing جاز کش لائے اسلامی شہر diaیلی حلال مHOفت موسیقی چاند نظر آ گیا یکم شوال المکرم 1445 ہجری 10 اپرید 2024 بروز بدھ کو ہوگی اہل اسلام کو عید الفطر مبارک ہو شوال کا چاند نظر آ گیا پاکستان بھر میں کل بروز بدھ عید الفطر منائی جائے گی مختلف شہروں سے چاند دیکھنے کی شہارتیں موصول ہونے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کی چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شہادت سے بازا بتا اعلان تک اے آوائی نیوز نے ہر لمحہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھا اے آوائی نیوز کی طرف سے اہل بطن کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک سعودی عرب یو اے ای سمیت خلیجی ملکوں میں کل عید منائی جائے گی ایران اور افغانستان والے بھی کل عید منائی ہیں ترکیہ، ملیجیا، انڈونیشیا اور افریقی ممالک میں بھی کل عید منائی جائے گی ترکمانستان سمیت وستی ایشیا ریاستوں میں بھی کل عید ہے برطانیہ سمیت یورپی ممالک، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی مسلمان بودھ کو عید منائیں گے مظلوم فلسطینی بھی کل عید منائیں گے بھارت اور منگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید جمعیرات 11 اپریل کو ہوگی چاند رات پر ایت شاپنگ کا فائنل راؤنڈ شہر شہر خریداری خواتین کو ماچنگ کے جوتوں اور جولری کی تلاش ننہی بچیاں بھی والدین کے ہمراہ ایت شاپنگ میں مصروف ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا، راولپنڈی سمیت تمام شہروں کے بازاروں میں خریداروں کا رش مہنگائی کا بھی شکوا پورا مہینہ چولا ہانڈی عید کے قریب اپنی تیاری خواتین حسن میں نکھار کے لیے بیوٹی پالر پہنچنا شروع ہو گئیں مختلف شہروں کے بیوٹی پالرز میں خواتین کا رش ہاتھوں پر نت نئے ڈیزائنز کی مہندی لگانے کا سلسلہ بھی جاری سجنے سورنے میں مرد بھی پیچھے نہیں سلون پر رش بڑھ گیا میٹھی عید کے خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے مٹھائی کی خریداری بھی جاری موسیقی یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتقب سیدال خان ناسے ڈپٹی چیئرمن سینٹ بن گئے دونوں نے حلف اٹھا لیا اوپوزیشن کا احتجار چیئرمن ڈائس کا گھراؤ نارے بازی یوسف رضا گلانی نے نشست سنبھال کر عید کی مبارک بات دی اتحادیوں کا شکریہ دا کیا ظلفکار بھٹو بھٹو اور بینظیر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہا پورے ہاؤس کا چیئرمن بنوں گا ایوان اور ارکین کے تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چیئرمن سینٹ نے 22 اپرل تک اوپوزیشن لیڈر کا نام طلب کر لیا آزاد ارکین کو اوپوزیشن یا حکومتی بینچز پر بیٹھنے کے لیے اس تاعت دن کی محلت دے دی وزیراعظم نے اس حاق دار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا نوٹیفیکیشن جاری کے پی کے کی جو سینٹرز ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے اتنے اہم عوضہ چیئرمن کا الیکشن بلکل ناجائز ہے اور ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں پی ٹی آئے کا جہاں تک موقف ہے ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن اس قسم کی جب سیچویشن ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس چال ہی نہیں رہا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہ ہونے کے باعث سینٹ نامکمل ہے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہے بیرستر علی زفر کا ایوان میں اظہار خیال محسن عزیز نے کہا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن الیکشن کا حصہ نہیں بن سکتے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا جواب کہا آئین کے مطابق کوئی رکن نہ ہو تب بھی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا پشاور ہائی کوٹ نے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اچلاس بلا کر حل فلینے کا کہا لیکن عدالتی حکم کو ہوا میں اڑا دیا گیا کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے خود رکاوٹ ڈالیں اور پھر یہاں آ کر کہیں کہ ایوان نامکمل ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے دمیان ٹیلی فونک رابطہ برادرانہ تعلقات کے فروغ کے عظم کا یادہ وزیر اعظم کا قطر کے ساتھ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں مل کر کام کرنے اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید گست دینے کے عظم کا اظہار وزیر اعظم کا کمرشل فلائٹ میں سفر دیگر مسافروں کے لیے وابالے جان بن گیا قومی ائر لائن کے مسافر رول گئے وطن باپسی کے لیے جدہ ائرپورٹ پر تیارہ سرکاری وفت کے انتظار میں دو گھنٹے کھڑا رہا صرف یہی نہیں حکوران خاندان کے لیے اسلام آباد کی پرواز کا روپ موڑ کر اسے لہور میں لینگ کر آیا گیا وفت کے جہاز سے اترنے کے باوجود تیارہ دو گھنٹے تک ائرپورٹ پر کھڑا رہا جس پر مسافروں کا سبر جواب دے گیا گولے ہمیں اترنے دیں ہم تانگا گھوڑے ریل بس سے چلے جائیں گے وزیر اعظم جس پرواز سے سعودی عرب گئے تھے اسے بھی جدہ کے بجائے مطینہ اتارا گیا اور وزیر اعظم کے ساتھ سیلفیاں لینے والوں کو سفر بہت مہنگا پڑا محمد بن سلمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی انشاءاللہ انہوں نے پھر اعادہ کیا ہے پاکستان کے بھرپور اعادت کریں گے سعودہ تاریخ کو انشاءاللہ میں واشنگٹن جا رہا ہوں تو وہیں یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے خد و خال ہم اسے گفتگو شروع کریں گے سعودی ولی اہر محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اندیا دیا ہے وفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا کہنا ہے سعودی عرب نے پاکستان سے سرمایہ کاری کرنے والے پروجیکٹس کی تفصیلات مانگی ہیں چودہ تاریخ کو واشنگٹن جا رہا ہوں وہیں آئی ایم ایف پروگرام کے خد و حال پر بات ہوگی مہنگائی بدتدریج کم ہوگی پالسی ریٹ میں بھی کمی کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ نے ایک اور نیا ریکارڈ بنا لیا ہنڈرڈ انڈکس نے ستر ہزار کی سطح بھی عبور کر لی ترانے کاروبار ایک ہزار اٹھاون پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا انڈکس چھ سو چورانوے پوائنٹس اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح ستر ہزار تین سو چودہ پوائنٹس پر بند ہوا ماہرین کا کہنا ہے زیادہ تر بڑی کمپنیز کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا تیل کمپنیز سیمنٹ اور بینکنگ سیکٹرز کے حصے میں زبردرست تیزی دیکھی گئی سعودی عرب اور آئی ایم ایف کی جانب سے مضبط قبروں نے بھی سٹاکس انویسٹرز کے اعتماد میں اضافہ کیا دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں دانش سکول کی بکاوش پنجاب میں اس کا جال پھیلائے پنجاب سے باہر نکل کر اب اسلامباد کی غریب بستیوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان اور بلدستان کے دور دراز علاقوں میں دانش گائیں ہم بنانے جا رہے ہیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اور بچیاں سکولوں کے باہر ہیں تعلیم کو امرجنسی کی طور پر ڈیکلیئر کریں گے وسائل بچوں اور بچیوں کے قدموں میں نچھابر کریں گے وزرعظم شہباز شریف کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کہا کہ قوم کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے پنجاب میں دانش سکولوں کا جال پھیلائے اب اسلامباد کی غریب بستیوں آزاد کشمیر گلگت بلدستان اور بلدستان میں دانش گائیں بنانے جا رہے ہیں اسی طرف سے وکیل صاحب پھر پیشنی ہوئے یہ ایک تاخیری حربہ ہے ہر دفعہ وہ غائب ہوتے ہیں عدالت میں نہیں آتے آج بھی ایک برخدار کو بھیجا کی طبیعت ناساز ہے جلد صاحب نے ارجان کر دیا ہے کیس پندرہ تاریخ کے لیے لیکن یہ ہمارا نظام آپ کے سامنے ہے ایک وکیل جب دل کرے عدالت میں آئے جب دل کرے نہ آئے عدالت اس کے تابع ہے تو اپنے شدید اعتجاد اس حوالے سے کیے بشرا بی بی کی نکہ کیس میں ایت سے قبل سزا موتل نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئر اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات پندرہ اپریل تک ملتوی ڈسٹرک انسیشن جرش شارو خرجمن نے کہا رزوان عباسی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا روں گا اپیل پر دلائل نہ دیے تو سزا موتلی پر دلائل سن لیں گے وکیل سلمان اکرم راجہ بولے ہمیں بہت افسوس ہوا رزوان عباسی کی چال کو کامیاب نہ کریں وہ نہیں آئے تو کیا بشرا بی بی دس دن جیل میں رہیں گی موسیقی 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 کراچی میں سٹریٹ کرمینلز کے پاس ہتھیاروں کی فرابانی ہیں خیبر پختون خان کے سترہ ڈیلر کراچی اسلحہ بھیج رہے ہیں اسلحہ بنا رہا سہراب گوٹ اور ٹول بلازا پر اتارا جاتا ہے جس کی کوئی چیکی نہیں ہوتی انچارٹ سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کہتے ہیں درامدی ہتھیاروں کی بہترین کاپی تیار کی جاتی ہے پانچ لاکھ کا ہتھیار کراچی میں پچاس سے پچتر ہزاروں میں دستیاب ہے میک میں داکھلہ یہ معلومات نہیں دے رہا کہ دس سال میں کتنے لائسنس جاری ہوئے غیر قانونی ہتھیاروں کی سزا موت رکھی جائے کراچی پولیس تمام لوگوں پر نظر نہیں رکھ سکتی سٹریٹ کرم پر کابو پانے کے لیے کیمرے لگائے جائیں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب نے کہا کراچی میں ساڑھے تین سے چار لاکھ بھکاری سیزن لگانے آتے ہیں جرائم پیشہ افراد بھی ایڈ پر مارداتوں کے لیے آتے ہیں زیادہ تر ڈکیتوں کا تعلق کراچی کے باہر سے ہوتا ہے عمران یاکوب نے کہا کہ چاندرات اور ایڈ کے لیے سیکیورٹی پلان بنایا ہے ایمکی ایم نے قومی اسمیلیوے کراچی کے لیے جمع کرا دی ڈکیتی کے دوران مزائمت پر قتل شہریوں کے لباہکین کو پچاس لاکھ روپے دینے کا مطالبہ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزرستان میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دو دہشتگرد مارے گئے ہتھیار اور دھماکہ کے اس مواد پر آمد آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشتگرد تخریب کاری کی متعدد کاروائیوں میں ملوث تھے ہیت کے چھٹیوں میں بارش موسم خوشگوار ہونے کی امید سندھ میں کل سے پندرہ اپریل تک بارشوں کا امکان تیرہ اور چودہ اپریل کو کراچی میں تیز بارش کی توقع ہیدراباد جام شورو دادو سکھر جیکب آباد میں بھی بارش کا امکان غزہ والے عید کے دن بھی جناسے اٹھائیں گے اسرائیل کی بمباری سے چوبیس گھنٹے میں ڈیرھ سو سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری سے اکیس افراد شہید دیر البلاہ میں راکٹ حملے میں ایک ہی خاندان کے آٹھ افراد مارے گئے فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد تینتیس ہزار تین سو ساٹھ ہو گئی مصر میں ہونے والے امن مذاکرات کے بعد حماس سالس ممالک کی شرائط پر گوھر کر رہا ہے لیکن اسرائیلی وزرعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر رفاہ پر چڑھائی کی دھنکی لے ری ہماری خوشی غزہ والوں کی خوشی میں ہے غزہ میں جنگ کے باعث فلسطین کے دیگر علاقوں میں بھی عید کی خوشیاں ماند ہیں مغربی کنارے اور مقبوزہ بیت المقدس میں بازار تو لگے ہیں لیکن خریدار کم ہیں لوگوں کا کہنا ہے غزہ کی جنگ نے تہوار اور کاروبار کو بے حد متاثر کیا ہے اس بار عید کی خوشی پہلے جیسی نہیں ہے ہم غزہ والوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں دنیا بھر میں عید کی تیاریاں عید اپنوں میں منانے کے لیے بڑے شہروں سے آبائی لاکوں میں روان گئی دھاکا ائرپورٹ، ریلوے سٹیشن اور بندرگاہ پر رش جکارتہ سے بھی بڑی تعداد میں لوگ دہی لاکوں میں چلے گئے افغانستان کے بازاروں میں گہما گہنی روایتی پسندیدہ ٹوپیاں خریدنے میں دلچسپی اپنوں کے ساتھ اید منانے کا مزہ ہی اور کراچی سے پردیسیوں کی اپنے شہروں کے لیے روانگی کا سلسلہ جاری مسافروں کی بڑی تعداد کراچی کینٹ سٹیشن پہنچی مسافر کہتے ہیں رش کی وجہ سے اید سپیشل ٹرین میں جگہ نہیں مل سکی دوسری ٹرین کے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بس اڈو پر بھی اندرونے ملک جانے والوں کا رش نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوونٹی سیریز کے لیے قومیس خورک کا اعلان بابر آزم کپتان ہوں گے فاسٹ بولر محمد عامر اور آل راؤنڈر عماد وسیم کی ٹیم میں واپسی پی ایسل نائن میں شاندار پرفارمنس پر عثمان خان اور عرفان خان کو پہلی بار ٹیم میں شامل کر لیا گیا سترہ رکنی سکوارڈ میں محمد رزوان فخر زمان افتخار احمد سائم ایوب شامل ہیں پیس بیٹری میں شاہین نسیم عباس آفریڈی محمد عامر زمان خان شامل ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی سیریز 18 اپل سے شروع ہوگی وہاں بریاست کہتے ہیں بابر آزم ورلڈ کپ جیت کر خوشی دینے کے لیے پور امید ہیں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپگنڈا کرنے کا کیس اس لہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے عبد المتین ایڈوکیٹ کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت نے ملزن کے مزید جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کر دی وزیر اعلیٰ خیبر پکنڈ خان کا صوبے میں ائر ایمبولنس سرویش شروع کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈا پور کی چار مہینوں میں افضامات کی ہدایت گنجان آباد علاقوں کے لیے موٹر بائیک ریسپونس یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ بڑے سرکاری اسپتالوں میں بزرگ شہریوں کے لیے ایک ایزیکیٹیف چیک اپ پروگرام شروع کیا جائے گا 65 سال سے زائد عمر افراد کا ہر تین ماہ میں مفت چیک اپ ہوگا ہانی ٹرپ کے ذریعے بھتہ وصولی میں پولیس افسران بھی ملابس پیر محل میں دو ایسے چوز جزوان اور افتسام کے خلاف مقدمہ درد لڑکی سمیت 14 افراد نامزد ملزمان نے شہری سے 45 لاکھ 20 ہزار روپے وصول کیا مدعی اسمان کے مطابق اکرا نے فون پر دوستی کی کوشش کی بعد میں زبردستی کا الزام لگا کر تھانے میں ترخواست دے دی پولیس نے دادرسی کے بجائے خاتون سے صلح کے لیے دباؤ ڈالا مشتہاری ملزم کے ذریعے 30 لاکھ میں معاملہ تیپ آیا لاہور میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری ساندھا میں لوٹ گیا ڈاکو نے اسلحے کے زور پر 3 لاکھ روپے لوٹ لیے سی سی ریوی فوٹیج کے باوجود ملزمان قانون کی گرفت میں نہ آسکے سعود آباد میں 13 سالہ بچے پر بدترین تشدد کا واقعہ پولیس نے مویز کے دوست 14 سال کی عبیت کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے 13 سالہ مویز کو عبیت نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گلے پر پھندہ لگا کر جان سے مارنے کی کوشش کی دونوں دوستوں کے درمیان معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا مویز کے والد کی مضیعت میں تھانا سعود آباد میں اقدام قتل کا مقدمہ درج موسیقی دینے پر رونالڈو کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا مونٹی کارلو ٹینس میں کیمرا نوری کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست روسی کھلانی نے برطانوی حریف کو ایمنٹ سے باہر کر دیا کارل نے اسٹریٹ سیٹ میں بازی ماری دوسرے میک میں فرانس کے یوگہم برد کامیا برزن تینہ کے پیر کو دو ایک سے زیر کیا اور چاند پر کدم جمانے کا مرشن امریکہ اور سویت یونین کے درمیان ہلائی ڈوڑ ڈوڑ ہالیوڈ کومیڈی ڈراما فیلم فلائی می ٹو دی مون کا ٹویلر جاری اپولو ٹو کا بیک اپ پلان کیا تھا دلچسد کہانی سے بارہ جولائے کو پردہ اٹھے گا ہیڈلائن سے اپنے جانی تفصیلی خبریں ہوں گی اس پرک کے بعد صرف مینگو ہی نہیں کریم کا مزہ بھی ملے ساتھ اس اید آئے گا پوری فیملی کو مزہ والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں ایک منت نسیم بھائی یہ کڑک چاہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا ایکسپریس پاہ یہ سارے داک تو ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچو دلائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی سلکی کارمل کاؤ ہم گرنچی بسکٹس کاؤ واو اید کے مٹھاس اوہو ہو ہو مزہ آ گیا نیو اومور کارمل کرمبل واو بھرا بائٹ زمانے کئی بدلے نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہم جہاں مامتا وہاں ڈالڈا پہلی بار ویٹامین سی اور گلیسرین کے ساتھ نیا لکس جو جل کو نکھارے نمی دے اور دے چاند سا روشن چہرہ لکس فیس اوپ ڈیئر مایا علی تینکیو لکس پر یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں یہ ان سب ہی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے لکس ہمارا بریسٹ سو دے چاند سا روشن چہرہ ایدی پیسا ایدی پیسا آدھ آؤ شہرک کیتو پارے ایدی پورا پاکستان بھیج رہا ہے اور مل رہی ہے سب کو ایدی پیسا سے ایدی ایدی پیسا آپ کی ایدی آپ کو مبارک تُو ہا دنیا میں جاہے جاہا تیری فکر مری تیری زمانے کری بدلے نہ بدلے مامتا نہ بدلے ہم جہاں مامتا وہاں ڈالڈا اید کی خوشیاں تبھی جاہ میں شینی سے سجی لائک لائک رفریشنگ لشی جامی شیری ہم یہ لے لیں بہت سوٹ کرے آپ پہ یہ تو ہے لیکن میرے پاس کچھ کام ہے کھوی بات نہیں آپ پیمنٹ راس سے کر دیں آپ راس سے بھی پیمنٹ لیتے ہیں جی یہ تم اس کی لئے ساند کر دیا آپ نے جی ہاں اب راس سے پیمنٹ اتنی آسان یعنی اپنے بہنگ کی ایب کھولو کیو آر کونٹ سکین کرو اور راس سے آن لائن پیمنٹ کرو کیونکہ راس پوری خریف آسان اور محفوز بھی راس بل بھر میں مل بھر میں مہ 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 امہ تلو میں پکاؤ ہمیں سے ہم من بنا ایش ہے نیا تلو اٹھے وینجی سے بھرے کھانے اسی لئے سب بچے یہی ہاں چاہتے امہ تلو میں پکاؤ ہمیں سے ہم من بنا ویلکم بیک تو شوال کا چاند نظر آ گیا ہے پاکستان بھر میں کل بروس بدھ اید الفطر منائی جائے گی مختلف شہروں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہونے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن مولانا عبدالقبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا پاکستان میں شوال کے چاند کی پہلی شہادت سے بازابتہ اعلان تک اے آوائی نیوز نے ہر لمحہ اپنے ناظرین کو باخبر رکھا اے آوائی نیوز کی طرف سے اہل وطن کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں پاکستان کے مختلف مقامات سے شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محفوی جن میں کراچی، دیر، فیصلہ باد، میمن اجنسی، سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے یکم شوال المکرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المکرم تو یہ چاند نظر آیا ہے اور اب سے کچھ در بہلے مولانا عبدالقبیر آزاد کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے پاکستان بھر بھی کل بروز بودھ اید الفطر منائی جائے گی تو شاند نظر آتے ہی بس ہر قدم جو ہے وہ بازاروں کی طرف روانہ ہے کسی کا جوڑا رہ گیا ہے کسی کو مہندی لگوانی ہے اور مجھے بھی جو ہے نا وہ مہندی لگوانی ہے جناب اور کسی کی جوڑلی رہ گئی ہے کسی کے سینڈلز رہ گئے ہیں تو یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندگان سے جو کراچی سکر اور لہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو کراچی سے ہمارے ساتھ روبینہ اور سکر سے ہمارے ساتھ جانزیب اور لہور سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اہمر موجود ہیں تو سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں کراچی کا اور روبینہ سے پوچھتے ہیں جی کیا دیکھ رہی ہیں بازاروں میں گہمہ گہمی جی سب سے پہلے تو آپ سب کو عید کا چاند بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو بھی اور میں یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح ہم نے پورا تقریباً رمضان جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا بازاروں کی رونق سے بازاروں کے رش سے خواتین مرد حضرات کی شاپنگ سے تو بلاخر آج انتیس کا چاند ہو گیا اور کل صبح انشاءاللہ عید الفطر ہوگی تو اب دیکھا جائے تو اب جو رش ہے مارکٹس میں وہ مہندی کا ہے اور میں اس وقت کراچی کے بڑے ہی مشہور ایک کچن کا مارکٹ ہے گلف مارکٹ وہاں پر موجود ہوں تو بھائی گلف مارکٹ سے لے کے سی ٹی سی مارکٹ تک اٹھ تک کوئی بھی چیر جو ہے یا کرسی جو ہے وہ خالی نہیں ہے آپ کو تو پتا ہے کرسی کے کتنے مسائل ہوتے ہیں تو مہندی لگوانے کے لیے بھی خواتین کو کوئی کرسی یہاں میسر نہیں آرہی ہے اور ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے جب ستاس ہی ہے آئیے ذرا آپ ادھر بھائی کیا مسئلہ ہوگی آپ نے ابھی تک مہندی نہیں لگوائی آپ تو اتنی ایکسائٹ تھیں سب سے پہلے اسلام علیکم مجھے یہ کھانا تھا کہ مجھے سیٹ ہی نہیں مل رہی ہے کب سے میں سرچ کر رہی ہوں سیٹ کے لیے کوئی آنٹی لگانے کو مجھے تیاری نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے اتنے کسٹمرز ویٹنگ لائن میں میں پہلے ان کو لگا لوں پھر آپ کو لگاتے ہوں اور اس میں اتنا دیر لگ رہی ہے لیکن پھر بھی چار سب سے پہلے سب سے ربیرا اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو ان سے ضرور پوچیے گا کہ ان کو سیٹ کا بڑا مسئلہ ہے مہندی لگوالے کے لیے بڑی پریشانی ہے تو یہ سیٹ اپنی گھر سے کیوں نہیں لے کر آگئی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے لیکن ان کو سیٹ مل گئی ہے لہٰذا انہوں نے فوراں دور لگا دی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ کرسی بھی ان کے حال سے چھن جائے اچھا لگا کہ یہ کرسی بھی چھن جائے وہ کامیاب ہو گئی ہے مہندی لگانے میں جی جی ایک خاتون کامیاب ہو چکی ہے مہندی لگوانے میں ان کے کچھ کومنٹس جانتے ہیں جی آپ پتائیے بڑی خوبصورت اور باریک مہندی لگوائی ہے آپ نے جی بلکل مجھے دو دن سے بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ میں مہندی لگاؤں جلدی سے چانتا تو تو آج میں نے مہندی لگوالی اور میرا شوق میرا شوق پورا ہو گیا انشاءاللہ اید اور ہم نے بہت اچھے سی اید منانی ہے دیکھا آپ نے کہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے خواتین اور ایکسائٹیڈ تو میں بھی ہوں لیکن اللہ کرے کہ میرا بھی نمبر آئے جو کہ مجھے آتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا ہے اچھا روبینا یہ بتائے گا کہ گلف میں صرف یہ مہندی لگ رہی ہے یا پھر اور دیگر خریداری بھی ہو رہی ہے چوڑیاں ہیں جونری ہے کپڑے ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیں دیکھیں خواتین کی جو تیاری ہے نا وہ تو میں سمجھتی ہوں جب تک بازار بننا ہو نا ان کی خریداری مجھ سمیت ختم نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تک چاندرات کے حوالے سے بات چیت کریں ہم تو یہاں پر چوڑیوں کی طرف اور جوڑیوں کی طرف اور سب سے بڑھ کر مہندی کی طرف جو ہے نا وہ خواتین کا روخ ہو چکا ہے اور وہ اس پر کسی جاننے والے کو بھی نہیں پہچان رہی ایسا نہ ہو کہ وہ ان سے یہ فرمائش کر دیں کہ بھائی آپ میرے بات لگوالی جیگا وہ ایسا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے پہچان ہی نہیں رہی نہ پڑوسی کو پہچان رہی ہے نہ کسی اور کو پہچان رہی ہو کہنیے بھائی ہم سب لگوانے آئے جس کو نمبر ملے آپ بھی رو بینہ کوئی کورسی رونڈی ہے اور وہیں پر بیٹھ جائیے مہندی ضرور لگوائیے گا کیونکہ مہندی کے بغیر تو عید ادھوری ہے اور ابھی نہیں بیٹھئے گا ابھی تو ٹرانسمیشن جاری ہے اس ٹرانسمیشن کے ختم ہونے کے بعد ضرور مہندی لگوائیے گا کوئیٹا کا رکھ کرتے ہیں اتیا اکرم وہاں پر ایک مال میں موجود ہیں اتیا رشت دیکھنے میں آرہا ہے یہاں پر کوئیٹا والوں نے خریداری مکمل کر لیے یہاں پر بھی مہندی کا رجحان زیادہ ہے جی بالکل ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو چاند رات بہت بہت مبارک اور ایڈوانس میں عید بھی بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے اور جہاں تک بات ہے کہ کوئیٹا والے جو ہیں آج چاند نے واقعی اپنے چاند ہونے کا ثبوت دیا ہے دکھنے میں نہیں آرہا تھا اور خواتین جو ہیں وہ مخمسے کا شکارت تھی کہ کیا کریں گھروں سے نکلے یہ نہ ہو کہ چاند نظر آجا اور پھر شیر کورما اور دیگر چیزیں بنانی پڑنی ہیں تو جیسے ہی چاند کا اعلان ہوا ہے تو خواتین کی بڑی تعداد مال کی طرف آئی ہے اور آج مال میں میرے موجود ہونے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئیٹا میں کھلے آم میں مہندی نہیں لگائی جاتی اور یہاں پر مہندی جو ہے مال میں سٹرول لگائے جاتے ہیں بچوں کی بڑی تعداد ہمیں نظر آئی جو مہندی لگانے کے لیے بڑے ایکسائیٹر تھے اس کے ساتھ خواتین کا کہنا یہ تھا کہ شاپنگ کا جو مزہ چاند رات میں شاپنگ کرنے میں ہے وہ دیگر دنوں میں اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا تو کچھ خواتین کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے جان بوچ کے کچھ چیزیں چھوڑ دی تھی کہ وہ چاند رات کو ہی خریداری کریں گی اور وہی ہوا کہ اب خواتین کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے مال کا رخ کیا ہے بزاروں میں رش بہت زیادہ ہے اور کیونکہ کوئٹا میں پورے شبہ ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں لیاقت بزار میں شاپنگ کرنے کے لیے اور سب کی خواہشیں ہی ہوتی ہے کہ جی چاند رات کو ضرور وہ کچھ نہ کچھ شاپنگ کریں اب خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر نظر آ رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں نے لگوانی ہے مہندی کچھ نے بنچز بنوانے ہیں کچھ نے بھرے بھرے آتوں والی مہندی لگانی اور کچھ نے بیلے لگوانی نہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ مہندی لگانے والے کم اور مہندی لگوانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں اور اس کے ساتھ اتخواہتین نے جناب اپنے جھنگے بھی لینے ہیں کچھ چیزیں کسدن چھوڑ دی گئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شوہر حضرات کو آج لے کر آئیں گے اور ان کے ساتھ شاپنگ کریں گے اور ان کی تھوڑی جے بے ڈھیلی کروائیں گے اور وہ ہی ہو رہا ہے کہ شوہروں کے موں کافی لٹکے ہوئے مجھے نظر آئے کچھ سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ حد ہو گئی اتنے دن سے ہم شاپنگ کروا رہے ہیں لیکن ان کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی اور آج خواتین ناراض ہو گئی ہیں کہ انہیں تحائف دلوائے جائیں تو شوہر حضرات آج فول ٹائم جو شکنجے میں ہے اور یہاں پر خواتین تو یعنی چاند رات شروع ہو چکی ہے اور صبح اید تک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تیاریاں جاری رہیں گی اتیا اکرم کوئٹا سے ہمیں ہمارے ساتھ ہیں اتیا ساتھ رہے گا دیگر نمائندگان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامت سے لاہور سے کراچی سے پشابر سے اور چاند رات کے حوالے سے آپ کو وہاں کے بھی مناظر دکھائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست سکیم کا آغاز جس کے تحت تمام خیر ریجسٹرڈ ہول سیلرز، ریٹیلرز، ڈیلرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے تیس اپریل دوہزار چوبیس تک انکم ٹیکس ریجسٹریشن کرانا لازمی ہے بس ٹیکس آسان موبائل ایپ میں دیا گیا تاجر دوست پیج کھولے اور چند آسان معلومات درس کر کے اپنی ریجسٹریشن کرا لیں نہ ہی کسی وکیل کی ضرورت اور نہ ہی کوئی فیس پھر ٹیکس کے ادائیگی اتنی آسان جیسے ایزی لوڈ جی ہاں آسان مہانہ اکسات میں انکم ٹیکس ادا کرنے کی سہولت اور یکمشت ادائیگی پر پچیس فیصد تک ٹیکس کی چھوٹ اس کے ساتھ ساتھ سال دوہزار تیس کا ریٹرین فائل کرنے پر بھی مہانہ ایڈوانس ٹیکس میں پچیس فیصد کی مزید چھوٹ یاد رکھیں 20 اپریل دوہزار چوبیس ریجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ سستیب بلکل نہ کریں اپنی ریجسٹریشن آج ہی کرائیں اور قانون کے تحت جرمانے سے بچیں بات بلکل ٹھیک ہے ملک مستحقم ہوگا تو بزنس بھی آگے پڑے گا ہم ٹیکس گزار ملک باوکار ہر بڑے پیک پر تس پیس یا تیس پیک تو پیپسی نے کی ہے سب جس ٹرانگ آفر اب سمجھا رہا ہی کو پاکستان کی نمبر ون ڈیری آئس کریم چیف مینسٹرز یوت انیشییٹر کے تحت صوبہ بھر کے نجیو سرکاری گریجوئٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو پہلے مرحلے میں بیس ہزار موٹر بائس کی پراہمی موٹر سائیکل ڈائبنگ ڈائسنز لرنر پرمیٹ کے حامل ریگولر طلبہ تعلیبار انتیس اپریل دو ہزار چوبیس تک بزریا ویب بوٹل آن لائن درخواست جمع کروا سواری سے خود مختاری حکومت پنجاب ڈیوو کی ہنڈر پرسن مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرورت نہ ہی کوئی فکر ڈیوو بیٹری میری طاقت میرا یقین دودھ ایک مکمل غزہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی دودھ پاکستان میں سنگین مسائل کا شکار ہے مختلف ریسرچز کے مطابق نوے فیصد کھلا دودھ پاکستان سٹینڈرڈز کی کوالٹی یا سیفٹی کے میار پر پورا نہیں اترتا اس بارے میں ایکسپرٹ سے مزید جاننا بہت ضروری ہے پیٹ اور جگر کی بیماریوں کے ایک وجہ غیر میاری کھلے دودھ کا استعمال ہے کھلے دودھ کے ناقص تفسری نظام کی وجہ سے یہ جراسیم گندگی اور بلاور سے اس قدر بھرا ہوا ہے کہ گھر میں اوالنے کے باوجود بھی صاف نہیں ہو سکتا اسی لیے کھلے دودھ کی قرید و فروغ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں ممنوع ہے تو پھر دودھ کو کیسے صاف اور محفوظ بنایا جا سکتا ہے دنیا بھر کی طرح ہمیں بھی کھلے دودھ کی جگہ صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو اپنا نہ ہوتا کیونکہ پیکیج نظام میں ہی دودھ کو یو ایش تی پروسس کے ذریعے صاف اور محفوظ رکھا جا سکتا ہے تو آئیں اہد کریں کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی حفاظت کے لیے صرف پیکیج دودھ کے استعمال کو یقینی بنائیں گے صاف اور محفوظ صرف پیکیج دودھ پنجاب کالجز اید کی خوشیاں تبھی جب ہوں یہ سو فیصد خلوس اور محبت سے پھری اور سو فیصد خالص ارکیات سے بنے جامی شیری سے سجی تیمور فین لائے پاکستان کا پہلا انرجی سیویں ای سمارٹ فین اپنی منفرد ٹکنالوجی کی بدالت مکمل نوائز لیس فین تیمور ایکو سمارٹ فین لگائیے ستر پیصد بجلی بچائیے تیمور فین گجرات پرسکون سندقی آئیں اس رمضان اہد کریں کہ ہم صرف اسلامی بینکنگ کا انتخاب کریں گے کیونکہ دل کے اتمنان کے ساتھ اسلامی بینکنگ ہے سب کے لیے پھولو چلسی اس کی خوش پھو سکنساو سلکی ان سافت سوانہ ہمارا سیکرٹ سوانہ انٹال سبح شام و رات سوانہ میرا پہلا پیار سوانہ آپ کی خوبصورتی کا سیکرٹ موسیقی سپرائت لمن مط سے ٹھنڈ رکھ اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو موسیقی 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 شاند نظر آنے کے بعد بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے گہما گہمی جاری ہے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے لوگ کیسے چاند راز کی خریداری کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہماری نمائندگان لہور کا روح کرتے ہیں احمر سے جانتے ہیں احمر ہمیں بتائیں گے احمر یہ بتائیے لہور میں کیا حالات نظر آ رہے ہیں گہما گہمی شاپنگ بتائیے ذرا سب سے پہلے تو ہم لاہوریوں کی طرف سے تمام اہلِ بطنکور آپ سب کو شوال کا چاند مبارک اور گہمہ گہمی کی جان تک بات ہے تو ہم افتاری سے قبل ہی یہاں پر آگے تھے اور ریپورٹ کر رہے تھے گہمہ گہمی کی حوالے سے اور خریداری کی حوالے سے تو لوگ پہلے بھی تھے لیکن اب جیسے ہی اعلان ہوئے شوال کے چاند کا تو اب رون کے جو ہیں وہ لاہور کے بزاروں کی مزید بڑھ گئی ہیں خواتین جو ہیں اور مرثز راج جو ہیں چاند رات کا ویٹ کر رہے تھے جیسے کہ چاند رات کو ہی شاپنگ مکمل کریں گے حالانکہ مکمل شاپنگ جو ہے وہ پہلے کر لی جاتی ہے میں نے بھی دو سے تین دن قبل اپنی شاپنگ مکمل کر لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت مسروفیہ جو ہے وہ آگے ہوگی لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کی میچنگ کی جو چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں جسرا جو خواتینوں نے زیادہ اپنے جو ڈریسز ہیں وہ تو مکمل کر لی ہیں جو مرد حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنے جو کرتے ہیں شلوار کمید ہیں وہ بھی مکمل کر لی ہیں ایمر یہ بتائے گا کہ آپ نے اپنی شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور جو لڑکے ہیں جو مرد حضرات ہیں ان کی شاپنگ کی کیا صورتحال ہے لاہور میں دیکھیں لڑکوں کی یہ صورتحال ہے کہ لڑکے نا پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں تقریباً تین سے چار اس قبل میں نے بھی اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر لی ہے میں نے کرتا لے لی ہے اپنی پینٹ اور شیٹ وغیرہ بھی مکمل کر رہی ہے بس میرے شوز جو ہیں وہ میچنگ کے رہتے ہیں کیونکہ ہم لڑکوں میں کے اندر جو ہے آپ کی جو رسٹ واش ہے اور آپ کی جو بیلٹ ہے اور آپ کے شوز ہیں ان کی میچنگ بہت زیادہ جو ہے وہ کاؤن کرتی ہے تو براون کر کے میرے شوز ابھی رہتے ہیں لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں مومن وہ چار سے پانچ دن قبل ہی جو ہے اپنی شاپنگ مکمل کر لیتے ہیں خواتین کی شاپنگ کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کیونکہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اور جب سے میں شاپنگ کے حوارے سے اپگیٹ کروں میں خواتین کی آپ بات کر رہے ہیں یقیناً ان کی شاپنگ تو کبھی مکمل ہوتی ہی نہیں ہے تو اسلامباد کر رکھ کر لیتے ہیں فاطمہ بطول وہاں پر موجود ہیں فاطمہ شاپنگ تو مکمل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ مہندی بھی بہت ضروری ہے خواتین مہندی بہت شوق سے لگواتی ہیں یہ بتائیے آپ نے مہندی لگوالی اور کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اسلامباد میں مہندی کا جی میں اگر اپنی بات کروں تو ظاہر ہے کہ چاند رات ہے اور اسلامباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے تو یہ خواتین کی اگر رات کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو جیسے کہ میں دیکھ رہی کہ بڑی زبردست رونے کے بڑی زبردست طریقے سے مہندی کے جو سٹالز ہیں وہ سجائے گئے تو میرا بھی بہت دل چاہا کہ ہم لائف تو کوریج کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ مہندی بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آج جو ہے وہ مہندی بھی ساتھ ساتھ لگواری دی تاکہ میں جلدی جلدی سے جو ہے اس کے بعد اپنی جو چھوٹی موٹی شاپنگ رہ گئے وہ بھی کروں تو ان جو ہے یہاں پہ Arabic سٹائلز اس بار بہت ان ہیں وہی ہے کہ پھولدار جو ہے وہ آپ کو ہاتھوں پہ چاہیے بیک سٹائلز جو ہے بیک ہینڈ پہ وہ بہت زیادہ ان ہیں تو میں اس وقت تو مہندی اپنی لگواری ہوں اور ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے کہ ان کے پاس اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو کس طرح کی مہندی لگواری ہیں آمی جو بتائیں کس طرح کی لوگ جو ہیں وہ سٹائلز لگواری آپ سے زیادہ طرح لوگ تو سمپل ڈیزائنز ہی پسند کرتی ہیں لڑکیاں خاص کر اسلام آباد کی اور میں زیادہ فلاورززائن مجھے بنانے آتے ہیں تو میں وہی کر رہی اور بہت زیادہ رش ہے ٹوکنز لینے پڑتے ہیں مہندی لگوارے کیلئے ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ٹوکنز لینے پڑتے ہیں اور مہندی لگوارے کیلئے کافی انتظار کرنا پڑتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ اور بھی خواتین مہندی لگواری ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کے آپ کی جو ہے وہ شاپنگ ہوئی ہے اور کس طرح کے آپ ڈیزائن لگوارے کیلئے ہماری ختم ہی نہیں ہوتی نا لڑکیوں کی وہ تو ابھی تک چل رہی ہے لیکن ڈیزائن آج کل بہت ڈیسن چل رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں تو آج کل ڈیسن بہت ڈیسن چل رہے ہیں جی ان کے بھی کہنا ہے کہ یہ بہت ڈیسن بہت باریکی سے جو سٹائلز بنتے ہیں مہندی کے وہ لگواری ہیں اور ہم یہاں پہ بہت زیادہ رونک ہے خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں بچیاں بہت زیادہ شوق سے جو ہے وہ مہندی لگواری ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ رونک نظر آئیے ساتھ ساتھ چوڑیاں بھی ہیں کہ مہندی لگواری ساتھ ساتھ چوڑیاں بھی لیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ شاپنگ مال ہے جو تھوڑی تھوڑی چیزیں رہ گئے ہیں خواتین کی یا مرد حضرات کی یا بچوں کی وہ ابھی تک جو ہے وہ چاند رات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے لوگوں کی جلدی جلدی سے ٹوکن مل جائیں اور جو مہندی ہے وہ جلدی جلدی سے ان کے ہاتھوں پہ لگ جائیں جلدی جلدی سے تو ٹوکن نہیں ملیں گے کیونکہ ٹوکن ملیں گے تو بڑی لمبی لائن ہے مہندی لگوانے والوں کی اور مہندی جو ہے وہ ساری رات چلتی رہتی ہے سکھر چلتے اور سکھر میں جو ہے وہ جہاں سے بسیر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جانتے کہ وہاں پر جو چاند رات کی صورتحال ہے وہ کیا ہے اور وہاں پر کس طریقے سے جو قواتین ہیں وہ مہندی لگوانے آ رہی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آ رہی ہیں جی جہاں سے جی برکل پہلے تو سب سے پہلے میار وائٹ کی پوری فیملی اور رہلے وطن کو شاوال کے چاند انبارک بات دوں گا کل اید ہوگی اور ایچ کی جو خوشی ہیں وہ آج رات سے ہی شروع ہو چکی ہے چاند رات کا اسپیشلی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ چاند رات آئے اور اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنی جو شاپنگوں مکمل کریں خواتین کی تو کافی باتیں ہو چکی ہیں اس وقت میں سکھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کا حالہ وال دیتا ہوں اس وقت میں موجود ہوئے کہ جھوٹوں کی دکان پر یہاں پر جو مرد حضرات ہیں حضراتوں کافی پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے تقریباً جو آخری عشرہ تھا رمضان کا اپنے خواتین کے ساتھ ان کی شاپنگ مکمل کرنے کے لئے لگا لیے اور اپنی شاپنگ کے لئے ان کے پاس ٹاپ ٹائم بہت کم بچا ہے اور جب اپنے جھوٹے خریدنے کے لئے آئے ہیں تو ان کے جو نمبر ہے وہ مل نہیں رہا اگر کسی کو آٹ پسند آتا ہے تو آٹ ہوتا نہیں ہے اگر کسی کو نو پسند آتا ہے تو نو ہوتا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ سکھر کے جو مرد ہیں اس وقت وہ کافی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر سال ایسے ہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خواتین کی جو خریداری ہوتی ہے جو شاپنگ مکمل کرواتے اس کے بعد خود کرتے ہیں لیکن اس دفعہ انہیں یہ کام جو ہے کافی بھاری پڑ چکا ہے دوسری طرح خواتین ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں اور چاند رات اور خواتین کا ذکر نہ ہو تو یہ بھی ممکن نہیں تو سکھر کے مقلب مقامات پر مہندیاں لگ رہی ہیں میچنگ کی چوڑیوں کے لیے جو خواتین ہیں وہ کافی میں نظر آئی جو میچنگ کی چوڑیاں خریدتے ہوئے نظر آئیں جو مرد ہیں وہ اس وقت اپنی جوت اور چپنپلوں کے لیے کافی پریشان ہیں لیکن خواتین کو تو کسی چیز کی ٹینشن ہے ہی نہیں ان کو ان کا پتہ ہے تو ان کے لیے بہت ساری ویرائٹیز ہوتی ہیں ایک دکان نہیں تو دوسری دوسری میں تسری کہیں نہ کہیں سے ان کی جو عید کی تیاری ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی لیکن چکھر میں اس وقت جو ہے ایت پر ایسا لگتا ہے کہ جو چاند رات وہ بلکل ایت میں تبدیل ہو چکی ہے ہر جگہ خوشی خوشی ہے ہر کوئی خوش ہو رہا ہے اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے لیے کافی پرجوش نظر آتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ رہے گا جہاں سے مدیہہ سنبل کے جانب روک کرتے ہیں پشاور میں موجود ہیں آہ مدیہہ یہ بتائیے کیا خواتین بازاروں میں موجود ہیں آخری تیاریاں ہو رہی ہوں گی ان کی ظاہر ہے اب مہندی بھی لگانی ہے انہوں نے اور شاپنگ بھی جو رہ گی وہ کمپلیٹ کریں گی وہاں پر کیا ہوتا ہے پشاور میں زارت جی بلکل سب سے پہلے اہلے پشاور کی جانب سے آپ سب بھی لوگوں کو چاند رات مبارک اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد چاند رات جو ہے وہ ایک بلیسنگ اور تحفے سے کھانی ہے یہی وجہ ہے کہ چاند رات پر پشاور کے شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہ جو ہے باہر بزاروں کا روح کرتے ہیں اور جیسے ہی عید الفطر کے چاند نصر آنے کا اعلان ہوا ہے تو اسی طرح پشاور کے صدر بزار میں بھی خاصا رش جو ہے اس وقت جمع ہو گیا ہے اور ٹریفک کے بھی کافی مسائل دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں اس وقت بزار میں خریداروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یہاں پر ڈیفرنٹ اپنی اپنی چوائسز کے مطابق جو ہے خاوتین کی شاپنگ جاری ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا مہندی کا تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹالس پر خاوتین مہندی چونیا جو ہے وہ زیادہ پریفر کر رہی ہیں بزار جو ہے آج وہ مزید برکی کمکموں سے جو ہے وہ جگمگاہ اٹھا ہے صدر بزار جو ہے وہ پشاور کا روایتی بزار ہے شاپنگ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ دیر رات تک جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس وقت بھی شہری بہت شکریہ ہمارے مہندگان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلام سلاباد پشاور لہور اور سکھر سے اور چاند رات کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے اور مہندی جو ہے نا مہندی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے اور مانور نے جو ہے وہ تو مہندی لگوا لیے آپ نے نہیں لگوای آپ ضرور لگائی ہے میں اس کے لگائی کہ ایک ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ لائنس بہت بہت لمبی ہوتی ہے آپ کو مانیج کر کے جانا پڑتا ہے اور مہندی لگانا آسان کام بھی نہیں ہے اسپیشلی آپ جب باریک مہندی لگاتے ہیں جو انتظار کرنا پڑتا ہے نا بھئی اگر چاند رات کو اگر آپ لیٹ آورز میں جا رہے ہیں نا مہندی لگوانے کے لیے تو بس آپ یہ سوچ کر جائیں کہ آپ کی جو اید ہے نا وہ تمام خواتین مہندی ضرور لگائیں کیونکہ مہندی کے بغیر اید ادھوری ہے موسیقی مہنگائی کا شکوا کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا سوائے پریشانی میں اضافے کے بھئی کچھ کرنا ہی ہے تو آمدنی میں اضافہ کرو اسی لئے میں نے کھولا NBP اضافی منافع اکاؤنٹ جس سے مجھے ملتا ہے عام سیونگ اکاؤنٹ سے زیادہ منافع وہ بھی ہر مہینے رقم نکلوانے اور جمع کروانے کی بھی کوئی قید نہیں اس کے علاوہ فری موبائل اپ اور انٹرنیٹ بینکنگ سیروسز اور سمال لوکر پر فیس کی چھوٹ بھی